سلحل کریم امم بھار میرے بھائی اور دوستوں دین اسلام شریعت اور اللہ کا حکم یہ ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنوں سے بھی محبت کریں اور ہم ان غیر مسلموں سے بھی بحیثیت انسان محبت کریں ان کے ساتھ عدر انصاف کریں ہم کسی بھی زاویہ سے کسی بھی غیر مسلم کو نقصان نہ پہنچائیں اس میں میرے دیدو اماران ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب کیا ہے مسلمان پگڑی پہنے والے مسلمان نہیں کہتے داڑی رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے تحجید گزار کو مسلمان نہیں کہتے ہر سال چار چار پانچ پانچ عمرے کرنے والے کو مسلمان نہیں کہتے میرے دیدو اس میں کوئی شک نہیں ساری بات دے ہیں ساری اللہ علیہ الرسول کے حقان ہیں ساری سنت ہیں دین کا حصہ ہیں لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کی تاریخ میں تو صرف اتنا ہے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو کسی کو نقصان نہ دیتا ہو اے المسلم اس کی زبان ملحاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت امام قطبی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم ہی نہیں جانور کو بھی جو تکلیف نہ دے وہ مسلمان ہیں تو کیا ہم مسلمان ہیں آئیے میرے دیدیں میرے دیدوں پیغام دیں اللہ کا پوری دنیا کو کہ ہم مسلمان ہیں ہماری آنکھ سے بھی سلامتی ٹپ ہٹتی ہے ہماری زبان سے بھی سلامتی ٹپ ہٹتی ہے ہماری کانوں سے بھی سلامتی ٹپ ہٹتی ہے دل دماغ ہاتھوں سے سلامتی ٹپ ہٹتی ہے ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری آنکھ سے بھی کسی کو دکھ نہ پہنچے ہماری زبان سے بھی کسی کو ٹنشن نہ ہو ہمارے دل و دماغ سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ہے مسلمان مسلمان کا مطلب لڑائی والا نہیں مسلمان کا مطلب دنگے فرصاد والا نہیں مسلمان کا مطلب امن والا سلامتی والا محبت کرنے والا الخلقو یالاللہ فاہبر خلق دلالہ احسن پر امن یارلہ ساری مخلوق اللہ کا گمبہ ہے اور اس میں سارے شامل ہیں اور اللہ کو پیارے کون ہیں جو اللہ کے گمبے کے ساتھ پیار کرتا ہو اس لئے اللہ نے ابتدا ہی قرآن کی کی کہاں سے الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب مسلمین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مومنین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مسلمین بھی کہہ سکتے تھے اللہ لیکن اللہ نے رب العالمین فرمایا اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں اور میرے نبی کو اللہ نے کیا خطاب دیا رحمت اللہ العالمین صرف مسلمین عامت اللہ مسلمین مومنین نہیں فرمایا عالمین ہیں میرے دیدو آئیے پیغام میں پہلی امت کو یہی پیغام تھا ہمارا کہ اس تپکتی ہو سلمتی ہاتھوں سے ہانکوں سے زبان سے دل دماغ سے اللہ نے فرماتا اِنَّ اللَّهِ عَمُرُكُمَنْ تَعْدُّ الْحَمَانَاتِ فِي اِلَا حَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ بِيْنَ النَّاسِنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل غیر مسلم کیلئی بھی ہے عدل کافر کیلئی بھی ہے میرے دیدو مسلمان تو کبھی بیادل نائنصاف اور وہ ہوتا ہے یعنی کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنٹا کسی کدر بینصاف نہیں کرتا ہے کسی کدر ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِن عَنِي الَّذِينَ لَمْ يُقَارَتِ الُوِكُمْ فِي الدِّينِ كُتنے بڑے پیغام ہیں کہ جو تمہیں دین کے اطبار سے تکلیف نہ دے جو تمہیں اپنے گھر سے نہ نکالے وہ چاہ گئے مسلم بھی ہو تو تم ان کے ساتھ انصاف کرو پیار محبت کرو تو آئیے آج عید کیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامتی والے بن جائے کسی کو تکلیف نہ ہو آنکھ بھی سلامتی والی بن جائے ہماری آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو زبان بھی سلامتی والی بن جائے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور دل و دماغ ہاتھ پونک دن رات کاروبار ہر زاگی سے ہم عدل انصاف والے اور آمن سلامتی والے بن جائیں یہی پیغام عمت کو اس وقت امت مسلمات میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے لیکن سلامتی نکل گئی ہے تو اس لیے بیلنس اوٹ ہو گیا اور تیتر بٹر در بدر بے گر اور رحم و کرم ہے دوسروں پر اگر یہ امت مسلم اپنے دین پر سو فیصد عمل شروع کر دے تو اللہ کی مدد آجائے گی اللہ کی مدد کے آگے دنیا کی کوئی رٹا کا ٹیٹک سکتی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح مانے میں مسلمان بنائے و السلام علیہ باہدہ اللہی نصفہ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم پر پہشانیاں مشکلات تکلیفیں کیوں آتی ہیں یہ اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے تباہ پرباد کرنے کے لیے دنیا آخرت کو غرب کرنے کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی ساتھ ہے ترکمیابی دینے کے لیے تکلیفیں اللہ دیتے ہیں ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا گیا تو کیا ناکام ہوگئے پھر بردار میں بیچا گیا کیا وہ ناکام ہوگئے جیل میں ڈالا گیا کیا وہ ناکام ہوگئے جیل کے بعد سیدھے وزیر خدانہ وزیر خدانہ کے بعد پاسشاہ بنا دیئے گیا تو یہ تکلیفیں ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں مسلمان کیوں پریشان ہو جاتے ہیں سورہ یاسیم نے وجہ آراد منقصر مدین وما علیہ العابد اللہذی فاترنی ویلہیت اور جہاون آفتا خذ مندون میرے عزیزو یہ پورا سورہ یاسیم بائیس میں پارے کا آخر کیایٹے اور تئیس میں پارے کی شروع کیایٹے یہ پیغام دیکھی ہیں پیغام کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایک نیک آدمی کو دنیا والے مار دیتے ہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا کہتے یا لئیت قومی علمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المکرمی ساچھ میرے قوم کو پتا چلتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کتنی بڑی جنت اور حزاز دی ہے کامیابی دی ہے لوگ نے تو پتر مار وقت مارک دیا وہ کا اردامیاب ہوگی تو میرے عزیزو یہی حال دنیا میں جب یہ اردائش پرشانی دو خطرد ہوگا تو میرے عزیزو یقینہ اس کے پیچھے پلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا ہے مومن کے حال بھی عجیب ہے اگر اس کو تکلیح ملے سبر کرے تو بھی عجر ملے عجر پائے سواب پائے نیکی پائے اور اسے خوشی ملے تو شکر الحمدلہ کہے تو بھی عجر سواب پائے ہر حال میں مومن فائدے میں ہیں ہر حال میں مومن خیر خائے ہی ہیں واللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے ایسا کوئی فیصلہ سیب بن احبان میری بیت ہے سردار رضا صلی اللہ علیہ وسلم مشہد فرمایا ہے بندے کے لئے اللہ اپنے بندے کے لئے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جو اس کے لئے اچھا نہ ہو بات فیصلے قرآن کہتے ہیں نا کہ مسلمان سمجھتے ہی اچھے نہیں بات فیصلہ مسلمان سمجھتے ہی بڑے اچھے ہیں میرے لئے لیکن وہ نقصانتے ہوتے بچہ نزلہ ہو اور ماں سے ٹھنڈا پانی مانگے ایسکریم مانگے نقصان ہے لیکن بچہ تو بچہ ہے نادان ہے نا سمجھے تو اسی طرح یہ بڑے بھی بچوں کی طرح بات فیصلے کرتے ہیں ان کے لئے نقصانتے ہوتے ہیں اللہ جو فیصلہ کر رہا ہوتا اس کے لئے بہتر ہوتا ہے سمجھے نقصانے تو اسی طرح ہے میرے عزیزو آئیے توبہ کا لیچئے اللہ سے ناتا جوڑ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جائیے فرمان نے کہ جب بھی کوئی عزمائش ہے تکلیف ہو درد ہو اللہ کی طرح سے سکتے ہیں والقدر خیر ہی و شرف ہی من اللہ تعالی اللہ کی طرح سے سمجھیں اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور ہر حال میں اس کو اللہ خیرقہ ہے دشمن نہیں اللہ ہماری بہتری چاہتا ہے بھرا ہی نہیں اچھا ہی چاہتا ہے بھرا ہی چاہتا ہے خراب ہی نہیں چاہتا جب اللہ ہمارا خیرقہ ہے اللہ و لیلذین آمانو اور اسی طرح صالحین کا اللہ و لی دوست یار رمخار بن جاتا ہے تو پھر یار کیسے فیصل غرط کرے گا یقیناً خیر پر مبنی ہوگی اچھائی پر کامیابی پر مبنی ہوں گی لیکن مسلمان نہیں سمجھتا تو آئیے آج کے بعد تحقہ لیجئے جب بھی جو بھی اللہ کی طرف فیصلہ اس طرح کو اظہار میں قبول کریں اللہ کی شکیت کر کے لوگوں کو نہ بتائیں اللہ اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے اس لئے اللہ بھی کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اس کے برقس آج خیال نہیں کرتی دنیا امت خیال نہیں کرتی مسلمان سوچتا نہیں ہے دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے کرم سے بہت سارے تجربات دیکھیں مشاہدے دیکھیں ملدیزو آنکھوں سے دیکھیں آپ کی تجربہ کر کے دیکھ لیں جو شخص یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے کرام و رحم و لہات اٹھا لیتا ہے جو شخص یتیم کا مال کھا دیتا ہے اللہ اس پر تشمنہ مسلط کرتا ہے وہ اس کا مال کھا دیتا ہے جو شخص یتیم کا خیال نہیں کرتا اللہ اس کا اس کی فیملی کا کوئی خیال نہیں کرتا میں نے سامنے ایک مثال ہے میں کراچی میں ہوں تو کراچی میں ایک صاحب کو دیکھا جس نے یتیم کے ساتھ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کیا میرے رزیزو یتیم تو آج بھی زندہ ہے اور یتیم کے بہن بھائی بھی آیاشی کی طرح زندگی گزر رہے ہیں لیکن جس نے یتیم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ پوری موت مر گیا اس کے بچے لابارے سو کر یتیم نہیں ہوئے فقیر بھیکاری بن کر زندگی گزر رہے ہیں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس بندے کو انہیں سمجھایا تھا خود میں آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہا ہوں اس کا نام نہیں بتا سکتا وہ کیوں نے کہا تھا کہ یتیم ہے وہ یتیم بھی کون تھا سگے بھائی کا بیٹا اور سگے بھائی کی بیٹی ان کے ساتھ اس نے ہاتھ صاف کیا ان کی جداد ان کے پلاٹ اور ان کے مکان پر وہ کیا اللہ نے چند دنوں بعد اس کو بری موت سے کبردر پہنچا دیا اور آج اس کے بچے اس کے بیوی در تر تھوکرے نہیں کھا رہے در تر بھیک مانگ رہے ہیں جبکہ کروڑ پتی نہیں ارپتی لوگ اور ارپتیوں کے پھر کئی پلاٹ کئی بلڈگیں کئی مکانات کئی زمینیں سب سے اللہ نے وہ کر دیا محروم کر کے اس کے بچے بھیک مانگ کر گزارہ کر رہے ہیں میں تصویر میں نہیں جانا چاہتا خلاص ابت آنا ہوں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت فکر کہ آپ دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں جو آپ کے استداروں میں ہو آپ کے محلے میں ہو آپ کے علاقے میں ہو جس شخص نے یتیم کا مال کھایا ہے جس شخص نے یتیم پر ظلم کیا ہے جس شخص نے یتیم کو محروم کیا ہے جس شخص نے یتیم کی چیز پر قبضہ کیا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا کتے کے موت مار کے اخر سے بھی معلوم کر دیا آئیے ہم تو وہ کر لیں اور یتیم کے مال سے بچیں اگر تعبون نہیں کر سکتے یتیم کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے یتیم کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے یتیم کا خیال نہیں رکھ سکتے تو میرے عزیزو خیانت نہ کریں اس کو تکلیف اور دکھ نہ دیں اس کا مال نہ کھائیں اللہ آپ کی نسنوں کو پاہ دے گا میرے بھائیوں دوستو ایک بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ہر مسلمان امت میں سے ہر امتی اگر اس کو اپنا لے تو اس کا ایک کیمیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعہ ہے اللہ سے تعلق خاص حاصل کرنے کا بہترین داستہ ہے اور گناہ ختم کرنے کا آسان حل ہے کیوں ہم محرون ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن بندہ جب کی گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک نکتہ لگ جاتا ہے اگر اس نے اس گناہ کے بعد توبہ کر دی کتنا بڑا مر گناہ کرتا ہے ایک نکتہ سیاہ لگ جاتا ہے اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی بکشش کی انتجاوہ سدا کی تو سیاہ نکتہ زہل ہو کر قلب ساہ ہو جاتا ہے اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ استخدار کے بجے مزید گناہ کی ہے تو گناہوں کی باتی میں اس دل دل میں دھنستہ چلا جاتا ہے وہ دل کی سیاہی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ قلب پر اچھا جاتی ہے دل کالہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہی وہ یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا خَاللَّا بَرْغَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُ يَقْسِبُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ انہی انہیں کی طرف فشارہ ہے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کی طرف مَا كَانُ يَقْسِبُونَ تو میرے دیزو کیونہ اس آسان عمل کہ جتنی گناہ ہو جائے اللہ جتنی پڑھے گناہ کر دے جتنی غلطیاں کتاہیاں ہو جائیں کیا یہ اتنا نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دے یہاں تک نبی صلی اللہ تعالیٰ سمی شرط فرمائے اَنَّا جُمَا تَوْبَةِ نَدَامَت کر لے اور پشمان ہو جائے اللہ اس پر بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ اس سے آسان عمل بھی ہوگا کوئی کہ گناہ ختم کرائیں گناہ بھی کر لیا ختم بھی کرائیں اور وہ بھی آسان طریقے سے صرف اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ میں نادم ہوں اللہ میں شرمندہ ہوں میں پشمان اللہ پھیر دیتے ہیں سیاہی کر اور اس کو حق غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں اس گناہ کو جو گناہ بندہ کرتا ہے بھائیے اگنس خیمیہ کو عمل کا لیجئے غلطی انسان کا لازمی خاص رہے ہیں انسان خطا کا پتر ہے غلطیاں قطعیاں گناہ ہوں گے ممکن یہ نہ ہوں اس لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہد فرمائے اور اچھی بات خوش ہے اگلہ جملہ کیا فرمایا اللہ وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ اَتَّوَابُونَ سارے ساری امت سارے مسلمان سارے کلمہ کو گناہ گار ہیں آگے فرمایا اچھا گناہ گار وہ جو توبہ کرتا ہو اور فرمایا جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں آئیے اس کو بھی عمل کرتا ہے وَسْسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِ مَرَيْرَوْا عَبَادِ میرے بھائی ارزاستو عید کے دن یعنیام میں زلجہ کے ایام میں قربانی ہوتی ہے جانور کی اور خون بہت ہی یقین بڑا عمل ہے حضرت عبراہیم میں سرات السلام سے جاری ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آکے تقویت پہنچائے اور امت کے لیے جاری ساری فرمایا اور قیامت تک کے لیے سنت بن گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا امت بھی قیامت تک کرتی رہے گی ایک میرے دیزو اس طرح یہ تھی جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں خون بہتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی قربانی کریں کہ اپنے دل کو صاف کریں یہ بھی قربانی کریں کہ اپنی آنکھوں کو صاف کریں یہ بھی قربانی کریں اپنی زبان کو صاف کریں اور مسلمان کے لیے آنکھ کو بھی زبان کو بھی کانوں کو بھی دل کو بھی مسلمان کے لیے صاف کرتے ہیں کہ ہمارے کسی سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ عید کا ایک پیغام روحانی پیغام آپ کو یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بیت اللہ کی طرف بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے تیری حرمت پہ کوئی دوسری کوئی رائے نہیں کوئی شک نہیں حرمت والا ہے عزت والا ہے ہے کہ عبت اللہ تو کس قدر پاکیز ہے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے سب کچھ تیری عظمت کو سانا ہوں خلاصہ حرض کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن باوجود اس کے کہ تیری عزت عظمت خوشبو پاکی سب کچھ اپنی ذا پر ہوئے لیکن قسم ذات کی جس کی قبض محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے کتنے پاکی عزت کلمات ہیں میرے نبی کے کتنی فضیلت بڑی ہے میرے عظیم شان مسلمان کی کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جسم مسلمان کی طاقت اور پرواز یہ ہو کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اللہ زندگی پر کے گناہ ماف کر دیتا ہو اس کے لئے دل میں ہم محل رکھیں اس کے لئے زبان سے ہم غیبت کریں اس کے لئے ہم آنکھوں سے اس کے عائب دیکھیں کانو اس کے بagens سنے ایسے کانو کو بھی قربانی میں استعمال فرمائیں اس کی قربانی دیں کہ آج کے بعد مسلمان کے لئے سمال دوں قربانی دیں کہ آج کے بعد مسلمان کی عائب نہ دیکھیں یہ پیغام عید کا اللہ ہم سب کو اس عید پر یہ نازا کی عید کی قربانی کی تحفیق میرے بھائیوں دوستو آج کا مسلمان کتنا غاصل ہے کتنا بھول چکا ہے اللہ کو حالانکہ ہاں صدق کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اسے نہیں معلوم یہ شیطان نے اور کیا کیا تھا انکار کیا تھا صدق کا صدق انکار کے وجہ سے عبلیس رہیم شیطان بن گیا وہ مسلمان اس سبق کو بھلا بھی امام غطاری رحمت اللہ نے کہا یہ واقعہ لکھا ہے رمائے کہ اللہ والے کی بہن کا انتقال ہو جنرلہ پڑا دفن کروایا دفن کرنے کے بعد واپس گئے دیکھا تو بٹوہ ان کا وہی رہے اور بٹوہ دفن کراتے ہوئے کبر میں ہی چلا گیا تھا مٹی جال کبر میں بٹوہ بھی دفن ہو گیا رات کو تو واپس تشریف لے کبر کو کھو دنے کے لئے کبر کو کھو دو بٹوہ نکالوں دیکھا تو اندر آگی آگے اور ہی بند کیے کبر کو تشریف لے کے گھر جا کے امام سے پوچھا امام بتائیے میری بہن کرتی کیا کیا عامل تھا ماں نے پوچھا بیٹا کیوں کیا ہوا خیریت تو اس نے کہا میں نے ایسے دیکھا ہے کبر میں آگے بٹوے کے لئے کیا تھا لیکن آگی آگ تھی در کے مرے آگی آگ ماں نے بتا ہے بیٹا تیری بہن اور تو کچھ نہیں کرتی تھی لیکن نماز میں سستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب تک ان لوگ سڈے کرتے تھے اللہ کی مدد آتی جب سے تو انہیں سڈے چھوڑے اللہ بھی ناراض ہے مخلوق پر عذاب سے عذاب ہے ایک عذاب ڈلتا نہیں دوسرا آجاتا ہے ایک وبا آجاتی ہے دوسری وبا آجاتی ہے ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی تیار ہوتی ہے آئیے اللہ کیاں خود بھی سڈے میں چھکا دیں مخلوق کو بھی یہ بتا دیں اللہ ہم سب کو اس سسی سے محبوط سوڑے موسیقی موسیقی الحمدللہ میرے بھائی اور دوستو مسلمانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں جو ان کو دنیا میں بھی خراب کر رہی ہیں آخرت بھی ان کی پر بات کر رہی ہیں آئیے ہم دنیا کے نقصان سے بھی بچیں آخرت کی تباہی سے بھی محفوظ ہو جائیں ان میں ایک نقصان یہ ہے کہ چوکل یہاں پر کرتے ہیں مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا دوسری جگہ سے دوسری جگہ پر لگانا یہ چوکلی کرنا ہے یہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ آرام ہے چوکلی کرنا یہ گتی کی طرح حرام ہے یہ سور کی طرح حرام ہے یہ شراب کی طرح حرام ہے لیکن مسلمان باز نہیں آتا رزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور پترین مسلمان وہ ہے جو چوکلی کراتا ہے اور نفاق ڈالتا ہے لڑائیاں کرواتا ہے جب جو دیکھو امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے عجیب ارشاد فرمایا فرمایے جو رات فاش کرتے ہیں دوسروں کا اور ایک در سے ادھر باتیں کرتے ہیں یہ بھی چوکلی کرنا ہے یہ بھی چوکلی ہے یہ بھی تباہی ہے یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے یہ بھی عامال کو تباہ کرنے والی یہ ایک برائی ہے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سامپ کی اللہ نے زبان کھینچ لی کیوں کھینچی کہ جب حضرت آدم یہ فاش کیا تھا تو سب سے پہلے خبر سامپ نے ادھر ادھر پھیلائی تھی شیطان نے سامپ کو استعمال کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خبر جنت سے نکلنا اور اس لخت کے قریب جس میں اللہ نے منع فرمایا اس کے قریب یعنی اس کی خبر کی پھیلانے والا سب سے بنیادی کردار ابتدام میں سامپ تھا اس نے جا کر دریاؤں کو اور سمندری مخلوق کو جا کر بتا دیا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے یہ چونکہ چوگلی تھی اس چوگلی کے بدر میں اللہ نے اس کی زبان کھینچ لی میرے دیدوں جب جانور کی زبان چوگلی کی وجہ سے اللہ کھینچ لیتا ہے تو آپ اندردہ کریں مسلمان کی زبان کیسے نہیں کھینچے گا اور کیسے محفوظ ہوتے گا قیامت کے دن قبر کے بعد کیسے افاظت میں آئے گا تو آئیے آج سے تیکل لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب سلامتی والا سلامتی ٹپکتی ہو اسلام آئے ہی اس لئے تھا مسلمان کے اندر مسلمانیاں تو ڈالنے آیا تھا اسلام آئے ہی اس لئے تھا مسلمان کے اندر انسانیاں ڈالنے آیا تھا سلامتی ڈالنے آیا تھا کہ کوئی چوگلی نہ کرے چوگل خور مسلمان نہیں ہوتا چوگل خور تو غیر مسلم ہوتا ہے وہ ہندو ہو سکتا ہے یہودی صحیح ہو سکتا ہے مسلمان جگلیاں نہیں کر سکتا مسلمان عزت و سلام تھی کتابے دار بھی ہوتا ہے اور حق دار بھی ہوتا ہے اور اس کے خیار رکھنے والا بھی ہوتا ہے آئیے ہمیں اسے بن لیں ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں جو کہ دو تیم بڑے آقابر ہمارے سواب ہمارے بڑے ہمارے رہنوا ہمارے لئے رول مڈل ہماری ہسٹیاں ہماری شخصیات ان سے یہ منقول ہے ان میں سے ایک سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بھی ہے کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور بلخ جو سلطنتے چھوڑ کر رہتے ہیں سلطنت کا ایک وزیر اس طرف آ گیا اس نے دل میں کہا کہ دیکھو کتنا بے وکوف شخص ہے اس سلطنت کے بادساتھ چھوڑ کر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے مستغرق تھے مارفت کے بے تاج بادشاہ تھے اور اللہ کی مارفت ان پر کھل چکے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ فرما بردار اور عشق ان پر سوار ہو چکا تھا کائنات کی ساری چیزیں ان کے سامنے حقیر تھی حد تک کہ بادشاہ کو بھی لات مار دی ابھی دریا کے کنارے بیٹھا دیکھا تو ضدیر کے دل میں آئے کتنا بے وکوف شخص ہے احمد ہے کہ بادشاہ چھوڑ کر ادھر آگیا تو اللہ والوں کے دل پر کچھ بازوکاتی چیزیں وہ آج منکشف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندہ کیا رہے رکھتا ہے بندہ کیا سوچ رہا ہے یہ اللہ دے رہیتے ہیں عبادت اور ترقِ گناہ کے بعد عبادت حد سے زیادہ کے بعد اور اللہ کے قرب کے بعد اللہ سے خاص تعلق کے بعد یہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو ابراہیم بن عدن محمد اللہ علیہ کے دل میں آگیا کہ یہ میرے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے تو وہ سوئی لے کر بیٹھے تھے انہوں نے سوئی دریاں میں پھینک دی اور پھر فرمایا مچھلی ہو میری سوئی لے کر آجاؤں تو اس کو ترقِ گناہ صاحبِ ترقِ گناہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آگئیں کہ یہ لے لی جو ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں سونا اس عمد کے لئے جائز نہیں حرام ہے چاندی بھی جائز نہیں ہے سوڑھے چارم آشے کے علاوہ مجھے وہی میری سوئی چاہیے جو لوہے کے تھی یہاں تک ایک اور مچھلی آتی ہے اور وہی سوئی لے کر نکر آتی ہے تو پھر وہ جو وزیر دیکھ کر پہلے سمجھ رہا تھا بے وکوفِ احمد ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر آگیا وہ یہاں بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے کے لئے اس نے فوری دل ہی دل میں توبہ کی کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا یہاں تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے کہ پہلے بادشاہت تو صرف انسانوں پر تھی اب تو دریاؤں اوپر سمندر اوپر یا حتیٰ کہ سمندری مخلوق پر بھی اللہ نے بادشاہت عطا کر دی ہے یہ ہے اصلی بادشاہت اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری عبادت کرتے کرتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے جس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے اس کی آنچھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے تو آئیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں ہماری پریشانیاں ہمارے بلک کی پریشانیاں ہمارے خاندانی پریشانیاں انفرادی اجتماعی پریشانیاں اور ہمارے خطے کے ہمارے بریادم کی پریشانیاں یا ہمارے مسلمانوں کی پریشانیاں تو حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے دنیا ہم سے ڈیرہ کرتے تھے دنیا پر ہماری کو کمرانی تھی اور جب سے ہم نے اللہ اللہ کے رسول سے مو موڑا ہے نافرمانی شروع کی ہے تب سے ہم پر زلت سوار ہو چکے آئیہ پوری دنیا میں مسلمان اگر پریشان ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی آ چکے آئیہ آج سے توبہ کر لیجئے کہ اگر گھر میں کوئی بنوازی ہے تو ان کو نمازی بنا دیجئے گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو چھلوا دیجئے گھر میں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ترک کروا دیجئے پھر لذہ دیکھئے آپ کو اپنی انفرادی اجتماعی گریل زندگی میں اور گروباری زندگی اللہ دنیا اور آخرت کی برکت اطاف فرما دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آیت کے بعد جو بھی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ اللہ کے رسول کے اس کو چھوڑ دیں گے اور چھلوا بھی دیں گے آج مدرسے کا افتتاہی سبق تھا اور صحیح بخاری کی پہلی عدیث یہ ہے کہ عامال کا دار و مدر نیت اوپر ہے اب ظاہری یا باطنی ہر عمل ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو اس کی ابتدانیہ سے ہے اگر نیت اچھی ہے تو قبول بھی ہے صحیح بھی ہے انداللہ اس کا مقام بھی ہے اور نیت اگر یا دکھاوا وغیرہ وغیرہ ہے اللہ اللہ کے رسول کی وہ نیت نہیں ہے تابداری کی نیت نہیں ہے اخلاص نہیں ہے تو سمجھیں وہ فضول ہے تو آئیے تیہ کر لیجئے ارتجاہ ہے میری درخواست ہے کہ ہم تیہ کرنے آج کے بعد کھانا کھائیں تو اسی نیت سے کھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ہم کھانا کھا رہے ہیں سوئیں تو اسی نیت سے سوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے ہم سو رہے پانی پیئے تو اسی نیت سے پانی پیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے اور ہم پانی پی رہے ہیں اسی طرح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زاویے سے زندگی کو زالی آپ شوہر بھی تھے آپ استاد بھی تھے آپ رشتہ دار بھی تھے آپ پڑے بھی تھے اور اسی طرح آپ امام بھی تھے آپ مربی بھی تھے تو آپ ہر زاویے سے آپ کا کردار ہے تو اگر ہم ہر اعتبار سے نیت کر لیں گے زندگی کے ہر شعبے میں یعنی تاجر بھی تھے آپ نے تجارت بھی فرمائی تو دکانداروں کے لیے تاجروں کے لیے اور اسی طرح رشتہ دار ہیں ان کے لیے کوئی والد ہے تو ان کے لیے کوئی سربراہ خاندان کا ان کے لیے کوئی بڑا ہے تو ان کے لیے کوئی مربی ہے تو ان کے لیے کوئی ٹیچر استاد ہے تو ان کے لیے ہر زاویے سے ہم نیت کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی یقینا ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو میری التجاہیں میری درخواستیں میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد تیہ کر لیجئے کہ کھانا کھائیں تو اسی نیت سے کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ہم کھا رہے ہیں پانی پیئیں تو اسی نیت سے پانی پیئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پینے 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 پین نہیں کے لیے ابھی اگر ایک لاکھ روپے مانگ رہا ہے آپ اس کو دس روپے دے دیں لیکن خالی نہ لوٹائیں کوئی آپ کے ضرورت مند کے لیے آپ اس کے پاس ساتھ دو قدم چل جائیں لیکن اس کو ایسے خالی نہ لوٹائیں چتنا ممکن ہو سکے آپ کے استطاعت کے مطابق اس کا تعاون کیجئے ایک کام یہ کیجئے کسی کو خالی نہ لوٹائیے آج کے بعد اور کسی سے بددخل کے سے پیشنائیے دوسرا کام صبح اور شام آپ دکاندار ہیں آپ تاجر ہیں صبح اور شام اپنی استطاعت مطابق صدقہ دیجئے یہ دو کام آپ کر کے دیکھ لیجئے تین سے چار مہینے آپ دس روپے نہیں دے سکتے پانچ روپے دے صبح اور شام پانچ روپے نہیں دے سکتے صبح اور شام ایک ایک روپے دے آپ ایک ایک روپے بھی نہیں دے سکتے آدھا آدھا روپے پچاس پچاس پیسے دے لیکن روزانہ دے صبح اور شام چاہے دکاندار ہیں تاجر ہیں یا کسی بھی شعبے سے صبح شام صدقہ دے اور جو آپ کے دروادے پر آجائے جو آپ کے پاس آجے ضرورت اس کو خالی نہ لٹائیں کسی بھی صورت میں آپ اس دو کاموں کی برکت دیکھ لیجئے اللہ آپ کی نسلوں کو برکت سو سے نواز دے گا آپ کی نسلوں کو خالی نہیں بھیجے گا آپ کی نسلوں کی ضرورتیں پوری کرے گا آپ کی نسلوں کی حرخش پوری کرے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں یہ آج میں نے ارتجاع کی تھی درخواست کی تھی مدرسے میں بھی وہی اپنے بھائیوں سے بیلتے جا کر رہا ہوں ایک تو نیت کر لیں کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا بات سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کریں دوسرے یہ دو کام کسی کو خالی نہ لٹائیں موت تک وضفل کی نہ کریں اور کبھی بھی کوئی دن خالی نہ جائے آپ کے صدقے سے چاہے آپ غریب کیوں نہ ہوں آپ کرز لے کر وصد کا دے ایک روپے صبح شام لیکن ضرور دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے تقوی افتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں آپ آسانی کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھئے میرے دوست ہیں ناڑی میں وہ میڈیکل سٹور چلاتے ہیں عجیب بات ان کے میڈیکل سٹور کی سنی کے رات دن چلاتے ہیں یا پورا دن کھولتے ہیں یا پوری رات کھولتے ہیں نہیں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں ان کے کرینک کے ساتھ ان کا میڈیکل سٹور ہے صرف دو گھنٹے میڈیکل سٹور کھولتے ہیں صرف دو گھنٹے باقی سب فری اللہ نے ان کو اتنا رزق دے دیا ہے اس رزق میں اتنی برکت دے دی ہے کہ ان کی نسلوں کے لئے کافی ہے صرف دو گھنٹے میں جو رب ایک بڑی فیملی بڑے خاندان کو بڑے شہنہ انداز سے پال سکتا ہے وہ رب ایک گھنٹے میں بھی پال سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں بھی اور بغیر کسی اسباب کے بھی پال سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کی رسول کے فرما بردار بن جائیں اگر اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو تو بارہ گھنٹے دھوپ پہ کڑکتی دھوپ پہ آپ کمائیں گے اور چوبیس گھنٹے ڈے اور نائٹ بھی کمائیں گے تو بھی برکت نہیں ہوگی اگر نافرمانی کریں گے فرما بردار بنیں گے اللہ تھوڑی میں برکت ڈال دیں گے نسلیں کھائیں گی نافرمان بن دیں گے بہت جدہ کماتے کماتے تھک جائیں گے اعمال اور بدعملی اتبا اور نافرمانی ہیں رحمان کا راستہ یہ شیطان کا راستہ فہدائنہن نجدین امہ شاکرہ و امہ کفورہ کہ اگر آپ شکر گزاربندے من جاؤ گے اللہ کی طرح متوجہ رہو گے اور نیکی بھائی کی طرح متوجہ رہو گے تو تھوڑی سی رسکی ملہ بڑا وہ عطا فرما دیں گے یعنی اس میں برکت عطا فرما دیں گے لیکن اگر نافرمانی کریں گے گناہ کریں گے اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی میں لجے رہیں گے تو کماتے کماتے تھک جائیں گے اور آپ کو خاندار بھی نہیں پل سکے گا یہ ہے اصل فلسفہ نیکی کریں یا برائی کریں اسی پر آپ کا دارمدار ہے زندگی کا اسی پر آخرت کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو حتمی سمجھیں گے اس کو قول فیصل سمنٹ کر حرف آخر کے طور پر اس کو لیں گے آج کے بعد کہ نیکی کریں گے تو برکتیں ملیں گی گناہ کریں گے تو نحست نحست کا وبال ملے گا تو آئیے کیوں نہ ہم پیدا ہی نیکی کے لئے کی ہیں اور برکتی نیکی کے ساتھ ہے اور زندگی کا مذہب ہی نیکی کے ساتھ ہے نافرمانی میں تو وبال نحست ہے پریشانی ہے مصیبتیں دکھ درد ہیں کیوں ہم دکھ درد خریدیں آئیے ٹائے کر لیجئے آج کے بعد صرف نیکی کرنی ہے گناہ نافرمانی بری عادتیں برے کام سب چھوڑ دینے ہیں آپ کی نصروں کے لئے رزق اللہ کافی کر دے گا تھوڑے سے اس میں جو رب دو گھنٹے میڈیکل اسٹور کھلوا کر ان کی پوری فیملی کو شاہن انداز میں پال سکتا ہے وہ رب وہی رب آپ کو بھی ایک سے دو گھنٹے میں پال سکتا ہے ڈیوٹی کرنے پر لیکن آپ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پنر گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں سمجھ لیجئے کوئی نافرمانی ہوئی آئیے نیسیر سعظم کیجئے اللہ علیہ کے رسول کے فرما بردر بن جائیے وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دو سروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دو سروں کو جرائیں ایک ساتھی میں سوال پوچھا کہ مندر بنتا ہے اور مندر میں ہم کام کرتے ہیں ہم بنا کر دیتے ہیں کیا ہم تو مسلمان ہیں تو کیا ہمیں گناہ ہوگا کیا یہ جائز ہے مسلمان کے لئے مسلمان مسجد بناتا ہے اور مسجد میں تعابون کرتا ہے مسلمان کا کام مندر بنانا نہیں ہے نہ مندر کو آباد کرنا ہے مسلمان کا کام مسجد بنانا مسجد کو آباد کرنا مسجد کے ساتھ تعابون کرنا مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے یہ کیسے ممکن ہے مسلمان کے لئے مندر بنانا جائد ہو جائے اس لئے وہ اعتراض کیجئے جو رزق آپ کو اللہ نے مندر بنانے میں دینا ہے وہ رزق اللہ مشغل بنانے میں بھی دے گا آپ تھوڑا ہٹ جائیے اس سے رک جائیے یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لئے مسلمان مندر بناتا پھر جو رزق اللہ نے آپ مستری ہیں یا آپ کاریگر ہیں یا آپ ٹھیک ادار ہیں یا آپ اس فن سے واقف ہیں اللہ آپ کو بڑی 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 دے دے گا بڑی بڑی ادارے بنانے کے دے بڑی بڑی کمپنیا آپ سے رابطہ کریں گی اگر آپ اللہ کے لئے رک جائیں گے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں حلال رزق مانگیں گے اللہ سے اور حلال طیب اللہ دے گا وافر مداب میرے بڑی دے گا بغیر مشکت کے دے گا اگر آپ اس طرح بچ جائیں گے اللہ اللہ کے رسول کی فنمہ پتاری میں لیکن اللہ آپ کو اس سے بہتر اچھا بڑی رزق دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اچھائی میں لوگوں کے ساتھ آمن کریں گے مسلمانوں کے ساتھ آمن کریں گے اس میں کوئی شک نہیں غیر مسلم کے پاس نوکری کرنا جائز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کی عبادت گئے میں بناتا پھر ہے مسلمان غیر مسلم سے تجارت کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمیں کے حرام تیدو میں تشریر کرتا پھر ہے مسلمان اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما پر داہر بنائے اسی طرح ایک ساتھین سوال پوچھا کہ دلال کمیشن مانگتے ہیں منڈیو میں تو کیا دلال کے لیے کمیشن دینا یہ شرن جائز ہے دیکھیں دلال کے لیے حکم یہ شریعت نے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے اور لیکن کچھ قید لگائی ہے کچھ مشروط وہ کیا ہے کہ شرائط رکھی ہے کہ دھوکہ نہ ہو فراد نہ ہو چیٹنگ نہ ہو اوٹو نمبری نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی تقریف نہ پہنچے دھوکہ نہ پہنچے کسی کو تو یقیناً اجازت ہے کمیشن لینا دلال کے لیے اجازت ہے اس میں کوئی شرق نہیں لیکن جھوٹ نہ ہو دھوکہ دہینا فراد نہ ہو تو دلال کے لیے کمیشن لینا جائز ہے اور تاجر دکان در کے لیے کمیشن دینا جائز ہے اس میں کوئی عرضی نہیں لیکن جیسے عرض کیا میں نے ان شرائط کے تحت مجھو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں چاہے وہ دلالی ہو یا کمیشن ایجنٹ ہو یا کمیشن کے کام ہو یا کاروبار سے تعلق رکھتی ہو یا منڈی سے تعلق رکھتی ہو تو شرق مطابق یعنی جھوٹ سے بھی بچیں گے چیٹنگ فراد سے بھی بچیں گے اور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بداری میں تجارت اور دکانداری کریں گے اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بدار بنائے معاشرے میں بہتری کا اکنی صلی اللہ علیہ وسلم امام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ فقیر ہے سارے دن بدار سے چیزیں لیتے ہیں کوئی چاول دے دیتا ہے کوئی دال کوئی چیز نہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں دکان پالا کر ہمیں دیتے ہیں اور ہم اسے جاہز ریٹ پر کم قیمت پر نہیں جاہز ریٹ پر خرید لیتے ہیں تو کیا وہ خریدنا ہمارا جاہز ہے یا اس کا بیچنا جاہز ہے دیکھیں فقیر کو جب بھی کوئی چیز بندہ دیتا ہے کوئی بھی بندہ تو مالک بنا دیتا ہے ایسا نہیں آریتن دیتا ہو یا ادھار دیتا ہو مالک بنا کر دیتا ہے جب وہ فقیر مالک بن گے آپ جو چاہے اس کے ساتھ کرے وہ کھائے تو بھی مردی کسی کو دے دے مفتو میں تو بھی مردی بیچ دے تو بھی مردی وہ مالک ہے اپنی چیز کو جس اعتبار سے خرچ کرنا چاہے تو خچ کر سکتا ہے اس پر کوئی اطراز نہیں کرنا چاہیے البتہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے سارا دن اس طرح چیزیں کٹے کرے پھر بیچے پھر کٹی کرے پھر بیچے مناسب نہیں ہے بس اتنی کٹی کرے جتنی کھا سکتا ہے ضرورت کی چیزیں مالدار بننے کے لئے نہ کرے گزارہ کرنے کے لئے کرے لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے برحال یعنی اگر کوئی اس سے خریدے گا تو یقیناً خریدنا جائز ہوگا وہ غریب عورتوں کے ساتھ مدد کرتی ہیں یعنی کپڑے سینے کی مشینیں اس طرح کی چیزیں کپڑے دونیمال مشینیں دیتی ہیں وہ کیسے دیتی ہیں یعنی بہت زیادہ تعداد میں وہ چیزیں رکھ لیتی ہیں پھر ان کا ٹکٹ مقرر کر لیتی ہے لوگوں کو سو روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے کرتے کرتے پورا مہینہ ٹکٹ چلتے ہیں پھر وہ قرآندازی کرتے ہیں آپ جس کا بھی قرآن منام نہیں کر رہے اس کو دے دیتے ہیں اب جو اتنی پیسے اکٹھی ہوتی ہیں جو رقم اکٹھی ہوتی ہے وہ ان غریبو کو دیتے ہیں چاہے وہ سینے مشینیں لے کر دیں یا کوئی اور چیزیں لے کر دیں یا ان کو پیمر دے دیں تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے نہیں غریبو کو دے دیں یہ جائز ہے اس طرح یہ صورت کرنا ٹکٹ لگا دینا پھر ان میں قرآن دازی کرنا پھر ان کو دینا پھر اس میں سے بچہ دینا یہ جہز نہیں ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جو ان کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیماؤں کے ساتھ یا تیموں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ شریع سلوک کے مطابق مدد کریں گے شریع کے مطابق مدد وہ جہز ہے اس کو کرنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ شریع کے خلاف بردی کر کے مدد کریں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کے انا فرمانی کر کے مدد کرنا تعاون کرنا تو ہی اچھا نہیں ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بلداری کریں گے اور ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک سبق کموز واقعہ سناتا ہوں جس میں زندگی بھار آپ دعائیں لے سکتی ہیں کہ ساتھی سے سنایا ہے وہ بیچارہ تھوڑا سا کمدور ہے معاشر اعتبار سے کہنے کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو میں کھانا کھا کر جب اٹھا کہ میں پیسے دینے لگا ساتھ ایک اور ساتھی کھڑا تھا پھر آپ رکھیں میں آپ کے پیسے دے جائے تو کہنے کہ میرے پاس پیسے بھی ویسے کم تھے لیکن اب وہ کئی سال گزر گئے جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو وہ بندہ یاد آجاتا ہے وہ اس کے لئے بھی دعا کرتا ہوں مانے کہ وہ ایک دفعہ ایسا کیا احسان کی آچھائی کی بلائی کی نیکی کی لیکن وہ موت تک مجھے یاد رہے گا کیا اس واقعے سے ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم بھی موت تک دعائیں لینے والے بن جائیں کہ اگر پہ ہمارے عزیدوں میں رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کا غریب ہے کوئی پڑوسی غریب ہے کوئی اس طرح کا ضرورت مند ہے تو اس طرح ضرورت کبھی کبھار پوری کر دیں اس کی کہ یقیناً وہ موت تک دعائیں دیتا رہے گا تو آئیے تحقہ لیجی کہ اپنی سطحات کے مطابق اس طرح ضرورت پورے کریں کبھی کبھی کبھار کسی کی آپ زندگی بن جائے گی آپ کی یعنی دعائیں لینے والے موت تک بن جائیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی تو پینٹ شلٹ والے شخص نے نماز پڑھائی کیا یہ نماز ہوگی ہماری یا دوبارہ لوٹا دے ہم یاد رکھیں کہ پینٹ شلٹ پہننا کوئی حرام نہیں ہے البتہ پسندیدہ لباس نہیں ہے مسلول لباس نہیں ہے مسلمانوں کا لباس نہیں ہے سلحہ کا لباس نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے اگر نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے نماز پڑھا دی تو بھی جائز ہے البتہ مستقل نماز کوئی پڑھاتا ہے تو یہ مقروح ہوگی کیونکہ سلحہ اور عطقیہ اور اللہ والوں کا مسلمان کا یہ لباس نہیں ہے مسلمان کی شانی یہ نہیں ہے لیکن اگر پڑھا لے گا اتفاقی طور پر امام نہیں ہے آگے پڑھ گیا کوئی اور ہے نہیں مجبوری ہے تو نماز ہو جائے گی دوہرانی کے ضرورت نہیں لوٹانی کے ضرورت نہیں مستقل شیوہ نہ بنائے مستقل اس طرح طریقہ نہ کرے مستقل طور پر اس طرح کا امام نہ ہونا چاہیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے جو نجومی کے پاس جائے اس سے امور غیب کے متعلق کوئی سوال کریں اس کی چالیس زندگی نماز قبول نہیں ہوگی کتنی بڑی وہے تنبی ہے اور یہ ہمارے لئے خسارہ نقصان بھی ہے کہ آج یہ عام ہو چکا ہے ہمارے خصوصا عاملین وہ بھی اسی طرف چلے گئے ہیں حالانکہ عامل اگر جائز کام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ جائز ہے اگرچہ ہمارے بعض حضرات اس کو بھی منع کرتے ہیں لیکن جائز امور میں کوئی قرآن کے آیت لکھتے ہیں ہم جس لکھتے ہیں تو جائز ہے لیکن وہ بھی آج کل ناجائز کاموں میں لیکن میں اپنا عامل بھی اپنا میرے پاس جن ہیں اور میرے پاس وہ ہیں میرے پاس وہ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن صراحاتا خلاوردی ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو تعویز ہمارے نزدیک تو جائز تھا لیکن اس کو بھی ناجائز کام بنا دیتے ہیں لائلمی کے وجہ سے یا پیسے کی تھوڑی سی حوث کی وجہ سے یا اپنی ضروریات کی وجہ سے ناجائز امور کو اب تعویز گھنٹے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں آج کل انہوں میں اگر جنات و شیعتین کے اسے مدد کی طلب کی گئی ہو تو وہ بھی سہر ہے جادو ہے وہ بھی حرام ہے اور اسی طرح مثلاً الفاظ مشتبے ہوں معنی معلوم نہ ہو کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے شیعتین اور بتو سے مطلب طلب کرنے کا احتمال بھی ہو یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح شرک اور کفر کے ارتقاب و تعویز میں تو وہ بھی حرام لیکن اگر خالی جائز اور موہہ مور سے کام لیا جاتا ہو تو شرط کے ساتھ جائد ہے کہ کسی ناجاہد مقصد کیلے استعمال نہ کیا جائے قرآن و حدیث کے کرمات ہی سے کام لیا جائے اگر ناجاہد مقصد کیلے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں قرآن حدیث کے کرمات ناجاہد مقصد کیلئے یعنی لڑوانا کسی کو اطلاق دلوانا کسی کو تباہ برباد کروا دینا کسی ایک نقصان کروا دینا وہ بھی نہ جائے کسی کو نحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعوید کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے اگر وظیفہ اسماعیلی اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ ہو یا قرآن عید کو ہو اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ بھی حرام ہیں اور ہم اس میں گھر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں عامل جو ہیں اس میں ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں ان کے پاس ہمارے بھائی بھی جاتی ہیں تو یقین ہے کہ سب اتقاب کر رہے ہیں وہ حرام گاری کا تو آئیے اللہ علیہ کے رسول کے فرمان برداری کیجئے اس کو عام کیجئے کہ تعوید جائز ہے لیکن جائز کام کے لیے قرآن کے آیت ہو حدیث کی الفاظ ہو یا جائز بازی الفاظ ہو مجھتہ بھی الفاظ نہ ہو وہ شرک نہ ہو شرک و کفر کا وہ نہ ہو جنات وغیرہ وغیرہ سے مدد نہ لی گئی ہو تو پھر جائز ہے وہ جائز کام کے لیے کسی کا نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو کہ کوئی ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرمان بردار ہیں اللہ علیہ کے رسول کے نافرمانی کام سوچ بھی نہیں سکتے جو بھی نافرمانی کرے گا اس کا اتقاب کرے گے یقین اور اس کی نحصت ہے ایسا بندہ جو عامل بھی ہو اس طرح کے کام کرتا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس کے گھر میں اس کے بچوں کی طرف دیکھ لیجئے اس کی زنگی کے طرف دیکھ لیجئے یقیناً یہ مبتلا ہوگا کسی نے کسی بڑی مصیبت تباہی پربادی میں اس کی اولاد میں بھی اثرات پڑھیں گے تو بارہا دیکھا بہت مشہد ہے اس مصنی جو لوگ اگر یہ جہد ہوتا عورتوں کا آنا جانا عاملین کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صد سے زیادہ مستحق تھے حضور کے تو اولاد تھی پوری امت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اس طرح نہیں کرتی سامنے نہیں بٹھاتی عورتوں کو تو آج کے عامل سامنے بٹھا کر تعوید دیتے ہیں اور الگ الگ بلاتے ہیں الگ کمرے بیٹھتے ہیں اور الگ کمرے میں الگ الگ عورتوں کو بلاتے ہیں ایک 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 بلاتے ہیں پھر ان سے دل کے باتیں اور راز پوچھتے ہیں پھر ان کو تعوید دیتے ہیں یعنی ساری یعنی جیز کام کو بھی نیجیز بنا دیتے ہیں تو میرے عزیزوں میں اللہ کی رضا کے لئے عرض کرتا ہوں التجاق کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ایمان خراب ہو رہے ہیں جقین خراب ہو رہے ہیں تو آئیے ہم اللہ علیہ وسلم کے فرمہ برداری کریں ہر وہ کام چھوڑ دے جو نافرمانی پر مبنی ہو ہر وہ کام چھوڑ دے جسے اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے جہز کام تو کریں گے نہ جہز کام اسے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے ہمارا ہر پیغام اسی پر مبنی ہے مجھے ابتجاق کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے پر میں نے تو خود بھی سنے دوسروں کو بھی سنے نحمدہو ونصلی علیہ رسول اللہ علیہ کریم امباد صاحب مقضن اخلاق میں ایک واقعہ لکھا ہے مولنہ رحمت اللہ سبحانی صاحب نے تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے لئے درجات بلند فرمائے ان کے سیاد کو معاف فرمائے تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ تھا بدس واقعہ رکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ دن کو ڈیوٹی کرتا سارا دن مزدوری دہاری کرتا یا کربار کرتا یا دکان داری کرتا شام کو جاتا شراب کے دکان پر ساری شراب خرید لیتا اسی طرح لوگوں کی اڈے پر جاتا جو عورتیں بداری کام کرتی ہیں برا کام کرتی ہیں ان کو ان کی رات خرید لیتا اس طرح یہ زندگی پر پیسہ ضائع کرتا رہا ضائع کرنے سے ان رات یہ لگاتا رہا اس کو بیوی کہتی کہ تم بدنام ہو جاؤ گئے تمہارا کوئی جنادہ بھی نہیں پڑھے گا تم روزانہ شراب خریدتے ہو تو روزانہ نورتو کھو جا کر خریدتے ہو ان کی رات خرید لیتے ہو ان کا وقت خرید لوگ نفرت کریں گے اور لوگ جنادہ بھی نہیں پڑھیں گے یہ روزانہ کہتا دیکھ رہنا میرا جنادہ بادشاہ پڑھے گا اور پورے ملک کے اولیاء اللہ وزیر مشیر جنرل کرنل سارے بڑے بڑے لوگ پڑھیں گے آخرت کے تبار سے بھی بڑے دنیا کے تبار سے بھی بڑے سارے بڑے لوگ میرا جنادہ پڑھیں گے بادشاہ شراب میں نہ ہوگا اللہ کا کرنا دیکھئے یہ زندگی گزرتی رہی روزانہ یہ کماتا رہا شام کو جا کر خرید لیتا شراب خرید لیتا اور ان کی اور تو کی اس میں چلنا جاتا اڈے پر ان کی رات خرید لیتا کہ تم نے جو رات وہ کرنا ہے یہ میں خرید وغیرہ وغیرہ کرتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا تو بادشاہ کو نیند نہیں آرہی ہے نیند نہیں آرہی تو یہ اٹھا چکر لگا کر آیا پھر سویا پھر نیند نہیں آرہی پھر اٹھا کوئی چکر ہے کتے کتے وزیر کو ساتھ لیا گارڈ کو ساتھ لیا تو دیکھا شہر کے باہر ایک بیچارہ شخص سے فوت ہوا ہے تو اس نے کہا اٹھاو اس کو اس لئے شاید نہیں آرہی تھی کوئی وجہ ہے لائے گیا اس کو وہ کیا گیا انہیں لائے گیا کفن دیا گیا صبح اعلان کرائے گیا سارے وزیر گوشی سارے اولیاء اللہ سارے نیک لوگ بڑے چھوٹے تب شامل ہو تو جا کر اس نے رات پوچھوایا کہ جاؤ اس کے گھر میں کون ہے اس کے بیوی ہے بچے نہیں یہ تو پوچھا گیا کہ اس کا کردار کیا تھا جس کے وجہ سے مجھے رات کو سونے نہیں دیا اللہ نے زبردستی مجھے پھر نہ پڑا اس کا جنازہ کرنا پڑا اس کو دفن کرنا پڑا یہ وجہ کیا یہ کرتا کیا تھا اس کے مشاغل کیا تھے اس کے مسروفیات کیا تھی اس کے افعال کردار کیا تھے کیا اس کے خاص واجہ تھی کہ پورا ملک اس کے جنادے میں آ گیا کوئی وجہ ہوگی تو اس نے کہا یہ روزانہ سارے دن مزدوری کرتا وہ سارے دن مزدوری کر کے سب سے پہلے شراب کی دکان پر ساری شراب خرید لیتا روزانہ کی وہ جا پر نالی میں بہا دیتا وہ کہہ دیتا تھا کہ میں شراب خرید لیتا ہوں تاکہ کوئی اور شراب خرید کر پی کر حرام کام نہ کرے میں حرام کام سے بچاتا ہوں لوگوں کو اور تو کو خرید لیتا ہوں جو عورتیں برا کام کے لیے بیٹھی ہوتی تھی کہ رات تمہاری ہے اب تم بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرو کہنے کے زندگی پر کماتا رہا اسی پر خرچ کرتا رہا کہنے کے یہ گناہوں سے بچانے کے لیے لوگوں کو پوری زندگی وقف کر دی تو باشا نے کہا اسی کا عزاز اللہ نے اس کو دیا کہ مجھے سونے نے دیا جب تک اس کی میت نے ملی اور پورا ملک پورا وطن پورا اہل حلم مشایخ اللہ والے اور حکومتی وزراء مشروع وہ ساری یعنی پوری مملکت آگئے اس کے نیرے دکھئے لیکن اس کا مطلب ہے کوئی بڑا اللہ والا تھا بڑا نیک آدمی تھا یہ ہے وہ عزاز جو اس بندے کو اللہ نے دیا اور واقعی جیسے کہا کرتا تھا بادشاہ اور دنیا جنات پڑے گی ایسے ہی ہوا تو میرے عزیدو آئیے ہم بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں ہم بھی لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بن جائیں لوگوں کو اچھائی پر لانے کا ذریعہ بن جائیں کسی بھی اعتبار سے کوئی قدار ادا کرتے ہیں لوگوں بہتری اچھائی کے لئے تو یاد رکھئے گا دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے دنیا کو پتہ ہو یا نہ ہو اللہ کو پتہ ہے دنیا جانے یا جانے اللہ جانتا ہے دنیا اعتراف کرے یا نہ کرے اللہ کرتا ہے اللہ اس کا بتل قافتین مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اسی طرح اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کردار ادا کریں گے لوگوں کو بچانے کیلئے گمراہی سے گناہوں سے برائیوں سے فضول اور برے کاموں سے اپنے اپنے محبت سے پیار سے بچانے کا لوگوں کا ذریعہ بن جائیں گے ہدایت کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے نفرت والے جملے بولتے ہیں وہ جس سے بولتے ہیں اسی کا اللہ مہتاج بنا دیتے ہیں اسی کا پھر وہ بنا دیتے ہیں اسی کے در پر چھکا دیتے ہیں اللہ کہ اگر ہم توبہ کر لیں نفرت نہ کریں کسی بھی زاویے سے کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ غریب ہو یا دوسرے مسلک والا دوسرے پارٹی والا دوسرے گروپ والا ہو کوئی نفرت نہ کریں میں ساتھی کو جانتا ہوں جن کے پاس دو جاننے والے ایک نے ان کے پاس رشتہ بھیجوایا اب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم رشتہ تو کر لیتے لیکن یہ ہمارے میار کے یہ لوگ نہیں ہیں نہ یہ دورا ہمارے میار کے ہیں نہ ان کا خاندان ہمارے میار کے ہیں ہمارا خاندان اونچہ ہے اور یہ بہت گرے ہوئے لوگ ہیں اللہ کا کرنا یہ دیکھئے کہ وہ شخص جس نے یہ جملے بولے تھے پھر وہ اتنے مجبور ہوا کہ اسی کو کہتا ہے یار رشتہ کر لو میری بہن سے ہمارے پاس یعنی کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اب وہ جملے بولے ہوئے اسے یاد ہوں یا نہ یاد ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس نے جملے بولے تھے اب موت تک سر جھگ گیا اس کا موت تک اب وہ شرمندہ رہے گا کہ الفاظ کیوں کہہ تھے دلہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ دلہ ہمارے میار کے قابل ہمارے خاندان سے نیچے خاندان ہیں گھٹیا لوگ ہیں پھر اسی کو رشتہ دینے پر مجبور ہو گئے وہی ذریعہ بن گیا ان کی زندگی کا ان کی بھکا کا تو اللہ اسی ہی کرتا ہے آئیے توبہ کر لیں کسی ایک پاس پر کچھ جملے نہ کسیں نفرت والے الفاظ نہ کہیں یا کسی سے بوز نہ رکھیں کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ جو حقیر سمجھتا ہے اللہ اسی کو حقیر بنا دیتا ہے اور اسی کا محتاج بنا دیتا ہے جس کے لئے اس نے الفاظ کہتے ہیں اور میں نوان اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اس نے کہا تھا تو آئیے توبہ کر لیجئے اسی طرح میں کچھ سوال دو رہا تھا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی سب سے زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس لئے بھار بھار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں خصوص ہماری بہنیں کہ مخصوص دنوں میں کیا وہ کھانا بنا سکتی ہیں کیا وہ ذکر کر سکتی ہیں جی ہیں ان دنوں میں کھانا بنا سکتی ہیں سارے کام کر سکتی ہیں ذکر بھی کر سکتی ہیں اسی طرح بہت سارے ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ تحجد کے لئے سونا ضروری ہے تحجد کے لئے سونا کوئی ضروری نہیں ہے بغیر سوئے تحجد پڑھنے تو بھی ادا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ پوچھتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ نہانے کے بعد کیا وضوع ضروری ہے نہانے کے بعد وجود قطن نہیں کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قسطوں کا کام یہ سود کا کام ہے قسطوں کا کام سود کا کام نہیں ہے اگر دو شرطیں نہ ہوں یعنی سمان واپس لینے کی دھمکی نہ دیں واپس نہ کرتے ہوں کوئی اضافی کوئی شرط نہ لگائیں اور جرمانہ بھی نہ لگاتے ہوں تو قسطوں پر یہ دینا شرن جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں اسی طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نفل یا سنت اس کی قضاء نہیں ہے یاد رکھئے گا قضاء فرض اور واجب کی لازم ہے سنت اور نفل کی بھی قضاء ہے اس کو بھی اگر بسننا اپنے اشراق پڑھنے تھی صبح نہیں پڑھ سکے زہر کے بعد پڑھتے ہیں مگرے کوئی بعد پڑھتے ہیں آج جرمل جائے گا آپ نے وہ پڑھنے تھے عبابین پڑھنے تھے مگرے کے بعد ٹیم نہیں مل سکتا آئی شاہ کے بعد سوتے وقت تحجد کے ساتھ پڑھیں سنت اور نفل کی قضاء ہے لیکن لازم نہیں اگر پڑھیں گے تو آپ کو عجب ملے گا پڑھنا بھی چاہیے چاہے دن کیوں نہ گزر جائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کلائیں گے نحمدہ و نصليلہ رسولِهِ القریب اما بعد مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہی کہ جو کلمہ گو ہو مسلمان ہو وہ لانت بیجنے والا نہیں ہوتا تانہ دینے والا نہیں ہوتا فوشگو فوشگوئی کرنے والا نہیں ہوتا وہ بس زبانی کرنے والا نہیں ہوتا اگر وہ ہے تو سمجھ لیجئے مسلمان ہمیں بہت احتیاط کرنے ضرور ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ وبا پھیل چکی ہے یام ہو چکا ہے لیکن مسلمان خیر خواہے ہوتا ہے مسلمان دعائیں کرتا ہے لوگوں کے لئے اچھا حسن زن رکھتا ہے اور فتوا دے نا یہ لانت دینا شرر ممنوع اور ناجائز ہے اس لئے ضرور بچے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جب بندہ کسی چیز پر لانت کرتا ہے تو لانت اسمان کی طرف جاتی ہے لیکن اسمان کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں تو یہ لانت دائیں بائیں جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر لانت کی گئی اگر وہ لانت کو مستحق ہو تو لانت اس کو لگ جاتی ہے ونہ لانت کرنے والے کو لگ جاتی ہے آج شاید ہمارا معاشرہ ببرکتی کا نحوصد کی شکار یہی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ بددعائیں کرتا ہے لانت دیکھتا ہے برے کلمات کرتا ہے فوش گوئی کرتا ہے بزمانی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے یہ بھی ساری چیزیں وہ لانت کے کے مقام یہ بھی بددعائی کرتا ہے میرے نبی نے میرے نبی کا مقابلے میں کافر تھے ابو جعلت ابولاد تو ان کو بھی آپ نے چند دفعہ زندگی میں بددعائی دی یا اللہ نے دی اس کے لئے بھی فرمایا آخر میں نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جن کے لئے میں نے بددعائی کی تھی اللہ اس بددعائی کو دعا بنا دے اور اس کا ہم وہ دیکھیں ہیں پریکٹیکلی دیکھیں تو طائف والوں نے کتنے تنگ کیا کتنا پریشان کیا اسی طائف میں سے خاندان ابن سقیف سقیف نکلتا ہے اور دین کے ہدہت کا ذریعہ بن جاتا ہے امت کی بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے مسلمانوں کا خیخہ بن جاتا ہے وہی وہی طائف کا قبیلہ ہے تو اس کا یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں بددعا بھی کی تو وہ دعا بن گئی اس لیے احمد کو بتا دیا بددعا نہ کر لانت دینا بھی فرشگوئی بددعانی نہ کر تو مجھے امید ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو وبا پھیلتی جا رہی ہے بددعانی کی فرشگوئی کی لانت کی بددعا کی برے کلمات کی قیبت کی اسے ہم خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے ایک شخص حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا اپنے متعلق ان میں سے تھا لکھ مارا جو کو لکھنا تھا حضرت نے صرف جواب میں اتنا فرمایا کیوں اب اس نے ایک مہینے کے بعد خط لکھا کہ حضرت جو گناہ بھی کرتا تھا تو میں پھر اپنے آپ کو ہی سوال کرتا تھا میں گناہ کیوں کر رہوں یہاں تک اللہ نے سارے گناہ چھڑوا دیئے تو آئیے ہم بھی کیوں پوچھے کہ بددعانی ہم کیوں کر رہے ہیں گالم گلوچ کیوں کر رہے ہیں فوش کیوں کیوں کر رہے ہیں لانت کیوں بھیج رہے ہیں برے کلمات کیوں کر رہے ہیں گیبت کیوں کر رہے ہیں اس سے تو اپنا نقصان ہے اپنی نیکیں سے ہو جاتی ہیں کیا ہم اتنے بھولے بھولے ہیں ساری زندگی کے نیکیں اپنے ان کو لوگوں کو دے دیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں یہ بہت رکھتے ہیں یہ جن کو ہم مخالف یا دشمن سمیتے ہیں آئیے آج سے توبہ کر لیجئے چھوڑ دیجئے ہر وہ کام جس سے میرے نبی نے منع فرمایا ہو اس کی نحصر پڑھتی ہے ایک ساتھ نے اس وآل پوچھا کہ پٹاخیں بناتے ہیں اور پٹاخوں کا بنانا پھر اس کا بیچنا کہ شہرن کوئی کا بات تو نہیں ہے دین میں اجازت ہے اس کی ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہو تو اس کا کم سے کم درجہ مقروح کا ضرور ہوتا ہے اگرچہ حرام ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح شادیوں میں پٹاخے یا شب برات میں پٹاخے یا کوئی پروام ہو اس میں پٹاخے یقین ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بعد پٹاخے سے ڈر جاتے ہیں مثلا بچے بھی ڈر جاتے ہیں بلکہ بیمار بھی ڈر جاتے ہیں بلکہ جاگ جاتے ہیں یہ پٹاخے کر رہے ہوتے ہیں ایک دو بجرات کو ویسے کراحتے سے کہ سونے کا وقت ہے مسلمانوں کا یا عبادت کا وقت ہے تو دونوں کو یہ پریشان کرتا ہے سب بندہ تو اس کا مطلب ہے کم سے کم درجہ ابھی اس کا مقروح کا ضرور ہوگا کہ پٹاخے بیچنا بھی مقروح ہوگا اور اس کا بخاریدنا بھی اور اس کا بنانا بھی مقروح ہوگا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مرداری عطا فرمائے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ان کے نانا نے مرتے وقت یہ کہہ دیا کہ میرا جو پلات ہے یہ میں مسجد کے لئے وقف کر رہا ہوں تو کیا اب اس کے اولاد اس سے ہاتھ اٹھا لیں وہ وقف ہو گیا اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو پتا ہے باقی کسی کو پتا بھی نہیں یاد رکھے گا کہ وقف اس فقت صحیح ہوتا ہے جب سارے راضی ہوں وہ رسہ سارے راضی نہ ہوں تو وقف صرف تیسرے حصے میں کر سکتا ہے تین تیس پرسنٹ میں کر سکتا ہے بندہ اپنی جہداد میں سے اپنے مال میں سے اپنے پلات میں سے اپنے بزنس میں سے اپنے کاروبار میں سے تیس پرسنٹ سے زیادہ وقف نہیں کر سکتا اب یہ تیسرا حصہ یعنی تین تیس پرسنٹ پر تو نافذ ہوگا مکان کے تینی سے کیا جائے ایک حصہ شرک کے لئے وقف کر دی جائے اس کیا اور ان کو پیسے دے دی جائے اس طرح ہو سکتا ہے اس نے اس وآل پوچھا کہ ایک شخص مثلا منولہ کے خاص حصے میں وہ مچھنے پکلتا ہے وہ کہتے ہیں اس حصے میں جتنی مچھنے ساری میری ہیں اس طرح مچھنیاں دریا میں چاہے وہ طلاب کیوں نہ ہو دریا کیوں نہ سمندر کرنے خاص حصے میں کہ یہ میری مچھنے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا غلط ہے شرم ناجیز ہیں ہاں اس کو پکڑ کر نکالیں پھر فرض کر پھر یہ جائز ہے ورنہ جو پکڑے گا اسی کی ہوں گی وہی حاکتے دار ہوگا ورنہ اس کے جو بدماشی سے یا ایک وہ کرتا ہے یعنی ایک قبضہ معافیہ بن جاتا ہے بدماشی بن جاتا ہے اس کے لئے قطن اجازت نہیں کرتا اس کا وابال پڑے گیا اس کی نحوست ہوگی اور کسی کو نہیں پکڑنے دیتا تو بھی یہ حرام ہوگا اس کے لئے کوئی اجازت نہیں وہاں اپنا ہو کر ملکیت جمع یا بدماشی سے یہ کر دے تو جو پکڑے گا اسی کی ملکیت ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی تو فیقہ طافل میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی خرائیں گے تاکہ معاشرے کی صلاح و بہتری میں ہم سارے استعمال ہو سکیں معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بدار بنا سکیں نحمد وآلہ وسلم اللہ رسول اللہ کریم امام آباد ایک ساتھ سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو چومتے ہیں بوسہ دیتے ہیں کیا اس کی جازت ہے شیرا کوئی حرج تو نہیں ہے ایسے لوگ اسے جو قرآن کو بوسہ دینے چومنے سے بھی اشکال ان کا اور سوال پیدا ہوتا ہے یا وہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کہنے چاہئے کہ جب آپ بیوی کو چومیں تو وہاں تو آپ کو فتوہ یاد نہیں آتا بچوں کو چومیں فتوہ یاد نہیں آتا اپنی پسند کی چیزوں کو چومتے ہیں وہاں فتوہ یاد نہیں آتا قرآن کو چومیں پر آپ کو فتوہ یاد آجاتا شریعتی آجاتا ہے جائز ہے قرآن کو چومنا بوسہ دینے جائز ہے کوئی حرج یہ سعادت ہے یہ شرافت ہے یہ بزرگی مسلمان کی ایمان کی علامت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سوال پوچھا کہ تازیت کے لئے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھ ہی تازیت کرتے ہیں اور اس میں قرآن کا ختم وغیرہ کرتے ہیں دیکھیں تازیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلصے پہلے سنتی ہے پہلے تین دن تازیت کی جائے اور پھر تازیت میں کھانا کھانا یا پانی پینا یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کے استعمال کرنا یہ منع ہے علیہ کے دور کا عشتہ دار تازیت کے لئے دوسرے شاعر سے کھانا پینے منع ہے پھر تازیت کے لئے گلیوں کو بند کر کے اعتماد کرنا اکٹھ ہی تازیت کے لئے بند کرنا منع ہے تازیت کا مصول طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیماری میں یعنی عیادت کی مختصر کی تازیت بیسی طرح مختصر ہے ہم گلیوں بند کر کے روڈ بند کر کے بلا کر کے بیٹھے ہیں دوسروں کو تقریب دیتے ہیں ایک کام سنت کام کے لئے حرام کا ارتکاب کرنے کتن مناسب نہیں پھر یہ کھانا کھانا کتن مناسب نہیں تازیت کے لئے اکٹھے ہو کر اکٹھی دعا کرنا اور اس کو نام کوئی دیتے ہیں یہ بھی پسند دیں ہم اللہ علیہ وسلم کے فرما بدا رہے ہیں ہم کیوں کام کریں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازہ نہیں دی جس کا صحابہ کرام سے وہ نہیں ہے کوئی سند نہیں ملتی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا ہم وہ کام کریں جو اللہ علیہ وسلم کا پسند ہو اللہ علیہ وسلم ہے تو اسی طرح آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس کے لئے اسالح صحاب کریں ملنے والی کے لئے اسالح صحاب کے بارے میں بھی اختلاف ہیں صدقہ اسالح صحاب کریں صدقہ کر کے اسالح صحاب کریں سب کا اتفاق ہے لیکن چیز میں اختلاف ہے اگرچہ ہم مانتے ہیں نفل پڑھیں گے اسالح صحاب کریں صحاب پہنتے ہیں دلاوت کریں اسالح صحاب کریں صحاب پہنتے ہیں آپ عمرہ کریں سالح صاحب کے رہے پہنٹا ہے بعض حضرات بائیمہ کے نزدیک نہیں پہنٹا وہ جانے انتقام جانے ہم اس کے وہ ہیں تو سالح صاحب کئی سے بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کٹھاؤنا ضروری نہیں کٹھا کر کر کٹھاؤنا ضروری نہیں کہیں سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں کہیں سے بھی سفار کر سکتے ہیں کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں یہ خاص دن متقرر کرنا پھر گلیاں بند کرنا روڈ بند کرنا لوگوں کو تقلیف دینا ہی ہے یہ حرام کام نہ کریں تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے حضرت محمد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کہ یا رسول اللہ چوری کا حکم بتائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے اسے کھایا بلا شبہ وہ چوری کے گناہ میں شریک ہو گیا آپ انتظر کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا عام ہو چکا ہے چوری کرنا ایتاروں سے چوری کرنا جس جگہ پر ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں چوری کرنا یا وقت کی چوری کرنا یا اس کی امانت میں چوری کرنا یا اس کے رازوں کی چوری کرنا یا اسی طرح دوسروں کے راز سنونا دوسری جگہ پر پہنچانا یا اسی طرح دوسروں کے امانتوں میں یا کسی بھی چیز میں کو چوری کرنا یہ ایسے ہی ہے وہ چوری میں شامل ہوئے ہمارے ہاں جتنے سرکاری ملادم ہیں یقیناً وہ اپنے اپنی دارے میں چوریاں کرتے ہیں یا عادت پڑھ چیزیں اور اس کو حرام نہیں سمجھتے آنے کہ یہ حرام ہیں ہمارے ہاں کمپنیوں میں جتنا ملادم ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنیوں سے یا تو وقت کی چوری کرتے ہیں یا امانت میں چوری کرتے ہیں یا حقیقتاً مال کی چوری کرتے ہیں مثلاً کوئی کپڑے کی کمپنی میں ہے یا کپڑے کے دیپارٹ میں ہے کوئی کلم پینسل کے دیپارٹ میں ہے کوئی پیپر کے دیپارٹ میں ہے کوئی جوتوالی دیپارٹ میں ہے کمپنی آئے کمپنی کو مختلف شعبے ہیں تو اس میں چوری عام ہو چکی ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا حالانکہ اگر ان کو کہا جائے کہ کتہ کھاؤ تو کہیں گے حرام ہیں ان کا کاؤ گدھا مرا ہوا ہے اس کو کھا لو کہیں گے حرام ہیں لیکن یہی لوگ حرام کام کرتے ہیں یعنی چوری کرتے ہیں راز چوری کرنا امانت میں خیانت کرنا یہ بھی چوری ہے اسی طرح حقیقتاً وقت تک چوری کرنا اپنے وقت جو دیا ہوا ہے جس کی تنخواہ لیتے ہیں وہ وقت کہیں اور لگانا اپنے کام پہ لگانا دوسرے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا اپنی ضروریت میں استعمال کرنا یہ ساری چوری ہیں پوری قوم چوری ان کی رگ رگ میں بس چکی ہے تو آئیے ہم ہم اس کے ابتدا کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی بھی قسم کے چوری نہ کریں چاہے وقت کی چوری ہو تو بھی احتیاط کریں حقیقتاً چوری ہو تو بھی احتیاط کریں یا اسی طرح کم مال دینا کم تولنا یہ بھی چوری ہے تو جس تنی قسم کی چوری ہیں ہمارے شعبے میں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی کہ ہم اس سے توبہ کریں ہم خود بھی توبہ کریں یہ حرام ایک کتے کی طرح یہ حرام ایک گدھے کی طرح یہ حرام ایک کسی دوسرے حرام کام کریں طرح تو آئیے ہم مسلمانیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم نے کلمہ پڑھے ہم ہر کہن کی چوری سے توبہ کریں اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں اور فرما بداری کی طرف آجیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے یہ عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے یہ ساتھی نے سوال پوچھا کہ لڑکے ہوں یعنی مرد ہوں وہ جس طرح کریم لڑکیاں استعمال کریں کیا مرد باستعمال کر سکتے ہیں جو چیزیں عورتوں کے شعار میں داخل ہیں وہ مرد استعمال نہ کریں جو مردوں کہیں وہ عورتیں استعمال نہ کریں اسی طرح جو ف不起 فجار کافر کرتے ہیں اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی اتبار سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو چیزیں عورتیں کرتی ہیں اس کو مرد نہ یعنی پاورڈر سرخی اس type کی چیزیں عورتیں استعمال کرتی ہیں مرد استعمال نہ کریں اسے اک ساتھی نے سوال پوچھا کہ گربان کھلا رکھتے ہیں باقے لوگ کیا تیکھو گربان کھلا رکھنا اگر اس سے نیاز سے کرے کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعد موقع پر کچھ صحابہ نے بعد موقع پر ایسا کیا بھی ہے وہ نماز حسالت میں پڑھتے تھے کہ گربان کھلا ہو رہتا تھا لیکن ہمارے ہاں فساق فجار دیہاتوں میں بدماش ٹائپ کے لوگوں ایسا کرتے ہیں لہذا احتیاط کرنے چاہے لیکن اگر سنت کی نیا سے کوئی کرتا ہے کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی نیا سے کرتا ہے تو اس کو عجر ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ انگوٹھی پہنی ہیں اور کئی نگ ہیں اس میں نگ ہوتے ہیں جو مختلف پتھروں کے منتے ہیں دیکھیں انگوٹھی اگر سونے کی ہے تو بھی منع ہے اور چاندی کی اجادت ہے چاندی کی بھی محدود اجادت ہے لیکن یہ جو نگ ہیں یہ اس میں اگر کئی نگ ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے وہ بھی منع ہیں اور انگوٹھی اگر کوئی پہنت ہے جیسے ساتھی نے پوچھا کہ تین انگوٹھی پہنت ہے کوئی بندہ ایک ہاتھ میں تین انگلوں میں کیا ہے اس کی اجادت ہے انگوٹھی اگر اجادت بھی دی جائے تو صرف ایک انگوٹھی کی اجادت ہے ایسا نہیں کہ پورا ہاتھ انگوٹھیوں میں بھر دے وہ تو فساد فجار کرتے ہیں فاسق فاجر لوگ کرتے ہیں اسے بھی احتیاط کیا جائے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اگر فرض کریں اس انگوٹھی کو سنت کی نیسے پہنتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگرچہ وہ مہر نبوت تھی لیکن پھر بھی اس میں سے اگر پہنتے تو ایک پہنیں دو تین چار پورے ہاتھ دونوں بھرے ہوں تو یہ اچھا شیوانی ہے پسندیدہ لوگوں کا شیوانی ہے اللہ والوں کا شیوانی ہے یا تہذیب یہ ہفتہ محضب لوگوں کا یہ شیوانی ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اگر پہنیں گے بھی تو شہرد کے حدود میں جتنی اجازت اتنے پہنیں گے باقی احجاد کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصہ سنت پر عمل کی توفیق کتاب نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد ہج آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ ہمارا جس سے اختلاف ہوتا ہے اور ہم کتنا الزام لگاتے ہیں تانے دیتے ہیں اور جھوٹی غیبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے نفرت بھی رکھتے ہیں اور اس کو بدنام بھی کرتے ہیں بے عبرو اور ظلیل بھی کر دیتے ہیں کیا یہ جہز ہے شرن کیا مسلمان کا شیوہ ہے مسلمان ایسا کر سکتا ہے کیا مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے کہ مسلمان صرف ہمیں کام مکنی رہ گیا مسلمان کی تعریف تو یہ تھی کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے تسی کو تقریف نہ پہنچے اور ہماری زبانے تو اپنے مخالف کے لئے کتنا کنچی کتنا چلتی ہیں کیا اللہ اللہ کے رسول راضی ہوں گے کیا قیامت کے دن اس کا جواب دے سکیں گے آئیے ہم آپ کو باقیہ سنواتے ہیں میرے استاد محترم حضرت اکدر شیخ علیہ السلام معلومتہ قسمانی صدران کا جوانی میں ابتدائی طرح پر جب فارغ ہوئے مدرسے سے عالم بن گئے ایک کتاب لکھی کسی مخالف مسلک والوں کے اور اس میں وہی جو جوانی میں انسان کرتا ہے دلائل دی اور دلائل میں مخالف مسلک والے پر یا مخالف نظریہ بھی کچھ تانے بھی تھے کچھ الزامت بھی تھے تو جب یہ پیش کی حضرت مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے بارے صاحب تھے رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے فرمائے بیٹا آپ نے اگر اپنے جاننے والوں اپنے متعلقین اپنے متوسرین اپنے مردین اپنے شاگردوں کے لئے اگر واہوا کے لئے لکھی ہے تو دنیا میں واہوا ہو جائے گی آخرت میں کوئی حسن لیکن آپ نے اصلاح کے لئے لکھی ہے اللہ علیہ کے رسول کے رضا کے لئے لکھی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ الزام کہے گا یہ تانے کیوں یہ اس طرح کا یہ گفتگو کا انداز کیوں اللہ تو فیرون جیسے کو گفتگو کی جیزہ نہیں دیتا اپنے پیارے لادلے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ جاؤ فیرون کو سمجھاؤ فیرون بدبخت ہے فیرون دشمن ہے فیرون کافر ہے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کوئی پیارا نہیں تھا اللہ کو لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس کو سمجھاؤ فَقُوْ لَا لَهُ قَوْلَ لَيَّنَ میٹھے انداز میں پیارے انداز میں نرمی کے انداز میں سمجھانا سختی نہیں کر اور ہم پھر کیا کر یہ کتاب میں کیا کیا ہے تو میرے افتاد مطرم شایف علیہ السلام محمد تک اسوانی صاحب فرماتے ہیں میری ساری کتاب کو دھیڑ کر رکھ دیا نیسرے سے مرتب کی نیسرے سے لکھا ساری محنت کو پرہزائے کر دیا تاکہ مخالف پر تان نہ ہو تانہ نہ ہو الزام نہ ہو پہتان نہ ہو کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو اس کو تکلیف دے کوئی ایسے جملے نہ ہو جو اس کو دکھ میں مبتلا کر دے تو یہ انداز وہ پھر فرمایا کہ ایسے لی کوئے قیامت کے دن ثابت بھی کر سکو قیامت کے دن میں وہ چیز کہ سکو تو آئیے ہم اپنے مخالف چاہے وہ پارٹی میں ہو یا مسلک میں ہو یا گروپ میں ہو یا سلسلے میں ہو یا کسی بھی دھڑے بندی میں ہم بھی ایسا کر سکتے کہ اللہ اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ثابت کر سکیں گے جو ہم کرتے ہیں کیا یہ الفاظ اور یہ جملے جو ہم استعمال کرتے ہیں مخالف کے لئے کہ شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی تو آئیے توبہ کر لیجئے اللہ کی رضا کے لئے دنیا میں معاف کروانے ہیں اپنے حقوق ورنہ قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا جواب نہیں دے سکیں گے پہاڑوں جیتنے نیک اجازہ ہو جائیں گی خدا رہاں اپنی نیکیوں کو ضرور کریں لیکن ان کو نیکیوں کی بچانے کی فکر بھی کریں نیکی کرنا کی کمال نہیں نیکی کر کے اس کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ کمال ہے یہ بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں اسی طرح کرویہ رکھیں گے یہی سوچ رکھیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ممہ بار اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممیت اللہ یج اللہ مخرجہ بڑی زبادست آیت ہے کہ اگر ہم مسلمان سمجھے قرآن کو ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور صرف رٹا رٹا ہے پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں اسی وقت جیسے اتنی برکتیں حاصل نہیں ہوں پاتے بگیرہ سمجھیں گے کیونکہ انہیں عمل کریں گے عمل کی توفیق ملے گی اور ہمارا ہی فائدہ ہے نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے نہ شریعت اسلام کا فائدہ ہے صرف ہمارا فائدہ ہے مسلمان کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچے جو تک و اختیار کرے اللہ اس کو کیا کریں گے ہر کسوں کے دشواری اور تنگی سے اس کو نجات دیں گے وہ رزق کریں گے رزق اطاع فرمائیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا اب نظر کے جیسے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں گیا یعنی جنگل میں جیسے پہلے ہوتے تھے باشون تو ہوتے ہیں لاتا ہے ایک نکالتے ہیں زمین سے باہر نکال دوسری تیسری چوتھی پہنچ اچھاٹھوی ساتھوی آٹھوی نو اسی طرح رسول من اصل کہی آپ کو اللہ علیہ وسلم شاید فرمائیں تمہارا رزق تھا کہ جب بندہ اللہ کا محتاج اللہ کا فرمابدار اللہ کا تابدار اللہ کے حبیب کا فرمابدار بن جاتے ہیں تو اللہ اس کو ایسی برکتیں دیتے ہیں تک بمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے رزق ملتا ہے اور یہ جا اللہ مخرجہ یعنی ہر تنگی سے دشواری سے تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں میرے دوستے وہاں تقریباً انہیں وہ تھا دنیا پر کے قریب ان کے فصل تیار تھی تھریشہ لگی ہوئی تھی اور کالے بادل کھٹا چھاگی کالے بادل آگے قریب تھا کہ ساری فصل ان کے گندوں بھی خراب ہو جاتی بڑا نقصان ہو جاتا ہے فوری طور پر انہیں مسلمان گوایا فوری طور پر اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے نفل پڑھ کے اتنا رو اتنا روئے کہ جب تک بادل گئے نہیں ختم نہیں ہوئے امکانات بھی ختم نہیں ہوئے بارش کے ساتھ تک اٹھے نہیں مسلمان سے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جب بھی آپ پریشانی مسئبت ہو آپ نکی کیجئے نکی کا کام کیجئے نفل پڑھی اللہ کی طرح متوجہ ہو جئے یا لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے مدد کیجئے لوگوں کے نطرت کیجئے لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجئے اچھائی کیجئے اللہ آپ کی نسلوں کے ساتھ اچھائی بھرے گا آپ کو ہر پریشاری تقریص سے بھی نجات دے دے گا اور رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے گمار بھی نہیں ہو سکتا آئیے ہم اس مواشر کی صلاح کریں امت کو بہتری کی طرف لائیں پٹھلی پر چلھا دیں اس ٹرین پر بٹھا دیں امت کو مسلمان کو اپنے جانبالوں کو اپنے نیچے عملے کو اور متعلقین کو متوسلین کو جو مدینہ منورہ کی طرف جاری ٹرین لیکن ہم غلطی سے غلط تربیت سے غلط علم سے غلط فاہم سے دین کے ناس سمجھ قرآن کو ناس سمجھنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرین جاری مدینہ منورہ کی طرف لیکن ہم بمبئی کی طرف بھاگی جاری ہے تو آئیے ہم قبلہ ترس کریں اللہ اللہ کے رسول کا فرمہ بدار بن جائیں نیکی ہر حال میں نیکی کریں پرائی کو ہر حال میں چھوڑ دیں اللہ آپ کی نسلو کو اور پریشانی سے نکال دے گا اور حزق وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی سو فیصد اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں احمدہو وانسلی علیہ رسول حل کریم ام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ان کی اہلیت کی جوٹی سکھر میں ہیں اور اس کی جوٹی کراچی میں ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ آسانی سے حق دار ہیں ہم اور اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے کہ جوٹی یہاں کراچی منتقل کی جائے لیکن وہ نہیں کرتے رشوت مانگتے ہیں تو کیا یہ رشوت کا گناہ پھر مجھے ہوگا یا میں رشوت دے دوں تو اس میں یہ زیادتی تو نہیں ہوگی کسی سے حق تو نہیں مارا جائے گا یا قیامت کے دن بعد برس تو نہیں ہوگی یا احمال تو دائن ہی ہو جائیں گے یاد رکھے گا ہر وہ کام جس کا بندہ مستحق ہو حق دار ہو اور اس میں دوسرے کا نقصان نہ ہو اور جائز کام یہ جائز طریقے سے بھی آگے افسر نہ کریں اور رشوت لیے بغیر کوئی کام نہ کرتے جائز کام جائز طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر اس سے تبار سے ان کو بھیکاری سمجھ کر ان کو فقیر سمجھ کر ان کو منگتہ سمجھ کر تو ان کو بھیک دے دیں بھیک سمجھ کر اس مجبوری میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کے لئے حرام ہیں وہ ایسی ہے جیسے کتہ کھا رہے ہیں وہ ایسی ہے جیسے حرام کھا رہے ہیں اس لیے ان کے لئے تو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے آپ کے لئے اس میں گنجائش ہے کہ کم از کم ایک ہی شہر میں بیوی ہو جائیں گے ایک ہی شہر میں سکون ہو جائے گا سابدہ بچے کہیں ہو انہوں خود کہیں اور ہو تو بدنا بے سکون ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تنگ رہتا ہے جس اعتبار سے آپ کے لئے گنجائش ہے اسی طرح ایک ساتھ نے سال پوچھا کہ ہمارا علاقہ دریائی تھا تو دریائی کی وجہ سے پورا گاؤں شفٹ ہو گیا کہیں وہاں مسجد تھی مسجد ویران ہو گئے اب وہ مسجد ویران ہے وہاں کوئی قریب کوئی گھر نہیں ہے تو لوگ وہاں جا کر کہ اس ویران جگہ کو ہم زرات میں باغیچے میں باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں کھیتی باری میں تبدیل کر سکتے ہیں منہ لوگ وہ پشاپ کرنے کی جگہ بنا چکے ہیں میرے عزیز جو مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے جاہے وہ غیر آباد ہو جائے ویران ہو جائے علاقہ ختم ہو جائے لیکن مسجد کا حکم تبدیل نہیں ہوگا اس لیے چاہیے کہ یا تو وہاں کوئی نمازیں شروع کر دیں دور دراز سے آپ کو جرمی لے گا اس کو آباد کر رہے آپ کو جرمی لے گا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس مسجد کو پیک کر دے بند کر دے کانٹوں کے ذریعے سے یا کچھ دیوار کے ذریعے تاکہ یہ بولے بالے اور نادان لوگ وہاں پیشاب نہ کر سکے تو حالانکہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کا جنگل ہے یا ویران ہے غیر آباد ہے تو پھر پوری جگہ چھوڑ کر اسی جگہ پر یہ بدبختی کرنی ہے انہوں نے اتنا نادان دنیا میں کون ہے مسلمان کو ایسا نہیں کر سکتا لیکن مسلمان باثر ہو اس علاقے کا وڈیرہ ٹائپ کا ہو تو اس کو چاہیے ہو کہ داردہ کرے اس مسجد کو پیک کروا دے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے اور بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد پاکستان کے اردو کالم نویسو میں سے ٹاپ کے چند ان میں صرف جوے چودری ہے جوے چودری نے کچھ عرصہ پہلے کالم لکھا تھا تو آج کل تو سیاست کی طرف مڑ گئے ہیں جوے چودری اور پہلے صرف معاشرے کی صلاح پر لکھا کر آج کل معاشرے کی صلاح پر لکھتے ہیں لیکن سیاست کی طرف رجحان ان کا توجہ زیادہ ہو گئی ہے پھر کالم تھا اور انہوں نے عجیب کالم لکھا کہ فیصل آباد میں ان کے ایک دوست تھے میں لانر اور فیصل آباد کی ایک بڑی کمپنی کے مالک تو ان کے بھائی کا بھتیجہ تھا جو کہ ماذور تھا وہ ان کو رکھتے تھے ساتھ اپنے گھر میں اپنے منگلے میں تو یہ جس مالک کمپنی کا مالک کے بیٹے تھے وہ نفرت کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہے ہمارے چچے کا وہ ہے ہمارے پر بوجھ بنا ہوا ہے ماذور بھی ہے اور میرے والد کو تکلیف کرنا پڑتی ہے ہمارا ایک نوکر اس کی خدمت کرتا ہے اور ہمارا خرچ ہو جاتا ہے اس پر دوائیں میں کھانے میں بغیرہ بغیرہ اس کی خدمت میں یہ ہمارا تھوڑی ضروری کام بھی چلتا رہا کاروبار انتقاب بڑھتا رہا بڑھتا رہا ایک کمپنی سے شاید دو کمپنیاں بن گئے بغیرہ بغیرہ کاروبار بہت بڑھ گیا اللہ کا کرنا اس مالک کمپنی کے مالک کا انتقاب ہو گیا تو اس کے بیٹے تو پہلے ہی نفرت کرتے تھے اس چچے کے بیٹے سے تنہوں نے آ کر اٹھا کے باہر پھینک دیا یعنی ایدھی کے حوالے کر دیا یا بغیرہ بغیرہ تو جیسے ہی انہوں نے حوالے کیا اور ایدھی کے ایدھی ہون پہنچا دیا ایدھی ہاؤس پہنچا دیا یا اسی طرح کسی انجیوز کے حوالے کر دیا یا کسی بھی یتیم خانوم میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اداروں میں پہنچا دیا ان کا قربہ ڈون ہونا شروع ہو گیا یہاں تک یہ مقروض ہو گئے تب ان کو سمجھائی کہ وہ جو ہمارے چچا کا بیٹا تھا اور ہمارا کزن تھا وہ معذور تھا شاید اسی کی برکت سے اس کی جو ہمارے والے سب خدمت کرتے تھے ان کے ساتھ حسان کرتے تھے ان کے ساتھ اچھے بلائی کرتے تھے اس کی برکت سے ہمارا سارا رزق بڑھا ہوا تھا اور کمپنی پہ کمپنی بڑھتی جا رہی تھی کاربار بہت زیادہ آسمان پر پہنچ چکا تھا جب سے ہم نے اسے بے وفائی کیے گھر سے نکالے ہیں بے برکتے ہیں نحو ستا گئے تب انہوں نے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی آپ کاربار بہت کا نقصان جو ہونا تا سو ہو چکا میرے زیدو طیب جربہ کا کہا کہ دیکھ لیجئے اگر آپ کسی معذور کی وہ کرتے ہیں اسی طرح دیکھوال کرتے ہیں اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں کسی بھی کہہ چاہ ہو یتیم ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بچی ہو کوئی بھی ہو اشتہ دار ہو اگر اشتہ دار ہو اگر کسی معذور کو آپ پالتے ہیں احسان کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں بلائی کرتے ہیں تو آپ اس میں احسان نہ جتنا ہیں اس میں لوگوں کو نہ بتائیں اللہ کی رضا کیلئے کریں اللہ آپ کی نسلوں کو بنا دے گا یہ پیغام ہے اس کا میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو کہ جب بھی اس طرح کو کوئی معذور اس کے ستاون کریں اس کو تانے نہ دیں اس سے نفرت نہ کریں اس سے کینہ بغض نہ رکھیں اس کو دھکے نہ دیں اس کو گالیاں نہ دیں اس کو اس کو بے عزت نہ کریں آپ اس کو اس کی ضرورت پوری کریں گے اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا آپ اس کا دیکھوال کریں گے اللہ آپ کا دیکھوال کریں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمت کے ساتھ محبت کرنے کی تفریق تک نحمدہ ونی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کے پاس وہ ہے اپنا زیور ہے تو میری بیوی زکاة نہیں دیتی کیا میں اس کے زکاة دے دوں زکاة ادا ہو جائے گی جی ہم پیارے اگر آپ بیوی کے زکاة دیتے ہیں زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اس کو معلوم ہونے چاہیے اس کو بتا کر زکاة دیں تاکہ ڈبل نہ ہوگی ایسا وہ بھی چھپکے سے بادو کا تیسہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لئے دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو جیسے حدیث میں ایک خاصے دے دوسرے کو بتانے جلے تو شاید اس طرح ہو دیتے ہیں جب آپ بتائیں گے تو ڈبل نہیں ہوگی اسی طرح سوال پوچھا ساتھی نے کہ بعض دفعہ ساتھی نماز میں سر کھ جاتے ہیں یا کھپے کھو جاتے ہیں کھپے ٹھیک کرتے ہیں داڑی سے کھیر رہے ہوتے ہیں بار بار تو کیسے نماز ہو جاتی ہے جہاں دیکھیں ایک ہی اس میں مثلا قیام میں کھڑے ہیں اور ایک ہی عمل کو تین دفعہ دور آیا تو بعض علماء کے نظریک نماز فاسد ہے اگرچہ نماز بھی کنجائش ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن بعض علماء لیکن نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے دونوں آتوک استعمال کرتا ہے اور دور والا کوئی سمجھتا ہے کہ شاید نماز میں نہیں ایسے کھڑا ہوا ہے تو پھر بھی نماز یعنی اس کو عمل کثیر کہتے ہیں فقہ کی زبان میں علمی زبان میں یا فتاوہ کی زبان میں عمل کثیر سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ چھوٹی چیزیں احتیاط کرنی چاہیے مسلمان کی مسلمان کھیلتا نہیں نماز میں نہ داری کو جاتا ہے نہ خارش کرتا ہے نہ کپڑے ٹھیک کرتا ہے مسلمان اللہ کیا سامنے کھڑا ہوتا ہے والد کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈر لگتا ہے استاد کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتی در حضر کرنے کا ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے لوگ عرکت کرتے ہیں نماز میں کبھی دھاڑی سے کھیلتے ہیں کبھی سال سے کھلتے ہیں کبھی خارش کرتے ہیں کبھی نماز کپلٹ کی کرتے ہیں تو کتانی ہے مناسب نہیں ہے وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے کہہ دیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے اسی طرح سوال پوچھا کہ اگر نکاح ہوا اور خطبہ نہیں ہوا تو کہ نکاح ہوگی یا دیکھیں نکاح کے لئے دو فرض ہیں نکاح ہو جاتا ہے ایک ہی ہے لڑکی لڑکا اجابوں کو بھول کریں اجابوں کو بھولو دوسرا دو گوہہ مرد موجود نکاح ہو جاتا ہے ابھی اگر خطبہ پڑھتے ہیں تو برکت ہے سنتیں برکت ہو جائے گی سنت سے اگر نکاح ہو جائے اگر نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بینے سو فیصد ہمارے پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی رہیں بھائیے ہم معاشرے کی صلاح کریں معاشرے کو اچھا بنیں معاشرے کو پہتر بنیں صرف نیکی کیارڈر ڈالیں برائیوں سے بچیں اور میری ارتجاہ درخواست ہے میرا سفر تھا تین دن کا تو اس میں سوالوں کے جواب لیٹ دیئے اور گروپوں میں بھی نہیں دیئے تو معذرت قبول کر لیجئے گا لیٹ دیتا ہوں جواب دیتا ضرور ہو تو اس لئے اگر کسی کا جواب نہیں ملتا کسی کو تو وہ پھر دوبارہ بھیج دیا کریں اس لئے میرے پاس سیکڑوں ایک گھنٹے میں سیکڑوں سوال آتے ہیں ہر ایک کا فوری جواب نہیں دے پاتا تو بعضوں کا دو دو دن لگ جاتے ہیں اور ابھی تو تین دن ویسے صفر میں تھا وہاں سیکڑن نہیں آتے تھے تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے معذرت قبول کر لیجئے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ظاہر الفساد و فی البر و البحر بیمارکہ سبت ایدن ناس یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لئے کہ اگر تمہاری کوئی چیز کی کمی ہو جائے چاہاں تم زمین پر رہتے ہو یا سمندر میں رہتے ہو پوش علاقوں میں یا غریب علاقوں میں رہتے ہو تمہارے لئے جو مسائل ہیں تمہاری جو اسیشے کم ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے مہنگائی ہے مسائل پریشانی ہیں دوخ درد ہیں تمہارے اپنی عامال کرتوٹو کے وجہ سے عامال سے مراد بدعامالیاں نافرمانیاں گناہ اور کھل ام کھلا خلا وردی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سستینی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن اگر عامال کرے تو اللہ اسی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور گناہ کرے تو بدعامالی اور گناہوں کے وجہ سے ببرکتی اور نحوصت ہو جاتی ہے امام عحمد رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کے تشریف میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گندم کا دانہ دیکھا کہ اتنا بڑا کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ اس دور کا تھا جب لوگ صاحب عامال تھے اسی طرح حدیث میں حضرت عیسی علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہو جائے گا ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور سارے پیٹ بھر جائیں گے ایک انگور کا خوشہ ایک اونٹ وزن تھانا مشکل ہو جائے گا اتنا کیوں حضرت عیسی علیہ وسلم کے دور میں سارے مسلمان ہوں گے سارے صاحبی عمال ہوں گے سارے صاحبی کردار ہوں گے سارے اللہ اللہ کے رسول کے فرما بدار ہوں گے نہ فرمانی ختم ہو جائے گی اس عامل کی بدولت اس کے برکت اتنی ہوگی کہ سارے چیزیں بڑی ہو جائیں گے بابرکت ہو جائیں گے میرے دیدو آج آپ کی زندگی میں چہن فرادی ہو جائے اجتماعی شہر کی زندگی ہو جائے ادھیات کی ملک کی زندگی ہے مسائل ہیں پریشانی ہیں کوئی بھی چیز کمی ہے سمجھ لیجئے آپ کے گناہوں کے وجہ سے اعیاد سے توبہ کر لیجئے کسی بھی قسم کی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انار سے پوری جماعت کے پیٹ بھر سکتا ہے وہی اللہ ہے جو ایک انگور کے خوشک اور پورے عونٹ پر وزن لہذا نہ مشکل ہو جائے وہی اللہ ہے تو آئیے توبہ کر لیجئے آج سے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آنکھ سے زبان سے دل سے دماغ سے ہاتھ سے پاؤں سے کان سے ہر زاوی سے چھوڑ دیجئے یہ برکتیں ہوں گی پھر برکتیں آپ کی نسل میں جاری ہو جائیں گی مجھے امید ہے میرے بھائی اور میرے بہنیں ارتغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے ایک ایک توفیق اطاف فرمائے اور برکتیں ہماری رسول میں جاری ہو ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ وہ مینار پر چڑھا اور جڑھتے ہی مینار سے گر گیا مینار پر چڑھنا تو بڑی اچھی علامت تھی اگر گرتا نہ سا لیکن یہ گرنے تو بات کے علامت ہے کہ جہاں ڈیوٹی کر رہا ہے شاید وہاں اس کے ڈیوٹی سے معذل کر دیا جائے یا اپنی بڑا ہوتا ہے تو اس کی تنظلی ہو جائے یا اپنی اروج میں ہے تو اس کے زوال کی طرف آ جائے تو ایسا خواب جو بھی دیکھیں فوری تو پر سفار کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے صدقہ کرے اور بھلائی کرے اچھائی کرے نکے کے کام کرے لیکن اللہ اس کو تقریف سے بچا دی اسی طرف بہت سرے سوال پوچھتے ہیں کہ زندہ کو مردہ دیکھنا زندہ کو مردہ دیکھنا بہتی اچھی علامت ہوتی ہے مثلا میں دیکھا ہمار گیا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے مطلب ہے اس کی تقریفیں ختم ہو جائیں گی جو دیکھ رہا ہے وہ اگر بیمار ہے تو صحتیاب ہو جائے گا اور تنگی میں ہے تو اللہ خوشیں عطا فرمائیں گے بہت ہی خوش بختی کی عرامت ہے بہت ہی سعادت کی عرامت ہے اور اسی طرح ایک ساتھی نے وہ پوچھا کہ وہ خواب میں سورہ تور پڑھی ہے اس نے حالانکہ اسے یاد نہیں ہے لیکن قرآن کی وہ کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس میں سورہ تور تلاوت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے دشمن ہے اللہ اس کو دشمنوں پر اس کو غالب کر دیں گے اور ٹینشن فری زندگی عطا فرمائیں گے یعنی برکت والی زندگی بھی ہوگی ٹینشن فری ہوگی تکلیفیں نہیں ہوگی اس کے سارے دشمنوں کے بار اللہ ناکام کر دے گا اللہ سو فیصد میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قبلیت اتام عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب کو فرما بہدار بنے اللہ اپنے عطا بہدار بنے مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں معاشرے کی فلحہ کے لیے صلحہ کے لیے بہتری کے لیے قردار ادا کریں گے کہ آئیے مزاج بنے ہم اللہ اللہ رسول کے فرما بزاری کریں نافرمانی سے بجھیں گناہوں سے بجھیں صرف اچھائی کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں چاہوہ برائی کریں ہمارے ساتھ ہم برائی نہ کریں ہم منفی حد کر دیں آپ نے ہم غیبت بہتران نظام ترشی نہ کریں پھر اللہ آپ کی نصروں میں برکتہ ڈاگ دیں گے ایک ساتھ سوال پوچھا کہ وہ جنگل میں جا رہے ہیں اس کے پمپ لگا ہوا ہے اس پمپ پہ اسے پانی پیا اور اتنا اچھا اتنا میٹھا کہ شہدائج تک نہ پیا ہو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائیں گے حلال رزق جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اور یا ایسا کوئی اہدہ منصب اتا فرمائیں گے جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ پیغام ہے اس کے لئے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس کے لئے اور اللہ کوئی فیصلے کر چکے ہے اس کے لئے اچھائی کے بھلائی کے اور اس کی نصروں میں بھلائی ہوگی اسی طرح ایک ساتھ سوال پوچھا کہ بزار خواب پوچھا کہ بزار میں گیا ہے خواب میں جوتے لیا لیکن جوتے تنگ ہے بڑی مشکل سے پہن کر جا رہا ہے چلا نہیں جا رہا یہ پیغام ہے اس بات کا کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو اہلیہ اس کو تنگ کرتی ہوگی یا تنگ کرے گی اور اگر شادی شدہ نہیں کوان رہے تو جو اہلیہ ملے گی نکاح ہوگا جہاں پر نکاح ایسی جگہ پر ہوگا جو اس کو تگنی کا ناشنا چاہے گی اس کی بیوی تو اس لئے اللہ کی طرف رجوع کیجئے صدقہ دیجئے اللہ سے معافی مانگ لیجئے تاکہ ایسی بیوی نہ ہو جو تگنی کا ناشنا چاہے ایسی نہ ہو جو تنگ کرے پریشان کرے ایسی ہو جو اللہ اللہ کی رسول کی یاد دلائے جو اللہ اللہ کی رسول کی فرما برداری منائے جو پیغام محبت والی ہو محبت والی ہو جو زیادہ بچے جننے والی ہو محبت کرنے والی ہو جو اللہ اللہ کی رسول کی فرما بردار ہو بس کے لئے کوئی مشکل نہیں صحبہ اعمال بن جائیں گے اللہ اللہ کے رسول کی نافر مانی کو چھوڑ دیں گے توبہ کر لیں گے افصال صدقہ کریں گے اللہ سے خوب مانگیں گے یقیناً اللہ ایسا رشتہ تاک کریں گے جو یقیناً خوشیوں کا ذریعہ ہوگا خوشیوں کا برکتوں کا بھلائی کا اچھائی کا زندگی اچھی گزرے گی سکون سے گزرے گی مزے سے گزرے گی اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو سو فیصد مزے کی زندگی اچھی زندگی برکت والی زندگی اطاف فرمائے اللہ نافرمانی سے محفوظ فرمائے بے برکت اور نحوصت اور پریشانی سے بھی محفوظ فرمائے احمدہو و نسلی علیہ رسول ہلکریم میرے بھائیوں دوستو ہم مسلمان ہیں مسلمان کا عقیدہ ہے ایمان کا حصہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ملقدر خیری و شری من اللہ تعالی خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے بندو سے ساتھ نہ لڑا کریں نہ نراد ہوا کریں نہ غصہ کیا کریں نہ گالی دیا کریں سب تقدیر کا حصہ ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے اعلیٰ درجہ ہے اللہ ہمیں یہ عطا پر لے کوئی واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کی ہر کام میں خیر ہوتی ہے چاہے وہ دکھ پہنچے ہمیں تقریف پہنچے لیکن اللہ کی ہر کام میں خیر ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا خیر کا ہے سب سے بڑا حمدرد ہے مسلمان کا اللہ سے بڑا حمدرد اللہ سے بڑا خیر انخواہ قائنات میں کوئی نہیں سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارے ماں باپ ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اللہ ہماری ذات کیلئے ہماری ذات سے بھی زیادہ ہم سے بھی زیادہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے آئیے کہ واقعہ سناتے ہیں یہاں کراچی میں ایک دوست ہیں وہ ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتے تھے تھے تو انہوں نے مالدار کو رشتہ دے دیا ان کو نہ دیا اب یہ جاننے والے تھے میرے دوست بھی تھے تو انہوں نے کہا میں پٹڑی پر جاتا ہوں ریلوے پر اور سر دیتا ہوں ٹرین کے نیچے مر جاتا ہوں انہوں نے رشتہ نہیں دیا اتنا دل افسردہ تھا اتنا غمگین تھا کہ موت کو گلے لگانے کے لیے دیا تھا پٹڑی میں ٹرین کے نیچے آنے کے لیے مرنے کے لیے تیار تھا لیکن اللہ اللہ در گئے اس کو سمجھایا اور وہ بات آیا میرا دیدو وہ رشتہ اس بچی کا ہو گیا مالدار گرانے اور یہ مالدار نہیں تھے یہ تھے تو رشتہ دار اس کے لیکن پڑے مالدار نہیں تھے گریم تھے بیچارے وہ بچی وہاں بھی آئی گئی اس کی شادی ہو گئی دو مہینے اچھے خیر خیر جیسے گزرے خوشی ان کے ساتھ گزرے تیسرے مہینے اسپطال پہنچے اسپطال میں پتہ چلا کہ اس کو اتنا خطنار کینسر ہے کہ یا تو کروڑا روپے خرچ ہوں گے اور یا پھر موت کے آغوش میں جانا پڑے گا میرا دیدو اس کیلئے کروڑوں پہ کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی انہوں نے کروڑوں لگا کہ اس کو علاج کروا ہے اسی حقمن گزارے لیکن اگر اس کی پتہ چلا کہ بھائی اس کو تو اس ساتھ ایسی بیماری کی کینسر تھا وہ کینسر جان لے وہ بھی ہو سکتا ہے یا کروڑوں خرچ ہوتے ہیں جان لے وہ ہوتے ہیں میرا دیدو تب اس کا اکر ٹھکانے لگی کہ میرے اللہ نے صحیح فیصل رکھیا ہے کہ اگر میں شادی کر لیتا میں نکاح کر لیتا میرا گھر بک جاتا ایک پلات تھا وہ بھی بک جاتا تب بھی میرا علاج مغالجہ پورا نہ ہو سکتا تھا اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی میرے دیدو کوئی جدہ ہمیں نہ ملے پھر بھی افسدہ نہ ہوا کریں کوئی ٹوٹو جائے نقصان ہو جائے اس کو غم زدہ نہ ہوا کریں کوئی چھین جائے کوئی چوری کر جائے ڈاکو لوٹ لے قطن مایوس نہ ہوا کریں کہ اللہ ہے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی اور اللہ ہمارا خیر کا ہے ہمارا سب سے بڑا ہم درد ہے ماں باپ سے زیادہ ہماری جات سے ہم سے بھی زیادہ ہمارا خیر کا ہے وہ کیسے ہمارا نقصان کرے گا اس لئے آج سے تیہ کر لیجئے جب بھی کوئی معاملہ پیش ہے کسی بندے کی طرف سے یا قدرچی طرف سے نقصان ہو دکھ ہو بیماری ہو پریشانی ہو مسئیبات ہو نہ غم زدہ ہوا کریں نہ پریشان ہوا کریں یقیناً وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے اس لئے ہم اللہ ہمارا خیر کا ہے جو بھی وقتی طور پر جھٹکہ لگتے ہیں پریشانی آتی ہے وہ خیر کا ہی پر مبنی ہوتی ہے اس کا انجام بڑا خیر کا ہی پر ہوتا ہے آئیے ہم زندگی کے اس چھوٹے سے فرمولے پر عمل کریں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہمارا خیر کا ہے اس لئے اس کام میں بھی خیر کا ہی ہوگی اللہ ہمیں ایسا بنا دے ساتھی نے سوال پوچھا کہ یہ جو برکہ ہے آج کل ہماری بہنوں کا تو اس میں نیچے تقریباً سو میں سے نینانوے بہنیں جو برکہ پہنتے ہیں اس میں نیچے لٹکتا رہتا ہے یعنی زمین پر لگتا ہے نیچے تو کیسے نماز جائز ہو جائے گی ہماری بہنوں میں کوئی شکل نہیں ہمارے بہنیں جو آج کل برکہ پہنتی ہیں یہ نیچے لٹکتا ہے زمین پر سٹھتا ہوا جاتا ہے یعنی زمین پر لگتے ہیں اگر ایسی صورتحال میں کہیں ہماری بہنیں کسی جگہ سے گزریں جہاں گندگی رکھ ہوئی تھی اور یہ گندگی لگ گئی اور وہ معمول مقدار نہیں ہی ہے زیادہ ہے سازرے ہر طرف سے چار طرف سے لگتی ہے چار طرف سے برکہ نیچے زمین پر لگ رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب یہ ہوا کہ گندگی لگی ہو آپ نماز پڑھیں گی تو نماز جائز نہیں ہوگی میری بہنوں کی تو اس لئے میری بہنوں کو چاہیے کہ برکہ ایسا ہو جو کم اکم زمین پر نہ لگے زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو ضروری ہے کیا گھسٹا ہوا جائے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ گندگی لگتی رہے کہ یہ لازمی ہے کہ سارا کچھرہ بھی آپ کے برکے ساتھ گھسٹا ہوا چلا جائے تو کیوں نہیں تھوڑا سا اوپر کر لیتی تاکہ گندگی سے بچ جائے میری بہنیں سادر مشرمان بہنیں نماز پڑھے گی اس حال میں تو نماز جائز نہیں تو اسی لئے وہ شریعت کی فرما برداری اور شریعت کے علم ضروری ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہنوں کا یہ نقصان ہو رہا ہے انہیں قبری کوئی نہیں اسی لئے دوسری ساتھین سوال پوچھا کہ مسلم شادی حال میں یا ائرپورٹ پر یا یونیورسٹری میں ننگے سر اور دوسری بہنوں کے سامنے ننگے سر تو کیا یہ اس طرح کا یہ شرعہ نہیں جائے نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور عمل بالمعروف ونہین المنکر کرتے رہو یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عطاب بیٹھ دے پھر تم دعا کر اور تمہارے دعا بھی قبول نہ ہو آج ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی شاید ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھائی کا حکم نہیں کرتے برائی سے روکتے نہیں ہیں یہ اللہ اللہ کے رسول کے نافر مانی ہے ہر بندہ جو اپنی استطاعت کے مطابق اچھائی کا حکم دے سکتے وہ نہیں دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ہر وہ بندہ جو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حدود کے مطابق برائی سے روکے وہ نہ روکتا ہو یعنی عمل نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تو سمجھو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو آج ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم اپنی استعادت کے مطابق پیار سے محبت سے حکمت سے لڑ سے نہیں لڑائی سے نہیں سختی سے نہیں لٹھ سے نہیں ڈنڈے سے نہیں غصے سے نہیں پیار محبت سے حکمت سے مر بالمعروف و نہیں انعلم انکر کریں گے یعنی اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے اپنے شاگردیوں کو اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اپنے اولاد کو اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اپنے متعلقین کو متوسلین کو اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور اپنے زیر نگرانی عملہ ہو چاہ دفتر ہو کمپنی ہو مل ہو فیکٹی ہو ادارہ ہو انجیوز ہو کوئی بھی تنظیم ہو اپنی نگرانی میں جو بندے کام کر رہی ہوں ان میں برائی سے روکیں اچھائی کا حکم دیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے لیکن اگر کرتے ہیں تو پھر لٹ سے کرتے ہیں غصے سے کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کر دیتے ہیں نکال بھی دیتے ہیں نکالنا حل نہیں ہے مدرسے سے خارج کر دینا اسکول سے نکال دینا کمپنی سے نکال دینا حل نہیں ہے امر بالمعروف انہی منکر کریں یعنی برائی سے روکیں پیار سے محبت سے حکمت سے اچھائی سے اچھائی کا حکم دیں تو آئیے آج سے تیہ کر لیجئے ہم اپنے متعلقین اپنی سطح کے مطابق ضرور اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے پیار سے محبت سے حکمت سے ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے ایک وجہ یہی ہے ہم سارے غفرت کا شکار ہو چکے ہیں سست ہو چکے ہیں ہم سارے اس فرمان نبوی کو اس نبی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں چھوڑنے کا وبال ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام پر آج کے بعد عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صفائی کا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روایت پر کلام موجود ہے لیکن اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ علماء فقہ اور محدثین صفیات ویسی ہیں کہ چاہے کلام و روایت میں لیکن اگر وہ فضائل میں ہیں تو اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے اس میں عمل بھی کرنا چاہیے تو صفائی ہم مسلمان کے لئے نصف ایمان ہے آج بھی مسلمان ممالک جو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ صفائی پر ضرور دیتے ہیں اور انصاف پر ضرور دیتے ہیں دو چیزیں بنیادی ضرورت میں سے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے معاشرہ اسلامی ہے لیکن یہ تفریق نہیں ہوتی بڑے اور چھوٹے میں امیر و غریب ہیں اور چاہے بڑا جرم کرے یا چھوٹا جرم کرے اس میں فرق نہیں رکھا جاتا مجرم مجرم میں اور دوسرا صفائی ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں کا فقدان ہیں بلکہ ہماری گھٹی میں بھی شامل نہیں ہیں ہم بڑے اور چھوٹے کا فرق بھی کرتے ہیں اتماعی طور پر اوپر سے نیچے تک بڑا مجرم چھوٹا مجرم اسی طرح صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے آپ اندرہ کیجئے کئی سو سال پہلے تاریخ فرشتہ صاحب تاریخ فرشتہ لکھتے ہیں کیسو معاشرے میں یعنی ہمارے خطے میں بڑے صغیر میں کہ لوگ کچھرا گھر کے باہر ڈالتے ہیں کہ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود ہماری فطرت ہماری نہیں تبدیل ہوئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر میں اور ہوتے ہیں یہ باطن میں اور ہوتے ہیں وہ بھی یہی مثال ہے تو خیر برحال ایک مثال سناتا ہوں تاکہ میں پتہ چلے کہ اگر ہمارے بڑے ہماری بڑی قیادت چاہو دینی ہو سیاسی ہو حکمران ہو اگر وہ عمل کریں تو یقیناً معاشرہ ہمارا نمونہ بن جائے گا مثال بن جائے گا دنیا کے لئے حضرت اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نظرکار حضرت نشبندی صاحب کے ساتھ سفر کرنا نصیب ہوا ہے تو ہمیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اسلامباد ائرپورٹ پر حضرت کے خلفاں میں سے ایک خلیفہ نے کیلہ کھایا اور چھلکہ ریچے بھینگ دیا پندہ دا کیجئے کہ حضرت عمومی طور پر اس طرح تنبیح زیادہ نہیں کرتے غصہ زیادہ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے لیکن اس سکت ان سے فرمایا کہ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ کیلہ کا چھلکہ یہ کہیں اور پھینک نہ تھا یہ دست بین میں پھینک نہ تھا یہ کڑے دان میں پھینک نہ تھا یہی جگہ تھی پھینکنے کی اب یہ اٹھائیے اور وہاں پھینکیے جہاں اس کی جگہ ہے اور یہ تنبیح فرمائیں بیائن ہی مجھے وہ یاد آگیا میرے استاد محترم حضرت شیخ علیہ السلام حضرت مولانو تک اس مانی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد باجد اپنے استاد محترم حضرت سید اسکر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دالوں گیوون میں ان کے پاس تشریف لے گئے یعنی حاضر ہوئے شہگر تھے وہ استاد تھے تو فروٹ کھائے چھلکے کے لئے حضرت مفتی عدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم کے والے صاحب انہوں نے عرض کیا حضرت آپ فرمائیں تو میں چھلکے ڈال کر آج ہوں تو فرمائیں کیا تمہیں چھلکے ڈالنا آتا ہے تو عرضی کے حضرت اس کے لئے کونسی ڈگری اور ڈیپلیمون کے ضرورت ہے فرمائیں ہاں ضرورت ہے تو سکھایا کہ چھلکے کونسا چھلکہ کہاں ڈالنا ہے وہ کیسے ڈالنا ہے تو آئیے آج ہم معاشرے میں تہہ کر لیں کہ ہم گندگی کو دور کریں ہم صفائی کا احتمام کریں اگر ہمارے بڑے چاہ وہ گھر کا بڑا ہو محلے کا بڑا ہو مسجد کا بڑا ہو ادارے کا بڑا ہو یا مدرسے کا بڑا ہو کالیج کا بڑا ہو اگر وہ عمل کرے یعنی برابری قانون پر عمل درامت اور صفائی تو حقیناً بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اپنے طور پر جہاں تقنون کے ہوگا اس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے پیار محبت سے خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنیں نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن مرعات المومن مومن مومن کے لئے شیشہ ہے کیا پیغام ہے یہ پیغام ہے ان کے لئے جو مصلحین امت ہیں جو مبلغین امت ہیں جو صلحہ ہیں جو علماء ہیں اور جو درد رکھتے ہیں امت کا جو خیرخواں ہیں امت کے چاہتے ہیں خیرخواں ہی چاہتے ہیں ان کے لئے وعدہ پیغام ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو بھلا ہی چاہتے ہو اچھا ہی چاہتے ہو ایسی اصلاح کرو کوئی کچھ شرمندہ نہ ہو ایسی اصلاح کرو جیسے شیشہ اصلاح کرتا ہے شیشہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ شیشہ چکے سے اس کے تمام عیوب دکھا دیتا ہے بس صرف شور نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا برائی نہیں کرتا گالی نہیں دیتا غصہ نہیں کرتا کسی اور کو بتاتا بھی نہیں ہے بس چہرے میں جو کچھ ہے سامنے دکھا دیتا ہے تو امت کے ایسے لوگوں کے لئے جو اصلاح کرتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں جو وعد کرتے ہیں جو درس دیتے ہیں جو بیانت کرتے ہیں جو خیرخائی کرتے ہیں جو اچھائی کرتے ہیں جو بلائی کرتے ہیں ان کے لئے پیغام بہتری جاتے ہیں امت کی تو ایسے ایک روک کے پتہ ہی نہ چلے ہم شروندہ کرتے ہیں ہم زلیل کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم جوش میں آتے ہیں ہم غصہ کرتے ہیں ہم گالیاں تک بھی دے رہتے ہیں اسلاح کے لئے کیا اسلاح ہو جائے گی اس سے گالی سے کیا غصے سے اسلاح ہو جائے گی کیا تانے سے اسلاح ہو جائے گی تانہ حرام ہے غصہ حرام ہے گالی حرام ہے نفرت حرام ہے ان کے ذریعے سے ہم اسلاح چاہتے ہیں کیسے اصلاح ہوگی آج اصلاح ہوئی نہیں رہی اسی وجہ سے کہ ہم حرام کام کر کے اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں حرام سے خیر کی توقع کیسے برامد ہوگی حرام سے کیسے اللہ کر سکتے ہیں شر میں سے خیر نکال سکتے ہیں حرام میں سے حلال نکال سکتے ہیں برائی میں سے اچھے ہی نکال سکتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں لیکن انسان کے بس میں نہیں ہے میرے پیغام ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ وعد پیغام ہے المومن میرات المومن ایک مثال دیتا ہوں میرے استاد محترم حضرت اکدر شاید علیہ السلام ملتے قسمانی صاحب دعاون درکاتوں متشریف لے گئے حضرت ڈاکٹر نظیر صاحب دعاون درکاتوں کیا ہمارے دعلم کراچی قرنگی کیلیا کے جو ڈاکٹر ہیں تو بڑے نیک آدمی ہیں اور اولیاء اللہ کی صاحب زہرے اس میں صحبت میں رہتے ہیں تو صفات بھی ہوئی ہیں خصوصیات بھی ہوئی ہیں اچھائیاں بھی ہوئی ہیں عامال بھی ہوئی ہیں کردار بھی ہوئی ہیں اور مخلص بھی ہیں ملہیت بھی کمال درجے کی ہے سادگی بھی کمال درجے کی ہے اور نوازہ ہے اللہ نے ہر اعتبار سے تو وہ فرماتے ہیں حضرت شاید علیہ السلام دعاون دکاتوں ہم ارمان تکیسوانی صاحب میرے اتاظ محترم فرماتے ہیں میں بیمار ہو تو میرے گھر تشریف لائے تو قرآن پاک پر میرے کسی بچے چھوٹے بچے نے کچھ موبیل یا کوئی ایسی چیز رکھ دی تھی فرماتے ہیں حضرت آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ جائے اسی طرف جہاں قرآن پاک نہیں رکھا ہوتا وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے مو میری طرف سا تھا چپکے سے دوسرا الٹے ہاتھ سے چونکہ وہ الٹے سرف وہ رکھا ہوتا چپکے سے قرآن پاک سے وہ موبیل تھا جو کچھ اٹھا کے سیٹ پہ کر دیا اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یہ کیا کیا ہوئے تمہیں قرآن پاک کے اوپر نوز بلا یہ رکھا ہوا ہے حیاء آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے فرماتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں تو ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہوں اس کا ادراک ہی نہیں ہونے دیا ہمیں اس کا تھوڑا سا احساس بھی نہیں ہونے دیا وہ بتائے بھی نہیں اظہار بھی نہیں کیا اس طرف دیکھا بھی نہیں دیکھ بھی میری طرف تھے بات بھی میری طرف کر رہے تھے من سے غیرے پوچھ رہے تھے لیکن اصلاح وہ کر رہے تھے یہ ہے مسلحین امت کا کارنامہ اس طرح اصلاح ہوتی ہے یہ اثر کرتا ہے کہ اب موت تک اس کو بیان کرتے رہیں گے نمونہ بن گئے ان کے لئے مثال بن گئے رول مرڈل بن گئی آئیے ہم ایسے اصلاح کریں کہ جس کی اصلاح کرتے ہیں وہ خوشی سے وہ پھول اٹھے خوشی سے اس کا چہرہ چمک دمت جائے اور خوشی سے آپ کا تذکرہ کرتا رہے اور آپ کو دعائیں دیتا رہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں ایسی نہیں ہم تانے دیتے ہیں ہم گانیوں تک دیتے ہیں ہم گسرا کر جاتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے اصلاح نہیں ہوتی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنے بچوں کی اپنے شگردو کی اپنے مطالقین کی متوسرین کی اپنے جاننے والوں کی اپنے نیچے طبقے کی اپنے سطاف کی اپنی کمپنی میں اپنے گیہدرنگ میں اپنے دوستوں میں جو اصلاح کرنا چاہیں گے تو ایسے کریں گے جیسے میرے استاد محترم نے کر کے دکھایا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کرے گا اللہ اس کے عیبو مجھ چھپائے گا مسلمانوں کو جہتو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے باوجود آگر کوئی بندہ مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے کسی بھی تک نہیں پہنچاتا ہے دکھ دیتا ہے لڑی کرتا ہے جگلے کرتا ہے غرور میں آ کر بیزت کر دیتا ہے تو یاد رکھے گا اس کی زندگی کچھ حرصہ تو گزر جائے گی بدماشی میں جیسے بدماش ہے لیکن اللہ اس کا انجام بھی برتناک کریں گے مثال بنانے کے لوگوں کے لئے اتنا گندہ آج کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یہ اللہ برداشت نہیں کرتے کچھ عرصہ کے لئے ڈھیل دیتے ہیں اللہ فیران کو بھی ڈھیل دی شداد کو بھی ڈھیل دی کارون کو بھی ڈھیل دی اور ابو جہل کو بھی آئی ابو لہب کو بھی ڈھیل دی ہیل تو دیتے ہیں اللہ لیکن اللہ تباہ برباد کرتے ہیں ایسے بندے کو میں اپنی علاقے کی بات بتاؤں ایک واقعہ سنو ایک نوجوان تھا ہر ایک کتن کرتا بدماشی کرتا تھپڑ مار دیتا کسی کو گنیا دے دیتا سلمنے کر دیتا اور وہ بدوش بندے بنے بنے حال اس کو یہ ہوا کہ وہ گیا بلوچستان میں تو شاید وقتیوں کے علاقے میں گیا وہ انہوں نے کھڑے ہو کر اتنی گولیاں ماری کہ نشانے بنا منا کے اس کو گولیاں ماری یعنی کہ مہایس نے کوئی قصور نہیں کیا مہایس نے کوئی لڑائی نہیں کیتے جگلہ نہیں کیا مہاندہ چوری کی نڈیتا وغیرہ لیکن وہ جو پیچھے تنگ کرتا تھا اللہ نے اس کی ابرتناک سزا دی رہتا ہے کہ جنازہ بھی پڑھنا اس کا نصیب نہیں ہوا اس کو عینی طور پر میں گواہ ہوں اس کو جانتا ہوں اس کو کہ کتنا تنگ کرتا تھا غریبوں کو شریفوں کو اور عزت دھاروں کو پگنے اچھالتا تھا گالیاں دیتا تھا تھپڑے مار دیتا تھا ضریر کر دیتا تھا کوئی بات بھی کرتا تھا لیکن یاد رکھے گا بندے کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ طاقتور ہے اللہ کمزور نہیں ہے بندے بھول جاتے اللہ نہیں بھولتا تو آئیے تیہ کر لیجئے کہ آج کے بعد کسی کو بھی نقصان نہ دیجئے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کو ذلیل نہ کیجئے گالی نہ دیجئے کسی کو شرمندہ نہ کیجئے کسی کو رسوہ نہ کیجئے ورنہ اللہ بھولتا نہیں ہے اور اللہ بدرہ لیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے ہمارے معاشرے میں اس میں پہلا یہ ہے کہ بچوں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا حبکہ بچوں کے عیب بچوں کے سامنے ہی بیان کرنے چاہئے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی المومن مرات المومن مومن مومن کا شیشہ ہے جس طرح شیشہ سمجھاتا ہے دکھا دیتا ہے چونکہ سے آئینہ میں ڈینٹ چہرے میں جھوریاں داگ بغیرہ لیکن کسی کو بتاتا نہیں چیختہ نہیں عیب نہیں گنواتا کسی اور کے سامنے نہیں کرتا اس طرح یہ ہر ایک کے لئے حصول ہے میرے نبی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر ایک کے لئے ہے بڑے کے لئے چھوٹے کے لئے امیر کے لئے غریب کے لئے مرد کے لئے عورت کے لئے کہ کسی کے سامنے عیب بیان نہ کرو اس طرح بچوں کے عیب بھی نہ بیان کریں ہم غلطی کرتے ہیں تو آئیے آج سے ٹھیک کر لیجئے کہ بچوں کے عیب کسی اور کے سامنے نہیں صرف بچوں کی صلاح کیجئے اس طرح یہ جو ہم خود نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے نیکیاں کرویں کسی سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے تعاون کرویں کسی کو کچھ دے نہ ہے تو بچوں کو ہاتھ تجھے دلوائیں تو مجھے امید ہے ان کی طبعاً طبیعت ان کی نیکی کے بن جائے گی اچھائی کے بن جائے اس طرح ہم اپنے والدین کی عزت بچوں کے سامنے کریں ادب احترام بچوں کے سامنے کریں اپنے والدین کی حدمت بچوں کے سامنے کریں ہمارے بچے بھی اسی طرح ہوں گے تو یہ اگر کچھ اصول ہیں ان میں سے یہ تین چیزیں ہیں میں اجھے امید ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر اس پیغام پر عمل کریں گے یقیناً اس کا اچھا سر ملے گا ان کو خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بچے کی پیدائش ہو اس کے دائیں کان میں آزان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ ابتداء میں پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام اس کے کانوں میں پڑ جائے تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو اور دین کی صداقت اس کے دل میں گھر کر جائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائے اور اس کا دوسرے فیدہ یہ بھی ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے بچہ اور دوسرے فیدہ یہ بھی ہے کہ بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے ہم اس میں غلطی کتا ہی کرتے ہیں اور اس میں مرد بھی دے سکتا ہے آزان اور اگر مرد نہ ہوتا اور حد بھی دے سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر کسی نیک بندے کا یا نیک بندی کا انتخاب کریں آزان میں بھی نیک بندے کا نیک بندی کا انتخاب کریں اور پھر اس کے بعد تحنیک ہے دوسرا کا تحنیک یہ ہے کہ خجور چبا کر بالکل نرم کر کے اس کے تعلو میں لگا دی جائے یعنی اس کے موں میں ڈال دی جائے یہ بھی سنت ہے پہلا کام دھائیں کان میں آزان بھائیں کان میں اقامت دوسرا کام تحنیک خجور چبا کر اس میں بھی عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی اگر مرد مل جائے اور نیک آدمی اللہ کا ولی ہو مقرب ہو تو اسے تحنیک کروالی جائے اور اگر وہ نہ ہو تو نیک عورت سے بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں بات ساتھی اس میں غلطی کرتے ہیں وہ ڈونٹے رہتے ہیں بنا نہیں ملتا اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں بچے کو محروم کر دیتے ہیں تیسرا کام بچے کا نام رکھنا اس نام رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا انبیاء کے نام پر نام رکھو یا میرے نام پر نام رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت سے تو منع فرمایا لیکن اپنے نام کا حکم دیا اور قرآن پاک میں شروع میں اللہ کے نام ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے تو ہم بجائے اس کے کہ جدید نام رکھیں بجائے اس کے کہ وہ نام جو خاندہ میں نہ ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے قیامت کے دن ناموں سے پکارا جائے گا اور نبی کے نام پر ہوگا تو یقین انڈس کی زندے میں بھی برکتیں ہوں گی آخرت میں بھی ورکتیں ملے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسرے کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسرے کو بھی کرائیں گے غرطی کتاہی سے محفوظ رہے احمدہو ونسلی علیہ رسول حل کریم امام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اہلیہ کی جوٹی سکھر میں ہیں اور اس کی جوٹی کراچی میں ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ آسانی سے حکدار ہیں اور اہلیہ کی بھی رکھتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے کہ جوٹی یہاں کراچی منتقل کی جائے لیکن وہ نہیں کرتے رشوت مانگتے ہیں تو کیا یہ رشوت کا گناہ پھر مجھے ہوگا یا میں رشوت دے دوں تو اس میں یہ زیادتی تو نہیں ہوگی کسی سے حق تو نہیں مارا جائے گا یا قیامت کے دن بعد پورس تو نہیں ہوگی یا عمالت دے نہیں ہو جائیں گے یاد رکھے گا ہر وہ کام جس کا بندہ مستحق ہو حق دار ہو اور اس میں دوسرے کا نقصان نہ ہو اور جائز کام یہ جائز طریقے سے بھی آگے افسر نہ کریں اور رشوت لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا جائز کام جائز طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر اس سے تبار سے ان کو بھیکاری سمجھ کر ان کو فقیر سمجھ کر ان کو منگتہ سمجھ کر تو ان کو بھیک دے دیں بھیک سمجھ کر اس مجبوری میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کے لئے حرام ہیں وہ ایسے جیسے کتا کھا رہے ہیں وہ ایسے جیسے حرام کھا رہے ہیں اس لیے ان کے لئے تو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے آپ کے لئے اس میں گنجائش ہے کہ کم از کم ایک ہی شہر میں بیوی ہو جائیں گے ایک ہی شہر میں سکون ہو جائے گا سب ذری بچے کہیں ہو انہوں خود کہیں اور ہو تو بدنا بے سکون ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تنگ رہتا ہے جس کے اعتبار سے آپ کے لئے ہو جائے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارا علاقہ دریائی تھا تو دریائی کی وجہ سے پورا گاؤں شفٹ ہو گیا کہیں وہاں مسجد تھی مسجد ویران ہو گئے اب وہ مسجد ویران ہے وہاں کوئی قریب کوئی گھر نہیں ہے تو لوگ وہاں جا کر کہ اس ویران جگہ کو ہم زرات میں باغیچے میں باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں انہاں لوگ وہ پشاپ کرنے کی جگہ بنا چکے ہیں میرے عزیز جو مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے چاہے وہ غیر آباد ہو جائے ویران ہو جائے علاقہ ختم ہو جائے لیکن مسجد کا حکم تبدیل نہیں ہوگا اس لئے چاہیے کہ یا تو وہاں کوئی نمازیں شروع کر دیں دور درا سے آپ کو جرمی لے گا اس کو آباد کر رہے آپ کو جرمی لے گا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس مسجد کو پیک کر دے بند کر دے کانٹوں کے ذریعے سے یا کچھ دیوار کے ذریعے تاکہ یہ بوہے بالے اور نادان لوگ وہاں پشاپ نہ کر سکیں تو حالانکہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کا جنگل ہے یا ویران ہے غیر آباد ہے تو پھر پوری جگہ چھوڑ کر اسی جگہ پر یہ بدبختی کرنی ہے انہوں نے اتنا نادان دنیا میں کون ہیں مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا لیکن کوئی مسلمان باثر ہو اس علاقے کا بڑیرہ ٹائپ کا ہو تو اس کو چاہیے ہو کہ داردہ کرے اس مسجد کو پیک کروا دے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے تو بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں سب کرتے ہیں تقریباً اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگیں جو غلطی سے بچتے ہیں باقی سارے کرتے ہیں جنازے میں اصل ایک ہی فرض ہے وہ ہے چار تکبیرے کہنا امام ہو یا پیچھے مقتدی جنازہ جو بھی پڑھے گا اس کے لئے یہ تکبیر کہنا فرض ہے چار تکبیرے فرض ہیں قیام تو صرف صحت بند کے لئے معذور کے لئے قیام فرض نہیں ہے بیمار کے لئے اپاہج کے لئے اس طرح کوئی بھی پریشانی ہے جس کو اس کے لئے کہ ہم فرض نہیں ہیں اصل جو فرض ہے جنازے میں وہ ہے چار تکبیرے کہنا اب امام تو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر پیچھے صرف وہ کرتے ہیں سنتے رہتے ہیں بیچارے ہمارے مسلمان بہن بھائی اچھا اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سبحانک اللہ پڑھ لی جائے اور فاتحہ پڑھ لی جائے اور دعائیں پڑھ لی جائیں لیکن جو اصل فرض ہے اس سے غفلت برتے ہیں تو آئیے ہم سب کو بتا دیں کہ اللہ اکبر تکبیر کہنا آگے امام ہو یا پیچھے مقتدی ہو جنازے میں سب کے لئے فرض ہے سب بھی اس پر عمل کریں سب کو کہنے چاہیے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو ہل غلطی سے معفوض سلم ہے ہر سنتے پر عمل کی توفیق عطا فرنا اسی طرح بار بار ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا اور تو کا قبرستان جانا جو کہ کچھ شرائع تھے ہماری بہنیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھے قبرستان میں جانے کیونکہ پیچھے کے لوگ جو اس وقت دور جہالت میں لوگ جو کرتے تھے قبرستان میں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ موت یاد آجاتی ہے عبرت یاد ہوتی ہے بگرہ بگرہ تو اس لئے قبرستان جائے کرو جس طرح مردوں کے لئے کیونکہ عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن عورتوں کے لئے مشروع تھے باپردہ ہو اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور جو وہاں خلاف سنت اور خلاف شرع کام کرتی ہے ہماری بہنیں وہ نہ کریں یعنی چم چرائے تو اس کے طرح ہماری بہنیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اسی طرح تازیت میں غلطی ہے ہمارے بہنیں کے بھی گلیاں بند کر دیتے ہیں گلیوں میں ٹینٹ لگا دیتے ہیں یہ غلطی ہے سنت کی خلاف وردی ہے اسی طرح کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تین دن اس گھر میں نہیں کھانا چاہیے لائے کہ کوئی دور کا مسافر ہو وہ کھا سکتے ہونا اس گھر میں کھانا پینا منے ہیں تازیت صرف تین دن ہے وہ تین دن میں صرف ایک دفعہ تازیت ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے واپس آگے پھر چائے ہاں بھی چائے لاؤ بھی بریانی لاؤ بھی بوتل لاؤ بھی پانی لاؤ بھی شربت لاؤ بھی پھر نماز پڑھی پھر واپس آگے بیٹھ گئے پھر پڑھی وہ پھر ایک دفعہ تازیت ہے وہ بھی پہلے تین دن ہاں کوئی مسافر ہے کوئی دور سے آیا ہوا ہے جس کو پتہ نہیں تھا وہ چوتھے دن پانچھے دن چھتے دن کسی وقت آگے تازیے کر سکتے ہیں لیکن دراصل پھر اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو لازمی سمنٹے ہیں یہ لازمی نہیں ہے اصل تو وہ تازیت ہے وہ کلمات ہیں کلمات چاہے گو کسی کو کچھ نہیں آتا تو انہا اللہ و انہا الہی راجع ان تو پڑھ سکتے ہیں یہ اپنی اردو میں ہندی میں سندھی میں پشتوں میں کسی بھی زبان میں تازیت کرنی ہے کوئی تسلی کے الفاظ کہنے ہیں مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کے لئے اور ان کے صبر کی دعا کرنی ہے تو کسی بھی تبار میں کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنت پر ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو عمل کرنے کی اور عمل کرانے کی توفیق عطا پرنے خود سننے کی اور دوسروں کو سنانے کی توفیق ایک ساتھی نخواب پوچھا کہ خواب میں آرمی میں بھرتی ہو گیا ہے اور بڑا خوش ہے اور یہ خوش کبری گھرونوں کو دیتا ہے آرمی میں بھرتی ہونا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ کوئی سفر در پیش ہوگا اور اس میں کوئی مالی فیدہ ملے گا اللہ تعالی دونوں جہانوں کے فیدہ اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے ان دونوں جہانوں کی خوشی اتا فرمائے اسی طرح ساتھی نخواب پوچھا کہ فوٹبال دیکھنا اس میں خواب میں خواب میں فوٹبال دیکھنے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نکل مکانی ہوگی یعنی ایک محلے سے دوسرے محلہ یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر یعنی اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی کسی بھی اعتبار سے اور وہ اس کے پیچھے کوئی خاندانی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جماعتی یا کوئی پارٹی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اس بنا پر نکل مگانی کرنے پڑے گی اللہ جھگڑوں سے محفوظ فرمائے نقصان سے بھی محفوظ فرمائے اللہ دونوں جہانی خیر و برکت اتا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابِ جاری اتا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمد ابو ونسلی رہا رسول حل کریم امم آباد ساتھی نے سوال پوچھا بلکر خواب پوچھا کہ بولا کتہ ہے بولے کتے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے جب پتا چلا تو انہیں آگے بڑھ کر اس کو اتنا مارا اس کو اتنا مارا کہ اس کو ختم کر دیا یعنی میرے ہاتھوں سے بولا کتہ مر گیا اور لوگ خوش ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ بیماری پھیلی ہوئی تھی کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس پہ تھوڑا سا اللہ آپ کا قدار قبول فرمائیں گے مجھنو آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں یا آپ کے صوبے میں وبا ہوگی اس میں یا تو آپ کا دعا آپ کی دعا ہوگی یا آپ کی کوششیں ہوں گی یا حکم کی سطح پر کوئی کردار ہوگا تو اللہ آپ کے ذریعے سے اس بیماری اس وبا اس تخلیف کو ختم کریں گے جو مجموعی طور پر ہے جیسے فرد کرے کرونا ہے تو یوں سمجھے کرونا کا ختم کرنے کی ایک نوید ہے بولے کتے کے مر جانا اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ہاتھوں میں مہدی لگی دیکھی ہے بڑی خوبصورت انگاہ سے مہدی لگی ہوئی ہے مہدی لگی ہوئی ہے اگر مرد دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو معاشی طور پر تکلیف ہوگی لیکن اگر عورت دیکھتی ہے تو مبارک آباد کی مستحق ہے یعنی اس کو کوئی خوشخبری ملے گی اور عورت کے لئے خوشخبری کیا ہے اگر کواری ہے تو اس کی شادی ہو جائے اور شادی ہے تو اس کی اولاد ہو جائے یعنی کوئی نہ کوئی خوشبختی اور سعادت کی علامت ہے مہدی لگی دیکھنا ہماری بہنوں کی اور مرد اگر میدیر اگر لکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی لقصان اٹھائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمان بطاریت افرمائے ہر خوشی ہر سعادت افرمائے ہر لقصان غم ٹینشن سے محفوظ فرمائے نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزورو کی وجہ سے اس کمزورو میں ہم سمیٹے شاید لولے لنگڑے یا پہاج یا اس طرح کے بہت زیادہ بڑھے بلکہ اس میں جانور بھی شامل ہیں ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے بارش دی جاتی ہے جو دشتہ ہفتے تھرب جانا ہوا تو تھرب میں عجیب صورتحال ہے کہ جہاں ہم گاڑی ایسی گاڑی میں بیٹنا ہمارا مشکل تھا ہمارا کلی کرنا مشکل تھا بلکہ دوسرا تھی وہ ہو گئے بیمار ہو گئے ان کو موشن لگ گئے کہ کلی کرنے پہ تھوڑا سا پانی جو چلا گیا اس پر وہی پانی وہ پیتے ہیں اور صدیوں سے پیتے ہیں اور ان کو رد کیسے دیا جاتے ہیں وہاں پانی کیسے پہنچا ہے کئی کلومیٹر دور پانی بھر کے آتے ہیں جو بارش آتی ہے اس میں طلاع بنے ہوتے ہیں مطلع میں پانی جمع ہو جاتا ہے وہی پانی جانور بھی پیتے ہیں وہی کتے بینیاں بھی پیتے ہیں وہی وہی وہ بھی پیتے ہیں اور وہی پانی وہ بندے پیتے ہیں اور جس میں دیکھنا جس پانی کو دیکھنا مشکل ہو ہمارا وہ پانیوں پیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ یاد آتا ہے وہاں جا کر تھر میں چولستان میں اس طرح کی رکو میں جہاں اس طرح کی بہت ہی بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہم تو اپنے پروسیوں کو نہیں دیکھتے اپنے بھائیوں بہن بھائیوں کی تو نہیں دیکھتے اپنے محلے میں نہیں دیکھتے کہ کتنے کمزور لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں ہم ان کی توجہ نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اللہ سے ڈھرو اللہ سے ڈھرو کہ عبادت گزار نوجوانوں اور کمر جھکے بوڑھے اور دودھ پینے والے بچے اور چارہ کھانے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر سخت عذاب نازل کر دیا جاتا پھر تمہیں اس عذاب میں ختم کر دیا جاتا اس سے ندہ کریں کہ جانور بھی ہمارے لئے عذاب میں بچانے کا ذریعہ ہیں اور ضعیف بچانے ہم انہی ضعیف سے نفرت کرتے ہیں چاہے والدین ہوں ہم تنگ آ جاتے ہیں چاہے وہ ہمارے رشتدار ہمانے بھرمائیوں ہم تنگ آ جاتے ہیں ہمیں کہ انہی وجہ سے رزق دیا جاتے ہیں انہی وجہ سے بارش ہوتے ہیں انہی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے اور اسی طرح جانور کو جیسے ہمارے گھروں میں جانور ہوں ہم فکر نہیں دیکھتے ہیں تو آئیے میں پیغام دیتا ہوں خدا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کہ یہ سارے لوگ اور جانور بھی تمہارے لئے رزق کا تمہارے لئے بارش کا تمہارے لئے مدد کا ذریعہ ہیں ان پر بھی رحم کیجئے جب اوڑے ہوں ان پر رحم کیجئے اور آپ آج ہوں لولے لنگڑے ہوں رحم کیجئے یعیب ذرا لوگ ہوں رحم کیجئے ان سے نفرات نہ کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد کسی سے بھی نفرات نہیں کریں گے اللہ اللہ کے رسول کے فرمامداری کریں گے یاد رکھئے جس نے بھی کسی زاویے سے بھی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرمانی کی اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے یقیناً وہ وہ ہر لحاظ سے کھیر کر اللہ اس کو دیپیشن کا اور بہت سے امراض کا تکالیف کا وہ اس کو یوں سمجھے مرقب بنا دیں گے کہ ایک تقلیف سے نکلے گا دوسری آئے گی ایک مسئیبت سے نکلے گا دوسری آئے گی وجہ کیا ہوگی وجہ یہی ہوگی کہ یہ جو ہم بوڑھوں سے پہج سے لولے لنگڑوں سے یا اس طرح کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں نفرت کر کے بغض رکھ کے کسی بھی ذریعہ سے تو ہم پر تکلیفیں آتی ہیں حالانکہ یہ مدد کا ذریعہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے بارش کا ذریعہ ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ان کے اب قدر کریں گے اور انہیں اللہ اللہ الرسول کے فرمان بداری سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ تعامل بھی کریں احمد ہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک ساتھی میں سوال پوچھا سمنگلنگ کرنا کہ یہ حرام ہے یا سمنگلنگ کا سمان استعمال کرنا حرام ہے سمنگلنگ کرنا حرام نہیں ہے نہ اس کا سمان حرام ہے نہ اس کا استعمال حرام ہے لیکن ملک کا نقصان ہے ملک کا نقصان دشمن کر سکتا ہے خیرخواہ یا محبے وطن نہیں کر سکتا اس لئے وہ حدیث ہے اگرچہ لوگوں نے بعض حضرات نے کلام فرمایا کہ حب الوطن منالیمان کہ وطن کے محبت ایمان کا حصہ ہے تو کیا ہم اپنے وطن کو نقصان پہنچائیں گے ہر وہ چیز جو ہمارے وطن کو نقصان جو اس کو خدا کیلئے نہ کریں چاہیے اجازت بھی دے دے گورنمنٹ پھر بھی نہ کریں سے آپ کے وطن کا نقصان ہے تو جب وطن کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر آپ کیسے وہ کام کریں گے اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ڈالر خریدنا ڈالر خریدنا جاہے دے ڈالر بیچنا بھی جاہے دے اُس کا رکنا بھی جاہے دے لیکن اس وقت جس کنڈیشن میں ہم ہیں پاکستان اس میں ڈالر کا خریدنا وطن کی دباہی ہے وطن کی بربادی ہے وطن کی دشمنی ہے وطن کا نقصان ہے کون محبے وطن ہوگا کون ہوگا ایسا جو نمازے بھی پڑھے روزے بھی کے حج بھی کرے اور وطن کی دشمنی کرے اس طرح ڈالر خریدنا جتنا خریدیں گے اتنا وطن کا نقصان ہے جتنا خریدیں گے اتنا وطن خسارے میں جائے گا جتنا خریدیں گے اتنا وطن کا روپیہ نقصان میں جائے گا ڈیو ڈیویلی ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی اس کے حیثیت تو کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کے نقصان کریں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماریں اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کی دشمنی کریں کون دشمن ایسا کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں درخواست بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اس پیغام کو پھیلا دیں اس وقت ڈالر خریدنا اپنے وطن کے ساتھ دشمنی ہے اپنے گھر کو آگ لگانا ہے اپنے وطن کو غیروں کے حوالے کرنا ہے اپنے وطن کو دشمنوں کی گود میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں خدا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خدا کے لیے ڈالر ضرور خریدیں لیکن اس وقت نہ خریدیں یہ جائز ہے لیکن اس وقت جائز نہیں ہے اس وقت وطن کے دشمنی جو کرے گا قیامت کے دنوں مجرم ہوگا ایسا وطن جو کلمہ کی بنان پر بنا ہو اس کی دشمنی کر کے آپ کو ملے گا کیا میں پیغام دے تھا اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ہمارے ساتھ جو جلے ہوئے ہیں خدا کیلئے اس پیغام کو پھلیں اس وقت ڈالر نہ خریدیں بلکہ واپس کریں پیسے کو احمد دے پیسے میں کاروبار کریں نہ کریں کام ڈالر میں نہ خریدیں ڈالر نہ رکھیں ڈالر جو رکھتے ہیں وہ دشمنی کرے گا اللہ اسے دشمن اسے ہمارے وطن کو محفوظ فرمائے امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور حجیب باقیہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی وہ کشتی میں جوڑے جوڑے بٹھائے تمام مخلوقات میں سے اس میں بیاسی بندہ مسلمان بھی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر کلمہ پڑھ چکا تھا امان نار چکا تھا جو واحد جو محدود حضرات تھے کلمہ پڑھنے والے وہ بیٹھ گئے بیاسی مبائی کے مخلوقات میں سامپ اور بچھو حاضر ہوئے کہ یا نوح آپ ہمیں بھی بٹھا دیں لے چلیں تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو ڈنگ مرتے ہو ڈستے ہو اور دشمن ہو لہذا تمہیں لے جا سکتا کشتی میں تم یہاں پر رہو تو انہوں نے عرضی کیا یا نوح ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آہد کرتے ہیں سامپ اور بچھو دھونوں نے کہ جو شخص آپ کی فرما برداری کرے گا آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو کچھ نہیں گئیں گے ہم اس کو ڈنگ نہیں ماریں گے ہم اس کو ڈسیں گے نہیں ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے ہم اس کو نقصان نہیں دیں گے تو اس لئے امام کشیری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہو سامپ اور بچھو سے محفوظ ہو جائے جیسے جنگل میں رہنے والے یا مسافر حضرات یا کہیں بھی کسی ایسی جگہ پر محلے میں رہنے والے جہاں سامپ بچھو ممکن ہیں اگر وہ پہلنے سلام علی لہوہن فی العالمین انہا قزا لیکن اڈزل موسین تو وہ سامپ اور بچھو سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے یہ مجربات میں سے ہے اور اقابع اور مشایق کا مصند وظیفہ ہے تو میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے حضرات ہمارے جو اس طرح کے خطراتوں اور دیہاتوں میں گوٹوں میں جنگلوں میں ریگستانوں میں سہراؤں میں جاتے ہیں کسی بھی اعتبار سے یا وہاں رہتے ہیں یا وہاں تبلیغی سفر کرتے ہیں مقاصد میں چاہے کوئی سی بھی جماعت سے تعلق رہتے ہیں تو ان کو چاہیے اس کا بھی صبح شام کو اس آیت کا ذکر کر دیا کہنا سلام علی لہوہن فی العالمین تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداریت آ فرمائے ہر نقصان دکھ در سے محفوظ فرمائے اللہ اپنی رضا آتا ساتھین سوال پوچھا کہ کیا ہماری بہنیں عورتیں مردو کو سلام کر سکتی ہیں سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سرکار رضی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے سلام فرمایا اور اسی طرح سیدہ امیحانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی میں نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدی مرحبا مرحبا یہ ارشاد فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتیں مردو کو مردو کو سلام کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دن یہ ہے البتہ سلام صرف سلام کی نیت سے ہو اور کچھ اور نہ ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اطافر میں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی تفیق اطافر میں اسی طرح میں نے صاحب کنز کی دو رویتیں پڑھی میں ایک رویت بیس کی ہے اور ایک شد پچاس کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس میں ایک دن میں یعنی بیس یا پچاس مرتبہ سلام کیا اللہ اس پر جہنم حرام کر دیں گے تو ہمارے لئے کیا مشکلیں ہم ایک دن میں اتنے ہیں یعنی فرد کریں بیس ہو یا پچاس ہو ہمارے لئے سلام کرنے کیا مشکل ہے کوئی مشکل تو آئیے تائے کر لیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سلام کرو جانتے ہو تحارف اول ابدال یعنی جس کو جانتے ہو وہ رشتدار ہے پڑوسی ہے یا جس کو نہیں جانتے مسلمان کو ہے اس کو بھی سلام کرو ہم جس سے مطلب غرض یا جانتے ہیں جس سے کوئی تعلق اس کو سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے یہ بھی غلطی ہے ہماری وہ آئیے آج کے بعد سلام کی عادت ڈالیں اور بچوں کی بھی عادت ڈالیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارت ہر فرمان سر آنکھو پر اور عمل کرنے کے قابل ہے اس میں برکتیں ہیں اس میں فلاہ ہے ہماری کامیابی ہے اس میں عزت ہے ہماری دنیا آخرت کی دونوں جہلوں کی خوشی ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم اممہ بعد ایک ساتھ مثال پوچھا کہ عیسائی کی وہ دکان کھولی ہے اور مٹھائی زبادہ سمیلتی ہے اور بنانے والے بھی کیا یہ کھانا حلال ہوگا جی ہاں عیسائی اگر مٹھائی بناتا ہے تو یہ کھانا بھی حلال ہے اس کا خریدنا بھی حلال ہے الا یہ کہ وہ جانبے اس کے کوئی حرام شامل نہ کرے ورنہ حلال ہے کھانا اسی طرح ایک ساتھین دعال پوچھا کہ ہندو کی خیش یہ ہندو بچہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھا ہو تو کیا اس کو قرآن پڑھا سکتے ہیں جی ہاں ہندو بچے کو قرآن پڑھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے غروب پڑھا سکتے ہیں البتہ کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ میں مصحف قرآن پاک نہ دیں اس کے ہاتھ میں پارا نہ ہو ویسے پڑھائیں اس کو ضرور پڑھائیں اور اس کو موقع کو گھنیمت جانے اس موقع کو ضائع نہ کریں ہو سکتا ہے وہ بچہ پورے خاندان کے ہدایت کا اور اسلام کا ایمان کا دریعہ بن جائے اسی طرح تقسادرین دوال بوجھا کہ ایک ادارہ ہے وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ چھاپتا ہے اور قرآن پاک ساتھ یعنی عربی نہیں ہے کا تعانیم اجازت نہیں ہے شریعت میں بلکل منع ہے صرف ترجمہ چھاپنا اور میں نے خود دیکھا ایک ترجمہ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک جگہ بحث ہوئی تو انہوں نے لاکر دکھا دیا کہ یہ دیکھو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہیں تو یہ جو صرف ترجمہ چھاپتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے ان کی نیتوں میں کوئی نہ کوئی بگاڑ ہوتا ہے ان کی نیتوں میں کوئی نہ کوئی کچھ پیچھے کوئی نیت ان کی چل نہیں ہوتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو سنیں گے اور سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ تعالیٰ فقیر کے لئے حکم فرماتے ہیں کہ اس کو ڈانٹا نہ کرو جھڑکا نہ کرو اور ہمارا پورا معاشرہ فقیر کو تانے بھی دیتا ہے ڈانٹا بھی ہے جھڑکا بھی ہے یہاں تک کہ دھکے بھی دے ریتا ہے اس کو باتیں بھی سنا دیتا ہے یہاں تک بات تو کہتے ہیں تم اٹھے گٹھے ہو کمانی سکتے ہو اوہ تو میں برتی کروں اوہ تو میں نوکری دلوں وغیرہ وغیرہ حالیٰ اللہ نے صاف منا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندگی بھر کسی سائل کو لے لٹایا ہے خالی زندگی بھر کسی کو خالی نہیں لٹایا جو آیا جس ست مانگا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کرزہ نے کر دیا یہاں تک کہ یہ بھی فرم ہے بلال جاؤ فلان سے اس کو لے کر دے دو اور اس کو کہتے ہیں میں تمہیں دوں گا اس کو دے دو اس کو خالی نہیں لٹایا اور بعد لوگوں نے مانگا بھی اور دھکے بھی دیئے پھر بھی آپ نے فرمایا ان کو عطا فرمایا منہ نہیں کیا پھر بھی یہ میرے نبی کے سنت اور پہلا میرے اللہ کا فرمان لیکن ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں فقیر کے ساتھ بھئی آپ نہیں دے سکتے نہ دیں آپ کو یہ کسی نے اجازہ دیتا نہ دیں اس کو ذلیل کریں شرمندہ کریں اس کو باتیں سنائیں یہ کسی نے کہہ دیا فقہہ نے لکھا ہے کہ غیر مستحق تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم کون سے مستحق ہیں کہ اللہ ہماری جیبوں میں دے دیتا ہے اللہ ہمیں اس سطح دے دیتا ہے اللہ لولہ لنگلہ ہمیں بھی کر سکتے ہیں اندہ نبینا مطاعد ہمیں بھی کر سکتے ہیں غریب سستہ ہوا یعنی ایسا غریب جو بالکل نمونہ نشان عبرت بھن گیا وہ ہمیں بھی بنا سکتے ہیں اللہ بادشاہت کو اتار کے جیل میں ڈال آ سکتے ہیں اللہ یعنی پاورفل بندے کو مجبور معذور بنا سکتا ہے تو لیکن کیا مشکل ہے امیر کو غریب بنا سکے تو آئیے خدا کے لئے توبہ کر لیں آج کے بعد تانہ نہ دے کسی فقیر کو نہیں دے سکتے نہ دے لیکن زبان کو بند رکھیں تانہ نہ دے تکے نہ دے تجربہ کر کے دیکھ لیئے میرا ذاتی تجربہ مشاہد ہے بہت جیتاں مطالعہ میرا ادھے کا بھی ایشہ سیاں فیٹر بیرے میں گھر میں سویا ہوا تھا تو فقیر آئے اس نے دور سے دروازہ پہ جایا یہ اٹھا اور بڑے عہدے پر تھا کسی کمپنی میں اس کو دھکے دیئے اور گالی دے کر نکال دی چار سے پان گھنٹے بعد کمپنی سے فون آگیا جناب کمپنی نے آپ کو نکال دیا یعنی کے منیجر تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ اس فقیر کے دھکے دینے کا اللہ نتیجہ دی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیئے آپ بھی جو بندہ فقیر کو دھکے دے تانے دے ظلیل کر شرمندہ کریں باتیں سنائیں اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی مسئیبت اس پر ہاپڑے گی چاہ چھوٹی ہوئے بڑی تجربہ کر کے دیکھ لیئے بھاگی رہا وہ کہا کہ کرم وہ کہا میں خود فقا کے دلائل دے تھا میرے استاد محسرم شیخ علیہ صلی اللہ حضرت اکدس محسرم تاک پاکستانی صلی اللہ حضرت بیٹا اگر یہ مستحق نہیں ہے تو ہم کہاں سے مستحق بن گئے کہ اللہ ہمیں دیر آئے اور ہم بانٹ رہے ہیں اگر ہم اس حطور سے دیکھیں تو ہم بھی مستحق نہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے تو گلنے کے میں اس دن کو بعد مجھے سمجھ آگئے میں نے دعبہ گیا اور میں کسی خط خالی نہیں لٹا تھا کسی فقیر کو میں چکے پڑھتا رہا ہوں میں استاد محسرم کو جانتا ہوں بہت بانٹتے ہیں بہت نوازتے ہیں لوگوں کو خفیت طریقے سے دیتے ہیں اور بہت نوازتے ہیں آئیے تعبہ کر لیجئے آئے کے بعد کسی فقیر کو دھرکر نہ دیجئے ذریع نہ کر جئے شرمیدہ نہ کر جئے تعلی نہ دیجئے و نہ آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے بہت بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ بھی سوال پوچھا ہے کہ ہمارے اس میں علاقے میں بلکہ ہماری قوم میں یہ طریقہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں مثلا بچی کی رخصتی کرتے ہیں تو جب تک اس کو قرآن پاک کے بھی کسی نے گزارے وہ رخصتی نہیں کرتے ہیں کیا اس کا شریعت میں کوئی وہ ہے ثبوت ہے یا اس کی اجازت ہے یا شریعت میں پسند کرتی ہے یاد رکھیں کہ پیارے شریعت عمل پسند کرتی ہے شریعت کا تعلق عامال سے ہے اتباع سے ہے فرمبرداری سے ہے کردار سے ہے اخلاق سے ہے قرآن عامال کرنے کے لیے ہے قرآن عمل کرنے کے لیے ہے قرآن دستور حیات بنانے کے لیے ہے قرآن پڑھنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے ہے صرف قرآن سے وظیفے لے لینا قرآن سے تعوید نکالنا فعال نکالنا ہے یا قرآن کے نیچے سے گزرنا اس کا کوئی تعلق نہیں شہیات میں اس کا کوئی فائدہ ہے عمل سے فائدہ ہے اتنا تلاوت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا عمل کریں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا اس کے متعلق کریں گے اتنا فائدہ ہوگا صرف اس کو نیچے دلہن کے اوپر سے گزار دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنے پر علاقوں میں اس رواج کو اس رسم کو ختم کریں گے اور عامال پر زور دیں گے اتباع فرما برداری پر زور دیں گے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ بعض لوگ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ خدا کہتے ہیں تو خدا اللہ کو کہنا یہ مناصب ہے دیکھیں خدا کا مطلب بھی اللہ ہے اللہ کا مطلب خدا ہے یہ دوسرے کے سیم ہیں یعنی مترادف ہیں لیکن اللہ کہنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے بہتر ہے اگر کوئی اللہ نہیں کہتا خدا کہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں جائزے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل فرما برداری کی توفیق عطا فرمے ہمارا پیغام ہے کہ امت کی تربیت اگر ہو جائے تو امت کا دوبارہ روج آ سکتا ہے اخلاق ٹھیک ہو جائے ہیں عامال ٹھیک ہو جائے ہیں امت فرما بردار بن جائے اپنے نبی کی جب سے نافرمانی ہوئی ہے تب سے ہم زلت کا شکار ہو گئے تو ہماری یہ تھوڑی سی کوشش روزانہ کے تبار سے اس لیے ہے کہ امت صاحبِ عمال بن جائے صاحبِ کردار بن جائے صاحبِ اخلاق بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار بن جائے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اور اس مشن میں برچڑ کا راس آگے کردار ادا کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں نخمدہو ونسلی رہا رسول کریم ہمارا معاشرہ مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کتابہ کرتے ہیں عاشق رسول بھی ہیں ہم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ کتنا زوال کا شکار ہو گیا اس کا اندازہ ہمیں ہے ہی نہیں ہم کتنا تباہی اور بربادی کی طرف دن بہ دن جا رہے ہیں اس کا اندازہ ہمیں ہے ہی نہیں آئی آپ کو ایک انسان سناتا ہوں جو کہ کافر ہے غیر مسلم ہے آسٹریلین ہے کرکٹر ہے اور وہ اپنی انینگز کھیر رہا تھا دو دن سے کھڑا تھا کوئی بولر اس کو آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا 373 تھے یا 374 تھے اب وہ ایک رند کے فاصلے پھار تھا جس میں بریڈ مین کا ریکارڈ توڑنا تھا ایک رند کم پر اس نے انینگز ڈیکلر کر دی اور ختم کر دی کسی صاحبی نے پوچھا کہ بھئی ایک رند چاہیے تھا آپ بنا بھی سکتے تھے آپ دو دن سے قرید پر کھڑتے ہیں کوئی آؤٹنگ بھی نہیں کر پا رہا تھا آپ کا بلہ رند بھی بڑھ رہا تھا آپ نے ایک رند کیوں نہیں بنایا ریکارڈ کیوں نہیں توڑا آپ کو کروڑوی نام بھی مل جاتا ریکارڈ بھی آپ کے نام ہو جاتا تو اس نے جو بات کی وہ مسلمان کے لئے قابل تقلید بھی ہے حالانکہ ساری دنیا کے کافر ہمارے عدلہ مسلمان جو نافرمان ہو بد کردار ہو پھر بھی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے مسلمان چاہیے جتنا بد کردار ہو جائے ایک ایک دن جنت ضرور جائے گا یہ سارے جہنمی ہیں کافر غیر مسلم اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں وہ دشمن ہیں وہ ٹھکا ہے نا دشمن کا جہنم ہیں ہمارے مسلمان چاہیے جتنا بدعمل ہو جائے پھر بھی جنت جائے گا لیکن دیکھیں مسلمان گر کتنا چکے ہیں ہم لوگ اخلاق کی تباہی کا زوال کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں اتنا احساس نہیں ہیں اپنے مسلمان کا اپنے نبی کی امتی کا اپنے اللہ کے بندے کا اپنے بہن بھائیوں کا آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے ہم سب آدم کے اولاد ہیں اور ہم بھائی بھائی ہیں اور کتنی رویتیں ہیں کہ تمہوں مسلمان بھائی بھائی اور ہم پھر بھی ہم بھائی کو ضریر کر دیتے ہیں شرمیدہ کر دیتے ہیں کپڑے اتار دیتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں ہم الزام لگاتے ہیں تومتے لگاتے ہیں سارے حرام کامتے کتے کی طرح جو ہم کرتے ہیں رات دیتا آئیے اس کافر کی مثال دو اس نے کیا کہا جب کسی صافی نے پوچھا تم نے ریکارڈ کیوں نے بنایا ہے ایک رنٹ بناتے ہیں ریکارڈ بھی بن جاتا ہے کروڑو بھی مل جاتے کروڑو ڈالر مل جاتے تو اس نے کہا اگر میں ریکارڈ بناتا مجھے کروڑو بھی مل جاتے ریکارڈ بھی میرے نام ہو جاتا لیکن جس کا ریکارڈ توڑتا اس کو تقریف ہوتی ہے اس کو تقریف سے بچانے کے لئے میں نے ریکارڈ بھی نہیں بنیا ہے کروڑو بھی ٹھکرا دیئے یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے تھی اور یہ کافر اتنا خیال کرتا ہے اپنے کافر کا لیکن کیا مسلمان اپنی مسلمان بھائی کا کرتا ہے سیاسی طور پر تباہی کا شکار ہے ہم اسلامی طور پر بربادی کا شکار ہے ہم دینی طور پر ہم سوال کا شکار ہے ہم کتنے گر گئے ہیں ہم مسلمان کو گانیاں دیتے ہیں مسلمان پر تو ہم تلزام لگاتے ہیں غیبت کرتے ہیں پت کلامی کرتے ہیں اور دوسری کو ننگا کر دیتے ہیں کہ یہی اخلاق تھے مسلمان کے کہ اس لئے قلمہ پڑھا مسلمان نے کہ اس لیے دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری کا کہ میرے نبی نے تربیت نہیں کیا ہماری مسلمان کے پردہ پوشی کرو کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ مسلمان کی غبت نہ کرو گالی نہ دو تغمتیں نہ لگو الزام نہ لگو تو آئیے ہم توبہ کر لیں اللہ علیہ وسلم کے فرمہ بداری من جائیں ساری دنیا کے کافر ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جائیں ایک مسلمان بدعمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آخر آخرت کے لحاظ سے اللہ کے قرب کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری کے لحاظ سے لیکن اخلاق میں ہم کتنا گر گئے ہیں آئیے ہم اپنا نئے سرے سے عظم کریں اور آج کے بعد توبہ کرے اپنے مسلمان کو سرمیدہ کرنے کے لئے ذریع کرنے کے لئے ہم معافی مانگے اللہ سے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ہمارے ایک ساتھی قریبی ہیں انہوں نے ایک عجیب سے سوال پوچھا کہ کسی شخص کو جہنمی کہہ دینا کہہ دینا یا جنتی کہہ دینا کیا یہ کہ مسلمان کو حق حاصل ہے یا مسلمان فیصلہ کر سکتے ہیں یا کسی کو یہ اختیار دنیا ہمیں یاد رکھئے گا جہنمی بنانا بھی اللہ کا کام ہے جنتی بنانا بھی اللہ کا کام ہے جنت میں بیٹ دے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا سارے عامال ذائے کر کے جہنم میں پھینک دے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں کر سکتا یہ معاملہ ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قیامت تک کے لئے موثر ہے دنیا میں کسی کے لئے فیصلہ کرنا یہ سخت کتا ہی غلطی ہے جو شخص کہتا ہے یا کسی کو جہنمی کہتا ہے یا جنت ہی کہتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار میں اس پر لبکشہ ہی کرنا مناسب نہیں مسلمان چاہیے اس طرح کسی ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہماری محلم میں ایک ہی مسجد ہے اور وہ بریلوی عالم ہیں میرے عزیز بریلوی کوئی کافر نہیں ہو جاتا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا کسی کے اختلاف کریں آپ تو اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں فاسق کے پیچھے نماز جائے دے البتہ نیک ہو متقی ہو تقویدار ہو تقویوالہ ہو اللہ اللہ خزول کا فرما بردار ہو اور کوئی مقرر بندہ اللہ کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر افضل اولا ہے لیکن اگر وہ افضل اور اولا شخص نامی دے تو اکیلے پڑھنے سے بہترے نماز پڑھ لی جائے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے وجہ سے جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں جماعت کوئی انتظام نہیں ہو متبادل نہیں ہے کوئی تو کیا کرے اکیلے پڑھنے سے میرے عزیز بہتر ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت جس چیز کو جائد قرار دے دے جو شریعت میں دین میں قباہت نہ ہو اس کو آپ کے مسلک سے یا آپ کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا مزاج اپنے پاس رکھیے قرآن پر کوئی اگر بوسر دیتا ہے یعنی چونتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب آپ جانے آپ کا کام جانے اور مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بتا دے زبدستی مفتی عمل کروانا مفتی کا کام نہیں اللہ جس کو چاہیے دیت دے دے جس کو چاہیے دھر ادھر کر دے تو قرآن کا چونہ بلہار جائے دے آپ کے مداج سے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ برا سمجھیں اچھا سمجھیں اللہ اللہ کے رسول کی فرمہ برداری اللہ ہم سب کو عطا فرمو سلام علیکم و نحمت اللہ و برکاتہ ہمارے بہربان ہمارے بڑے دکٹر فاروق صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا جو میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہے اپنے بھائیوں کو تاکہ ہمارے لئے عبرت ہو ہمارے لئے سبق ہو ہمارے لئے ایک واضح میسیج ہو انہوں نے کوٹ مہمن کا باقیہ بتایا کہ ایک نوجوان تھا سمندہ خان کہ ہمیں پاکستان کے پوری بات بڑا متقبیر تھا لڑا کو جگڑالو اور فتن آباد اس قسم کا جیسے متقبیر قسم کا آدمی تھا کہ کسی کو بھی کہیں کھڑے ہو کر ضلیل کر دے کوئی اس کے سامنے کو اوف نہیں کرتا تھا چلیا پر نہیں مارتی تو ایسے خاموشی چھا جاتی تھی وہ اسی طرح کرتا رہا ایک دن موچی کا بچہ یا نوجوان وہ جوتے کسی کے بنا کے پہلے ہوتا تھا اب تو مارکیٹیں ہیں دکانیں ہیں پہلے ہوتا تھا موچی آتا تھا گھر میں وہ ناپ لے لیتا تھا وہ پھر جاتا تھا مہینے بعد دو مہینے کے بعد جوتے لے کر آ جاتا تھا تو اس طرح وہ جوتے بنا کر کسی کے لے جاتا تھا لے کر جا رہا تھا تو سمندہ خان مل گیا اس نے کہا یہ جوتے دکھاؤ مجھے تو دیکھ لیے ایک جوتہ اس کو پورا آ گیا پسند بھی آ گیا تو اس نے کہا بھئی ہے تو کسی کے میں نے بنایا ہوں اس کے پیسے لیے ہوں تو مجھے یا تو پیسے دے دو یا مجھے جوتہ دے دو اس نے کہا جانتے نہیں ہو تمہارے گاؤں سے میں ایک لڑکی پہلے بھی لے کر آئے ہوں تم بھی چاہتے ہو کیا تمہارے گھر میں بھی ایسے کروں میں خیر ہو بچہ بچہ موچی کا بیٹا غریب آدمی اور بچہ مواشرے کا جو حال ہے تو اس نے کیا کرنا تھا بچہ چھپ کر کے رو کر فریاد کر کے نکل گیا اب یہ اتنا عرصہ سے ایک ہی اللہ ڈھیل دیتا ہے ڈھیلتا ہے لیکن جب کسی کے آہ کسی کے فریاد جاتی ہے تو ارش ہل جاتا ہے پھر اللہ ایکشن لیتے ہیں یہی شخص دوسرے دن رات کو اس وقت لائٹے تو تھی نہیں لائلٹین نلا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک رشتہ دار تو ان میں ایک ان کا قریبی رشتہ دار تھا ان کے ساتھ مزاد مزاد نے بیٹھا یہ کر رہا تھا لائٹ چلی گئے یعنی وہ جو لائلٹین تھا وہ آف ہو گیا لائٹ رشن اس نے پیار محبت سے جیسی چپت سینی مارتے تھوڑی سی مو پر چہرے پر تو اس نے اسے مار دی اس لیے سمجھ سید حقیقت ماری اس نے مسئل مار دی یہاں تک لڑائی پڑا ہو گیا لوگوں نے صلاح کروا دی صلاح کروا دی دوسرے دن پھر اس کے بھائیوں کے اپس میں لڑائی ہو گئی تو ان کے دوسری فیملی کا جو کہ ایک ازن تھے قتل ہو گیا تو یہاں تک کہ پھر وہ بندہ ان کے اس میں چلے گئے وہ پیشی پر ہے تو انہوں نے قتل کر دیا یہاں تک کہ یہی سمندہ خان جب اندر ہوا تو حقیقت میں اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیا تھا اس کے بھائیوں نے تک کیا تھا پھانسی سی کو چڑھی کہ وہ ہستا کھیلتا خاندان متقبر خاندان اور مادار خاندان یہاں تک کہ کھوڑیوں کی مہتاج ہو گئے اور ان کی بیچاروں کی عورتیں دوسرے گھروں پر کام کرنے پر مجبور ہو گئی آپ کا رب ایسا بدلہ لیتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جو بندہ بدماشی کرتا ہے کسی بھی علاقے کا بدماش ہو آپ اس کا مستقبل دیکھیں اس کے حال کو نہ دیکھیں چہل پہل چمک دمک گاڑیاں گھر بنگلے نوکر چاکر باڈی گارڈ اسلا نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ اس کو تگ نکنہ آچانا چاہے گا اللہ اس کو زلط کی موت دے گا اور اس کو خوار ضلیل کر کے رسوا کر کے اللہ مارے گا کہ وہ موں دکھانے کے قابل میں رہے گا پوری کہنا میرا مشہدہ ہے آپ بھی کیجئے جو بندہ بدماش ہوتا ہے جو بندہ کسی کو شرمندہ کرتا ہے ضلیل کرتا ہے رسوا کرتا ہے کسی کی عزت سے کھیلتا ہے اللہ اس کو اس کو کتے کی موت دے کر مارتا ہے ہاں اگر یہ توبہ کر لے معافی مانگ لے حقوق اور عباد ہیں تو ان سے معافی مانگ لے اللہ کے معاملے ہیں تو توبہ استغفار کر لے تب اللہ ڈھیل دے رہتا ہے پھر معافی کر دیتا ہے لگن اگر ایسا نہ اسی رویش پر برقرار رہے تو اللہ اس کو کتے کی جو موت دے کر مارتا ہے اور دنیا کو عبرت کا نشان بنا کہ اللہ اس کو دکھاتا ہے اللہ ایسا اللہ ہے ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اس کی نصرے بھی اس کو پھر وہ نہیں کر سکتی مونی سر نہیں اٹھا سکتی تو آئیے ہم تیہ کر لیں ہمیں اپنے سطحات میں خدا کے لئے کسی پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو کسی پر کوئی بھی زیادتی نہ کریں انہاں یاد رکھے گا برائی کا انجام برائی ہوتا ہے زلت کا انجام زلت ہوتا ہے شرمندگی کا انجام شرمندہ ہوتا ہے اگر آپ شرمندہ کریں گے تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا ظلیل کریں گے تو آپ کو زلت دیکھنی پڑے گی وہ کسی کو تنگ کریں گے تو آپ کو اللہ عبرت کا نشان بنا دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنے اپنے سطحات مطابق توبہ کریں گے دوسرے کو بھی توبہ کریں گے خود بھی بچیں گے اس میں ماملات نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امباد نبی کریم صلی اللہ تعالی عریف علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ چوہ فاسق جانور ہے اس کو قتل کر دو جہاں سام کو مارنے کی جازت ہے بچھو کو مارنے کی جازت ہے اور ہر وہ چیز جو بندے کو نقصان پہنچائے ساتن کر دینے کی اہلت رکھتی ہے اس کو مارنے کا حکم ہے وہاں چوہا گرگٹ اور چھکلی کو بھی مارنے کا حکم ہے بلکہ گرگٹ اور چوہے کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاسق جانور قرار دے دیا اس لیے کہ ایک عیویت میں ہے کہ یہ یعنی اس وقت جو آگ لے کر یہی چوہا یہ آگ لگانے کی کوش کر رہا تھا چراغ سے جس لیے اس کو فاسق جانور قرار دیا یعنی چھت کی طرف چڑھ گیا تاکہ گھر کو آگ لگا دی نوزباللہ مندالک اور چراغ کی بطیر سے جس لیے اس کو فاسق فاجر جانور قرار دیا اور اس کو مارنے کا حکم دیا ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہمیں یہ شعور دینا چاہیے کہ اس کو مارنے میں کوئی قباہت نہیں کوئی ہر جو نہیں بلکہ جائز اس کا مارنا چاہیے وہ چوہ ہو گرگٹ ہو چھپکلی ہو ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری خواتین وہ ڈرتی ہیں چھپکلی سے ان کو حکم دے کہ بھئی اس کو مارنے کا حکم ہے ڈرنے کا حکم نہیں ہے ڈرتا تو کافر ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ وہ صرف اللہ سے لئے ڈرتا ہے پاکی کہنا کہ کسی چیز سے نہیں ہماری تربیت نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے بچے ہماری بچے کیلے مکوڑے سے بھی ڈرتی ہیں چھپکلی سے بھی ڈرتی ہیں کیوں؟ کیونکہ کلمہ پختہ نہیں ہے جو کلمہ پختہ ہے لا علیہ اللہ پوری قیران کوئی کچھ نہیں کر سکتا لا جملیکون لیان فتنظر و لا نفع کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نمکسان دے سکتی ہے اس میں چوہ بھی شامل اس میں چھپکلی شامل ہے اس میں گرگر بھی شامل ہے اس میں سام بھی شامل ہے اس میں بچوں بھی شامل ہے مگر وہ جو اللہ حکم دے وہ جو تقدیر میں ہو تو آئیے ہم یہ شعور بیدار کریں کہ ان کو بھی مارنا چاہیے اس کو بھی مارنے میں کوئی حرض نہیں کوئی قباحت نہیں بلکہ جہز ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں ایک ساتھینی سوال پوچھا کہ ان کی والدہ کو پینشن ملتی ہے ہم بھین بھائی ان کو والدہ نہیں دیتی تو کیا اس میں براست جاری ہوگی اور اس میں ہمارا حق ہے یا صرف والدہ کا وہ حق ہے وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیتی گھر پر خرچ کرتی ہے ہم اگر خرچے پر پورے کرنا مشکل ہے پر شرط کیا کہتی ہے یاد رکھے گا یہ جو پینشن ملتی ہے وہ ایک قسم کا گفٹ ہے ایک قسم کا توفہ ہے یہ قسم کا عطیہ ہے یہ قسم کی امداد ہے یہ قسم کتعاون ہے کہ جو مرنے والا ہے اس میں جس کا نام دیا اسی کے ساتھ تو تعاون کرے گی گوورمنٹ یا ادارہ ادارہ کی طرف سے ہے یا گوورمنٹ کی طرف سے اس ہی کہے وہ اگر وہ خرч کرے اولاد پر تو ٹھیک ہے نہ کرے تو اس پر براست کا حکم جاری نہیں ہوگا اس میں کوئی اور حق دار نہیں ہوگا اس میں کسی کا جس کو دینا چاہے تو ٹھیک ہے نہ دینا چاہے تو کوئی اس میں براست نہیں کوئی حق دار نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمد و نسلیلہ رسول کریم اما بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے گرد نوہ میں گیا تو ایک باغ میں گیا تو دیکھیں باغ کا رکھوالہ تھا نگبان تھا یا مالی تھا اور وہ کھانا کھا رہے ان کے قریب میں کتہ بیٹھا ہوا ہے جو نوالہ جس طرح اپنے آپ کو یعنی کھلاتے ہیں یا خود کھاتے ہیں اسی طرح ساتھ ایک دو مالا اگلہ نوالہ تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے میں آپ کی عجیب بات دیکھی مجھے تاجب ہوا دیکھنے کہ تاجب کیوں ہوا میں نہیں اچھا سمنٹا کہ اتنا وفادار کتہ میں ایک کھانا کھا رہا ہوں وہ دیکھتا رہے یعنی کوئی جاندار چیزوں دیکھے اور میں کھانا کھاؤں ہے یہ مجھے پسند نہیں کہنا ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اپنے نوکر ملازم کو ساتھ نہیں بٹھاتے اچھے اچھے خریداری کر رہتے ہیں اور ڈریور ہمارا دیکھ رہا ہوتا ہے خادم دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھے اچھے چیزوں خود خرید کر ان کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا افسوسناک صورتار ہے جبکہ ہماری تربیہ تحسی نہیں تھی اسلام نے کچھ اور تربیہ دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہمیں لیکن ہم اس سے پٹلی سے اتر گئے کہ غلام کا یہ حال ہے تو غلاموں کے مالک اور ان کے حقہ ان کے کیا اخلاق کیا کردار ہوں گے کیا ان کے اچھائیں بھلائیں کیا ان کے فدائل ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے غلام کا یہ حال ہے وہ کہتا کہ جاندار مجھے دیکھیں مجھے پسند نہیں کہ میں خاطر ہوں جاندار دیکھتا رہے اور وہ نہ کھائے مجھے تاجوبہ میں نے اس سے پوچھا بھی یہ کس کا باغ ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نگنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے لوگ ہیں یعنی ان کے ورساں ہیں یہ ان کا باغ ہے میں ان کا وہ ہوں بچپن سے انہوں نے مجھے پالا پوسا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں سیدھا ان کے پاس گیا کہ ان کے ورساں کے پاس حضرت عثمان نگنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے میں نے کہا میں باغ خریدنا چاہتا ہوں تو انہیں فرمایا باغ ہم آپ کو ایسے دے جاتے ہیں خریدنا کیا چاہتے ہیں میں نہیں ایسے نہیں لوں گا میں خریدوں گا بات تہہ ہو گئی خرید لیا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا وہ رساس ہے کہ مجھے غلام بھی خرید رہے ہیں جو وہ رہے ہیں ہم نے بچپن سے پالا پوسہ ہوئے بہلا وفادار ہے ہمارا بڑا ساتھی ہے ہمارا وغیرہ وغیرہ نہیں مجھے اس کے بغیر باغنی چاہیے تو انہوں نے چلو ٹھیک ہے وہ بھی خرید لیں میں واپس سیدھا باغ میں گیا تو اس کو خوشخبری دی کہ ابھی میں نے باغ خرید لیا تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو برک دے اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ سکونتے وغیرہ وغیرہ کہ میں نے کہا میں نے آپ کو بھی خرید لیا ہے تو اس نے کہا بھائی میں تو اپنے مالکوں کے بغیرہ نہیں رہ سکتا مجھے انہوں نے پالا پوسہ میرے موسے نے میرے حسان کیا ہے آج ہمارا ڈرائیور ہمارا خان صاحب ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا اتنا ہمارے اخلاق یعنی کردار گھٹیا ہو گیا نیچے گر گئے ہم کہ ہمارے قطود دیکھ چکا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹسنا بھی پسند نہیں کرتا ہمارے زندگی کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے ہماری نیچوی گھٹیا حرکتیں اور ہمارے اخلاق گھٹیا تو اس وجہ سے وہ ہمارے ملازمی ہم سے متنفر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے چاہتے ہیں ہمیں رول مارٹل نہیں سمجھتے ہیں ہمارے نمونہ نہیں سمجھتے ہیں ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں مجھے پسند نہیں تو حضرت عبداللہ بن جافر فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھی میں نے تمہیں آزاد کیا تو میں آزاد تو ہو گئے لیکن پھر بھی میں انہی کو غلام کروں گا مجھے اتنا تاجب ہوا ہے اتنے حیرت ہوئی مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی میں نے کہا چلو بھی وقف میں نے باغ بھی آپ کو دے دیا اور آپ کو آزاد بھی کر دیا تو فرمائے پھر وہ غلام کہتے ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے اپنے ان کو مالکو کو میں نے باغ ان کو وقف کر دیا میں نے ان کو دے دیا میں ان کی غلامی میں جانا پسند کرتا ہوں یہ ایک کردار ہمارے غلاموں کا ہوتا تھا یہ اخلاق ہمارے نیچلے طبقے کے ہوتے تھے اور آج ہم خود ہیں ہمارے ڈرائیور ہمارے خانسامہ ہمارے ملازم ہمارے نیچلے سٹاف کہ ہمارے پیچھے جو باتیں کرتے ہیں ہمارے کرتود بیان کر رہے ہوتے ہیں ہماری حرکتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں آئیے تیہ کر لیجئے کہ ہم اگر وہی کردار اخلاق وہی اپنا لیں تو دنیا بھی اچھی بن جائے گی آخرت بھی اچھی بن جائے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس چھوٹے سے سباک و موض واقعے سے اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے اس طرح کے عملے کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تاکہ وہ بھی ان کے گنگا ان کے لئے دعائیں کریں ان کی برکت کی دعائیں کریں ان کے ساتھ وفاداری کریں ان کے ساتھ وفا کریں پیٹ پیشہ برائی نہ کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اسی طرح اخلاق پر دار اپنائیں گے اور دنیا بھی اچھی بنے گی آخرت بھی اچھی بنے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ تعاف فرمائے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں کاغذ کا کام کرتا ہوں پیپر منگواتا ہوں باہر سے لیکن اس سے قرآن پاک چھپواتا ہوں یا حدیث کی کتابیں اور کوئی کتاب اسری یا کوئی لٹیچر نہیں چھاپتا تو کیا اس پیپر پر بھی زکاة ہوگی پیارے اگر آپ فری میں چھاپتے ہوں اور صرف خالص اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہوں تب تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا جب آپ تجارت کر رہے ہیں یعنی وہاں سے خریدتے ہیں انڈونیشن سے خریدتے ہیں فرد کریں پیپر تو آگے اللہ فی سبی اللہ تو نہیں بانتے آپ آپ قرآن پاک بھی آپ کی دکان ہے آپ کا ادارہ ہے اور آپ پورے پاکستان میں اس میں سپلائی کرتے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے ساتھ رابطے ہیں یعنی اس میں آپ قیمت لیتے ہیں آپ حدیعہ لیتے ہیں جب ہے ہی تجارت تو اس میں زکاة کیسے نہیں ہوگی اس پیپر پر یقیناً زکاة ہوگی سازر پیپر بھی آپ کروڑوں کا منگواتے ہیں آپ ایسے نہیں دو ہزار تین ہزار کار انڈونیشن سے پیپر منگواتے ہیں آپ کا ایک کروڑ کا پیپر منگواتے ہیں تو اس پر زکاة دینی پڑے گی اسی طرح اگر ساتھینی سوال پوچھا کہ ہمارے اس نئے علاقے میں کہ ماں کہتی ہے اپنی اولاد کو اگر وہ بات نہ مانے کہ تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی تو کیا اور اسی طرح اگر کوئی بیٹا جوانی میں مر جائے تو کہتی ہے میں دودھ میں نے بخش دیا تو کیا یہ دودھ کا بخشنا کیا اس کی حقیقت ہے واقعی اگر نہ بخشے تو تباہ ہو جائے گا بندہ جنم جائے گا یا اگر بخش دے تو وہ جنم چلے جائے گا دیکھیں یہ باتیں اس کا کوئی حدیث سے کوئی شریعت سے کوئی دین سے کوئی اللہ اللہ کے رسول کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری رسومات ہیں رواج ہیں یہ علاقے کی ثقافت کا حصہ ہے لوگوں کا کلچر ہے لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بنایا ہوئے کہ میں نے دودھ بخش دیا اور میں نے دودھ نہیں بخشا نہیں بخشا تو جہنم میں گیا اور بخش دیا تو جنت گیا اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے شریعت سے البتہ والدین کی فرمابداری جنت لے جاتی ہے والدین کی نافرمانی تباہہ برباد کر دیتی ہے لیکن دودھ کا بخشنا اس کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے اسی طرح ایک ساتھی سوال پوچھا کہ اگر میں وہ بھول جاؤں کلی کرنا بھول جاؤں ناک میں پانی ڈالنا بھول جاؤں تو کیا میرے وضو ہو جائے گا پیارے وضو میں چار فرض ہیں آپ کلی نہ کریں وضو ہو جائے گا ناک میں پانی نہ ڈالیں وضو ہو جائے گا چار فرض ہونے چاہیے وضو ہو جاتے ہیں پہلا چہرہ دھونا دوسرا کوہنیو سمیت ہاتھ پورا دھونا تیسرا مسہ کرنا چوتھائی سر کا یعنی آپ نے گیلہ کر کے ہاتھ سر کے اوپر رکھ دیا مسہ ہو گیا آپ کا تیسرا اور چوتھا پاؤں دھونا ٹکھنے سمیت یہ چار فرض ہیں جب یہ چار فرض ہو گئے باقی کچھ بھی نہ کیا تو وضو آپ کا ہو گیا پریشان نہ ہوں جس نے بھی آپ کو بتایا ہے وضو نہیں ہوا جب دوبارہ وضو کرے اس نے غلط بتایا ہے اس نے منگڑت بات کی اس کا دین سے شہرے سے کوئی تعلق نہیں فرض ہے اپنے پورے کے وضو ہو گیا نماز بھی ہو گئی آپ کو دورانے کے ضرورت نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم امہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں آ کر جگہ جگہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے وہاں دنیا اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو مسجد میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اب اندازہ کیجئے کہ مسجد میں آ کر بھی اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ٹھہرے اور وہ ٹھہرے نافرمان ٹھہرے تو پھر کتر مرا نقصان ہے کہ آج کل تم مساجد میں آتے نہیں یہ مسلمان آتے ہیں تو پھر لوگ سمجھے کہ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا دار ہیں وہ جیسے مسجد میں آئے نہیں تو بڑا نقصان ہے بڑا خلصہ رہے تو آئیے توبہ کر لیجئے آج کے بعد دیکھیں جو حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے باتیں کرتے ہیں کربار کے باتیں کرتے ہیں سیاست کے باتیں کرتے ہیں حکمرانوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے پرہیز بھی کیجئے اور ان کے لئے دعا بھی کیجئے اور ان کو الگ الگ خفیہ کسی کے سامنے نہیں یہ جو کسی کے سامنے سمجھانا ہے یہ ضلیر کرنا ہے خفیہ سمجھانا الگ تھلگ کر کے سمجھانا اکیلے سمجھانا یہ حصل خیر خواہی تو ایسے لوگوں کے لئے خیر خواہی کرنی چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی ضرورت نہیں مشروم آئیں گے احلقے بنا کر بیٹھیں گے دنیا کے باتیں کریں گے تو ہم آج کل ہم سارے گھرے ہوئے ہیں ہم بیت اللہ میں بھی سیاست کی باتیں حکمرانوں کی باتیں پارٹی کی باتیں اور اس طرح کی سیاست دانوں کے تذکرے کرتے ہیں مشرومیں بھی نہیں کے تذکرے کرتے ہیں تو کیا فائدہ کیوں نقصان کرتے ہیں اپنا کیوں خسارہ کرتے ہیں اپنا کیوں اپنی نیکیں ضائع کرتے ہیں آئیت اہکہ لیجئے آج کے بعد مسجد میں اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی کسی بھی دنیا داری کے اتبار سے کسی سیاسدان کی حکمران کی کسی سیاسی پارٹی کی کسی بھی اتبار سے کوئی بات نہیں کرنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے پیار محبت سے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمائے کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے پہنانے والے وہ خدا اللہ اپنی نکرانی اور افادت میں رکھے گا کتنی بڑی باتیں ایک رویت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمائے جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوچھی کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے روز جنت کا لباس سب دل بات پہنا کر اس کی تن پوچھی کرے گا کتنی بڑی بات ہے کہ جنت کا لباس یعنی جنت واجب ہو گئی اور اللہ حفاظت میں رکھے گا مصیبتوں سے پریشانی سے ڈپریشن سے بیماری سے دشمنوں سے حاسدین سے ہر طرح حفاظت میں رکھے گا اگر کسی غریب کو کسی یتیم کو کسی بیوہ کو کسی مسکین کو کسی ضرورت من کو کپڑے پہنا دیئے تو جب تک وہ پہنے رکھیں گے میری التجاہی میں درخواست ہے کہ اگر اب مصیبتوں سے بچنا ہے نہ ہم میں سے ہر مسلمن کم مت کم چھ مینے میں ایک دفعہ کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کو ایک سوٹ پہنائے اور ایسا نہ ہو اتراؤ صرف اپنا اتار کر جو اپنا پرانا ہے یا لنڈے سے خرید کر نہیں اچھا کپڑا پہنا کر اچھا خرید کر اتھ کو پہنا دیجئے وہ یقین ہے اچھا کپڑا سال دو سال تک چل جاتا ہے تو آپ دو سال تک ٹینشن سے محفوظ ہو رہے ہیں پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے جہاں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں کم از کم ہلاروں خرچ ہو جاتے ہیں وہاں یہ تھوڑا سا خرچہ اگر اپنی فضلت کے لیے اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی نجات کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے اگر یہ کریں گے تو فیدہ آپ ہی کہے غریب مسکین یتیم بیوہ کریں آپ ہی کا فیدہ ہے تو آئیے آج کے بعد طے کر لیجی ہم میں سے ہر بندہ ہر ہمارے بھائی ہمارے بہن جو استطاعت رکھتی ہے چاہے استطاعت نہیں بھی رکھتی پھر بھی کرز لے کر جہاں ہم کرز لیتے ہیں شادیوں کے لیے ولیموں کے لیے کرز لیتے ہیں گھروں کے لیے کرز لیتے ہیں باقی سمان کے لیے پورتائیوش کمتی چیزوں کے لیے وہاں کر دیئے کپڑے کے لیے لے لے کسی غریب حقیم کے لیے تو اللہ آپ کو حفاظت بھی لے لے گا اللہ کو محفوظ کر دے گا اللہ آپ کو پریزنان شانی سے نجات دے دے گا آپ کے مسائل حل کرے گا کتنی بڑی بات ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور ضرور اس پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے بہت سارے سوال اکٹھے تھے ہماری بہنوں کے متعلق تو ان سارے کچھ سوالوں سارے میں ان سارے سوالوں میں سے کچھ سوالوں کے جواب اکٹھے دے لیتا ہوں تاکہ میرے بہنوں کے لیے ان کو سننا اور دوسروں کو سنانا خود عمل کرنا دوسروں کو کرنا آسان ہو جائے اس میں یہ ہے کہ اس بہن نے پوچھا کہ عورت اضان دے سکتی ہے بچے کے کان میں جی ہاں عورت بچے کے کان میں بھی اضان دے سکتی ہے اسی طرح پوچھا کہ عورت تحنیق کر سکتی ہے یعنی بچے کو جی ہاں یہ بھی کر سکتی ہے اور اسی طرح کہا کہ عورت قربانی کر سکتی ہے آلگ جی ہاں عورت قربانی الگ بھی کر سکتی ہے اسی طرح پوچھا کہ تھی بہنے کہ عورت قربانی کو خود زبا کر سکتی ہے جیہاں ڈاکٹر اور انجینر پر کن سکتی ہے پھر پوچھا کہ بینے عورت کاروبار کر سکتی ہے یا کاروبار میں شراکت وغیرہ یا مضاربات جیہاں کر سکتی ہے اسے پوچھا کہ عورت خود رشتہ کر سکتی ہے جیہاں رشتہ خود کرے گی بالے ہو آکل ہو تو رشتہ ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ولی رشتہ کریں اس میں برکت ہے اسے پوچھا کہ عورت مخصوص آئیام میں کھانا بنا سکتی ہے کیا ذکر کر سکتی ہے کیا بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جیہاں سارے کام کر سکتی ہے اسی طرح سوال پوچھا کہ ان مخصوص دنوں میں عورت ہماری بہنیں کیا قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں جیہاں قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں لیکن نگتہ رسی نہیں پڑھ سکتی اس میں توڑ توڑ کر پڑھنا ہے وہ تفصیل بعد میں پوچھ لیجئے گا اسے سوال پوچھا کہ عورت حج و عمرہ کر سکتی ہے جیہاں حج و عمرہ عورت بھی کر سکتی ہے عورت حج و عمرہ عورت کر سکتی ہے جیہاں حج و عمرہ عورت بھی کر سکتی ہے لیکن اکیلے نہیں اس میں مہرم ہونا ضروری ہے اسی طرح قل پوچھا کہ عورت سفر کر سکتی ہے عورت تھوڑا سا سفر تو کر سکتی ہے لیکن جو شریح سفر ہے وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی اسی طرح پوچھا کسی ساتھی نے کہ عورت مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے آپریشن کروا سکتی ہے جی ہاں مجبوری میں عورت مرد ڈاکٹر سے آپریشن بھی کروا سکتی ہے اور اسے علاج بھی کروا سکتی ہے اسی طرح کیا عورت ڈاکٹر مرد کا علاج کر سکتی ہے آپریشن کر سکتی ہے جی ہاں مجبوری میں جب کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد کا علاج عورت کر سکتی ہے آپریشن بھی کر سکتی ہے اسی طرح عورت ازان اقامت کہہ سکتی ہے نہیں ازان اقامت عورت نہیں کہہ سکتی مرد شوہر ہو جماعت قرار ہو عورت قرائے گی تو مقروح ہوگی نہیں قرار سکتی عورت تراوی پڑھا سکتے قرآن پاک یاد کرنے کے لئے صرف ایک عدد کسی بہن کو بیٹی کو ماں کو پیچھے کھڑا کر دے تو اس طرح قرآن پاک کا حفظ پکا کرنے کے لئے اس کی بنجاہش تو ہے لیکن جماعت کروانا پھر بھی بہتر نہیں ہے تو کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ باقی بات میں بھی جو بکتی مسائل ہیں ہماری بہنوں کے انشاءاللہ ضرور عرض کر دیں گے تو یہ بہنوں کے مسائل ہیں مجھے امید ہے میری بہنیں اس کو سنیں گی دوسروں کو بھی سنائیں گی خود بھی عمل کریں گی دوسروں کو بھی کرائیں گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق اطافت نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امباد آج گل ہمارے ساتھی احباب بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ پریشان ہوتی ہیں گھر میں نحست برکت نہیں ہے رزق پورا نہیں ہے تنقاہ پوری نہیں ہے بجر پورا نہیں ہوتا پریشانیاں ہیں مسائل بڑھ گئے ہیں وسائل کم ہو گئے ہیں اور اسی طرح کاروار ہے تو دکان نہیں چلتی بندش ہوگی ہے یاد رکھے گا جہاں کچھ نحستیں ہوتی ہیں بدعملی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی ہے مہنگی قیمت ادا خود کرنی پڑتی ہے جس گھر میں اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہو وہاں برکت کیسے ہو تو نحست اور یا وبال بدعملی کا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس گھر میں فرشتے داخلے نہیں ہوتے کس رحمت کے جس گھر میں کتہ یا جاندار کی تصویر ہو یعنی کتنا علمیہ ہے ہمارا کوئی گھر جاندار کی تصویر سے خالی نہیں ہے کتہ تو ہر گھر میں نہیں ہے لیکن جاندار کی تصویر تو ہر گھر میں ہے تو کیا ہم اپنے گھروں کو نحصہ زدہ خود رکھیں گے خود پریشانی میں مطلع ہوں گے خود اپنے پاؤں پر کلالی ماریں گے خود آ بیل مجھے مار کریں گے خود مصیبتوں کو بنائیں گے کہ خود شکار ہوں گے ٹپریشن کا اگر یہ جاندار کی تصویریں ہیں چاہو بچوں کے کھلونوں کی شکل میں ہیں یا ہمارے بڑوں کے تصویریں ہیں یا ہماری اپنی تصویریں ہیں یا کسی بھی اعتبار سے تصویریں ہیں آج تو ہر چیز میں تصویریں ہیں سابن پر تصویریں اور جوس پر تصویریں بوتل پر تصویریں کون سی چیز ایسی نہیں تو کم مد کم ایک تو ہی ظاہری طور پر تصویروں سے گھر کو خالی کر دیں ظاہری ظاہری کھلونوں کی تصویریں اس کو نکال دیں اور جو خفیہ ہیں اس سے اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں معافی مانگے اللہ آج تو کوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر کوئی تصویر نہ ہو عورت کی اتنا سستہ کر دیا مسلمان نے عورت کو اور کافر نے بھی کافر نے سکھا دیا مسلمان کو کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں تصویر نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں بنتی جس میں تصویر نہ ہو کہ یہ مسلمان عورت اسی کے لئے تھی کافر تو تھا ہی وہ تو تھا ہی اسی کے لئے شیطان شیطانی رستے والا مسلمان کب سے چل پڑا مسلمان کیوں نحصہ زدہ ہو گیا مسلمان کیوں اس کا ووال کے شکار ہو گیا تو آئیے ہم اپنے گھروں کو پاک صاف کریں پھر دیکھیں برکت ہوگی ہے برکت ہے آپ کی نسلوں میں جاری رہے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے اپنے گھروں کو پاک صاف کریں گے تصویروں سے چاہے وہ کھلونی کی ہوں یا کوئی باز ہوں یا بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگی ہوتی ہیں کسی کی بھی ہوں ان تصویروں سے گھر کو پاک کر دیجئے باقی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھیے صاحب ان کے تصویر چھپا کے رکھیے یا اسی طرح کوئی قریب ہے اس پر تصویر چھپا کے رکھیے یعنی زائر نہ ہو کم بز کم اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے اللہ برکت اعطا فرمائے گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے اس پیغام پر رو خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی نصیت پکڑیں گے دوسروں کو نصیت کریں گے خود بھی سنیں گے احمد ہو و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھ دن فال پوچھا چاہت کل چونکہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیاسی کارکون چاہتی سی بھی جماعت کو دوسرے کے لئے بدعا کر سکتے جس کو سمنٹا ہے کہ وطن کے خلافے دین کے خلافے شہرد کے خلافے دیکھیں میرے نبی نے زندگی بار کسی مسلمان کے لئے بدعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دفعہ بدعا کی تو سارے کافر تھے پکے کافر تھے اللہ جن کے لئے میں نے بدعا کی بدعا کو بھی دعا بنا دے آپ اندازہ کیجئے کہ واقعی ایسا ہوا بدعا دعا اللہ نے بنائی بن سقیف جو طعف کے پتھر مارنے والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کے ذریعے سے پورے عالم کو ہدایت دی اسی طرح خود ابو جہل کے اولاد میں سے مسلمان ہوئے اور اسی طرح اور بھی ہیں تو بدعا کو اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کافر ہے ہندو یہودی ہے تو بدعا کر سکتے مسلمان ہے تو مسلمان کے لئے تو میرے نمی نے کبھی بدعا نہیں کی نہیں کرنی چاہیے بچنا چاہیے اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری مشن میں کچھ ساتھی ہیں جو حیالہ صلاح حیالہ فلاہ پر کھڑے ہوتے ہیں سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جماعت میں جب مقبر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹھے رہتے ہیں انشاء اللہ اکبر بیٹھے رہتے ہیں انشاء اللہ اکبر بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں اگر کوئی اس آخر میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جائز تو ہے بہتر نہیں بہتر یہ ہے کہ جیسے امام کھڑا ہوگی یا مقتدی کھڑے ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر شروع ہوگی اکامت تو کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن فرض کرے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو مسئلہ نہ بنائیں لڑائی نہ بنائیں جھگڑا بنائیں مناظرہ نہ کریں نفرت نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں تو بیٹھتا ہے تو بیٹھنے بندے بعد لوٹے گا تو وہ جانے اس کا کام جانے اور اس میں اجازت بھی ہے گنجائش بھی ہے کھڑا ہونے بعد میں کھڑا ہونے کی تو پھر لڑائی کیوں بناتے ہیں جھگڑا کیوں کرتے ہیں نفرت کیوں کرتے ہیں محبت سے کام لیں نفرت سے کام نہ لیں اور صلح سے کام لیں افامو تفیم سے کام لے لڑائی جھگڑے سے کام لے مجیومیت ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے سیسے رہے کہ ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہندو کے برطنوں میں ہم کھانا بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یعنی ہندو کے برطن تھے یہودی کے برطن تھے عیسائی کے برطن تھے بدومت کے برطن تھے کوئی بھی غیر مسلمیں اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا فرمانے تو آپ اس برطن کو تین دفعہ دھولیں وہ برطن میں آپ کھانا اسمان کریں ان کے ساتھ کھانا ان کے گھر کھانا بھی جائے دے ان کو اپنے گھر بلا کر کھرانا بھی جائے دے ان کے ساتھ یہ کٹے کھانا بھی جائے دے ان کے برطن میں کھانا بھی جائے دے لیکن برطن ان کو تین دفعہ دو کا پاکہ لنے چیز کھانا بنائیں کھانا حرام نہیں ہے نا پاک نہیں ہے نا پرتن نا پاک ہوتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے احمد حوانی صلی اللہ رسول کریم اما بات ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ عمرے پر ہیں اور دو دوستی ہیں عمرے پر اور دونوں ایک دوسرے کے بال کٹیں یا کوئی عمرے والا خود ہی اپنے بال کٹیں تو کیا یہ گنجائشیں اس کی اجازت ہے یا نئی حجام کے بعد جانا پڑے گا اور وہ دس ریال پنہ ریال بیس ریال لیتے ہیں تو کیا ہم اپنے ریال بھی بچیں اور بال ایک دوسرے کے بال کٹیں یا اپنے خود کٹیں بلکل دونوں دوست ہیں یا دونوں رشتہ دار ہیں یا دو مسلمان نے جنہاں عمرہ کیا ہے ایک دوسرے کے بال کٹیں احرام کے بعد حلال ہونے کے لیے تو بھی جائز ہے اور اپنے بال خود کٹیں خود دوسرہ پھیر دیں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیوریے بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج ہے نہیں کوئی اس پر دم بھی نہیں آتا کوئی اس پر فرق بھی نہیں پڑتا عمرہ پر اسی طرح سوار پوچھا کر ساتھ دیں کہ ایک شخص سے وہ جماعت کراتے ہیں مسجد کی جماعت سے رہ گیا ہے گھر میں بہن ہے بیٹی ہے یا والدہ ہے یا بیوی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے پیچھئی صرف میں اور جب یہ سجد میں جاتے ہیں تو ان کا سر ان کے پاؤں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو کیا یہ نماز میں کوئی فرق پڑے گا یاد رکھے گا نماز میں فرق تاپڑتا ہے جب کوئی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز تھا جو ایک بیوی ہے وہ نہیں اس کے علاوہ پیچھے ماں ہے بہنیں بیٹی ہیں ان کا سر لگ گیا ان کے پاؤں کے ساتھ تو بھی کوئی حرج نہیں بیوی ہے اس کا سر لگ گیا پاؤں کے ساتھ تو بھی کوئی حرج نہیں لگے نہیں کیونکہ کزن تھی یعنی ان سے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا نکاح حرام ہے یا اپنی بیوی ان کا سر پاؤں کے ساتھ لگ جائے کوئی حرج نہیں لیکن جن کے ساتھ نکاح جائز ہے وہ ہو یا کوئی اجنبی ہو یا کوئی محلے دار ہو یا کوئی پڑوسن ہو اس کا سر لگے تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد اتباع اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا حیات پیغام ان کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے تاکہ محشر کی اصلاح ہو محشر کو بہتر بنائے جا سکے محشر کو اچھا بنائے جا سکے